نوولز فاریور میں خوش آمدید یارم جس کی رائٹر سمیرہ حمید ہے یہ اس کی چھٹی اور میرے خیال سے آخری قسط بھی ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتی اگر ویڈیو کا دورانیا زیادہ ہوا تو پھر مجھے اس کو دو پارٹس میں کنورٹ کرنا پڑے گا لیکن خیر میں نے پہلے بھی کہا تھا اختتام جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ہو ہمیشہ دوخی کر جاتا ہے اور ابھی بھی میں زیادہ سیڈ فیل کر رہی ہوں کہ یہ نوول ختم ہونے جا رہا ہے اس کا اختتام ہونے جا رہا ہے جب میں نے جنت کے پتے پڑا تھا تب بھی میں بہت دوکھی ہوئی تھی کہ ہائے اللہ ایسا نوول ختم ہو گیا اور حالم پڑھنے کے بعد بھی میرے کچھ ایسے ہی بہت تھے ایساسات اور اب بھی میں اس کو ایسے ہی فیل کر رہی ہوں حالانکہ میں نے یہ اتنی بار پڑھ لیا ہے نوول لیکن پھر بھی وہ پہلے جیسا چام ہی لگتا ہے اس کا میں ایسی لڑکی ہوں جو ایک بار چیز پڑھ لیں دوبارہ بہت مشکل ہے کہ میں اس کو دوبارہ پڑھوں ایسے مطلب دوبارہ ریٹ کرنا کیونکہ مجھے سٹوری کا پتہ ہوتا ہے اور میں وہ بھی کبھی سٹوری نہیں پڑھتی جس کی سٹوری کا مجھے پہلے سے آئیڈیا ہو جائے یا کوئی مجھے بتا دے کہ اچھا اس کی سٹوری میں یہ یہ ہونا ہے تو میں وہ بھی کبھی نوول نہیں پڑھتی لیکن خیر وہی نہ کہ ایک چیز کا اختتام دوسرے کی شروعات ہوتا ہے تو میرے خیال سے کوئی اگلا نوول شروع کریں گے جو شاید اچھا ہو لیکن خیر یارم کا کوئی نیمل بدل نہیں ہو سکتا اس میں کوئی شک نہیں ہے تو میرا خیال ہے اب مجھے اس نوول کی اس قسط کو شروع کرنا چاہیے بغیر کسی دیر کے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس قسط کو آئیے برازیل سٹیڈیم کے اندر چلتے ہیں سیریڈز کا فیصلہ کنمہچ ہے انگلینڈ اور برازیل آمنے سامنے آنے والے ہیں لگتا ہے سارا برازیل اٹھ کر سٹیڈیم میں آ گیا میچ شروع ہونے سے پہلے ہی لگ رہا ہے میچ ختم ہونے کے قریب ہے دونوں ٹیمیں ایک ایک گول کر چکی ہیں اور اب دونوں ٹیموں کے شائقین مرے جا رہے ہیں کہ بس ان کی ٹیم فیصلہ کن گول کر دے برازیلین شائقین کچھ تندیمیں تھے وہ انگلینڈ کے شائقین اور کھلاریوں کے نام لے لے کر فکریں چست کر رہے تھے انہیں بتا رہے تھے کہ انگلینڈ ٹیم کس بری طرح سے ہار جانے والی ہے یہ سب ہونا معمول ہے فٹبال کی دنیا میں جو نہیں ہوتا وہیں کم ہوتا ہے شائقین جتنا زیادہ کرتے ہیں کم ہی کرتے ہیں فٹبال فیور سٹیڈیم کے اندر اتنے ہائی ٹیمپریچر پر ہوتا ہے جیسے وہاں اعتمام سے ایک آتیچ فشاں پٹنے والا ہو اس فیور کا تصور سکرین سے میچ دیکھنے والے کر ہی نہیں سکتے وہ ویرہ، کارل اور چند دوسرے یینوی فیلوز آگے پیچھے بیٹھے تھے انہوں نے انگلینڈ ٹیم کی شرٹس پین رکھی تھی اور کارل ویرہ نے اچھل اچھل کر سارا سٹیڈیم ابھی سے سر پر اٹھا لیا تھا آلیان خموش بیٹھا انہیں ناچتے دیکھ رہا تھا ایسے ہی ناچتے کودتے کارل نے ایک پیاری سی بچی کی گود میں رکھ کے سینڈوچز غائب کر دیے بچی جس کے ماما باپا اس کے پاس ہی کھڑے اپنی دھن میں اچھل رہے تھے تاکہ وہ سکرین پر نظر آسکے ایک دم سے اپنی گود کو خالی پا کر رونے لگی اور اپنے اچھلتے کودتے باپ کی شرٹ کھینچنے لگی شرم کرو لیٹل اینجل کو رولا دیا آلیان نے تیزی سے چلتے اس کے جبڑے کو دونوں ہاتھوں میں سکتی سے دبا کر کہا بچی ان سے ذرا سی دور ہی بیٹھی تھی اینجل تو کسی نہ کسی طرح زندہ رہ ہی لیتے ہیں ہم شیطانوں کو اپنا انتظام کرنا پڑتا ہے مجھے بھوک لگی تھی میں نے محنت کی اور خوراک حاصل کر لی ویسے بھی اس کا باپ اسے اور لے دے گا میرا تو کوئی باپ نہیں ہے نا جو مجھے لے کر دے گا میں ابھی بچی کے باپ کو بتاتا ہوں آلیان اس کی طرف جانے لگا اگر تم نے یہ کہا تو برازیلہ میں فٹبال کی تاریخ کا سب سے بڑا ہنگامہ ہوگا اور وجہ صرف سینڈویچ ہوگا ایک سینڈویچ کے لیے تم نہ جانے کتنے شائکین کو مروا دوگے اور کتنوں کو زخمی کروا کر عمر بھل کے لیے معذور کر دوگے یہ میں کروں گا آلیان نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر کہا ہاں تم صرف تم اس نے آلیان کے بال مٹھی میں جکڑ لیے برازیل سٹیڈیم میں دو لڑکے ایک دوسرے کے بال مٹھیوں میں جکڑے کھڑے تھے بچی کے ہاتھ میں اب ایک بڑی آئیس کینڈی آ چکی تھی اور کارل اب آئیس کینڈی کو دیکھنے لگا تھا بچی کے باپ نے پھرتی سے بچی کو چپ کروا دیا تھا تمہاری لیٹل اینجل کی پسند اچھی ہے مجھے یاد آیا کہ میں آئیس کینڈی کو بہت دنوں سے بہت میس کر رہا تھا کارل نے آنکھیں گول گھما کر کہا آلیان ہنس دیا تم ایسے کیوں ہو لیٹل اینجل سا کارل نے مسومیہ سے آنکھیں پر پٹائی بگ ڈیول سا کیا میں بگ ڈیول ہوں نہیں نا اس نے پیچھے بیٹھی کس سرگو کی طرف رکھ موڑ کر کہا اور عشوت کے طور پر جیب سے چاکلے نکال کر آگے کی آلیان پھر مسکرا دیا بند کرو اپنا ڈراما ویسے تم بہت گم سم سے ہو کچھ ہوا ہے میں ٹھیک ہوں ہونا کیا ہے کارل کی نظروں سے وہ بچ نہیں سکتا تھا کچھ ہے تو بتاؤ فرش کیا تم شور سے پریشان ہو یو نو یو نو میس سارا سٹیڈیوم خالی کروا سکتا ابھی جا کر کسی ورازیلین فین کو دبوچ لیتا اور اس کی ٹیم کے بارے میں کچھ بھڑکتا ہوا جملہ کہہ دیتا بس پھر گیم شروع رہا جو فا میں بم کی یہاں پھیلا سکتا ہوں وہ بم بننے سے اب تک کسی نے پھیلا ہی نہیں ہوگی بس پھر سٹیڈیوم خالی اتنے پیسے لگا کر ہم میچ دیکھنے آیا خالی سٹیڈیوم نہیں پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے میچ دیکھنے سے زیادہ دلچسپی کسی اور چیز کو دیکھنے میں ہے بڑی اگر میں شائکین کو آپس میں لڑوا دوں کیسا رہے گا میچ تو کہیں بار دیکھ چکے ہم اب ذرا یہ بھی دیکھی تو دیکھئے برائے راست ہنگامہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے شیشے کی خالی بوت لیں تمہارے سر پر آ لگیں گی نا تو مزہ آ جائے گا برائے راست ہنگامہ دیکھنے کا وہ انسان ابھی بنا نہیں جو کارل کے ساتھ یہ کر سکے کارل ادھر ادھر دیکھنے لگا اور کس کے پاس سے کھانے کی چیز اڑھائی جا سکتی ہے وہ بنا بنایا انسان تمہارے ساتھ بیٹھا ہے تم بھی کارل ہی ہو کارل نے اس کے دونوں گال پکڑ کر مرودے میں شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا بڑی بڑی سکرینوں پر سٹیڈیا میں مجود شائکین دکھائی جا رہے تھے یہ مقامی شائکین تو ابھی سے پاگل ہو رہے کارل نے ذرا دور مجود ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو اپنی ٹیم کے حق میں عجیب و غریب نارے لگا رہا تھا تو مہارا بھی نیشہ ٹوٹ رہا ہوگا جا کر تم بھی اس کے ساتھ تھوڑا پاگل ہو جاؤ آلیا نے اسے اسی لڑکے کی سمت دھکا دیا امرہ نے سائی کو منع کر دیا تھا کہ وہ ویرہ کو نہ بتائے کہ وہ وہاں مجود ہے انہیں سائی کی آمد کا پتا تھا اس کی نہیں ویسے بھی کل انہوں نے چلے جانا تھا این اور امرہ نے بھی انگلینڈ ٹیم کی شرٹ پہن رکھی تھی این ایسے اچھر رہی تھی جیسے وہ جاپانی نہ ہو بلکہ برطانوی ہو اور اس کا ایک آدھ بھائی یا دوست ٹیم میں شامل ہو اس نے ٹیم کی نمائنگی کرتی لمبی سی ٹوپی بھی پہن رکھی تھی اور موہ کو پورا رنگا ہوا تھا ساتھ ہاتھ میں بورڈ پکڑ رکھا تھا ٹروفی ہماری ہے جس پر پیچھے کہیں سے کسی نے کلر بول پھین کر اسے بدنما کر دیا تھا یعنی ٹروفی انگلینڈ کی نہیں برازیل کی ہے منظر کچھ ایسا تھا جیسے ورڈ کاف فائنل ہو امرہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی وہاں آ کر ویسے بھی رات کو جہالیان نے کال کی تھی اور کسی بھی وجہ کو لے کر کی تھی اس کے لیے وہ بہت بڑی بات تھی وہ بھی کھڑی ہو کر این کے ساتھ اچھلنے لگی منظر تھا وہ ہنسنے لگی اسے سب اچھا لگا جیسے سارے غم بس مٹ کے امرہ آلیان دیرہ کارل ایک ساتھ چلائے سکرین پر اچھلتی این کے قریب وہ کھڑی تھی اور اپنی طرف آنے والی لہر کی طرف دیکھ رہی تھی اور خوش قسمتی سے ان دنوں نے اسے دیکھ لیا تھا ویرہ نے فون کیا تم کہاو امرہ ہنس تھی سٹریڈیم پاگل گندی بچی بتا نہیں سکتی تھی میں نے سوچا سرپرائز دوں گی سرپرائز سکرین پر آ کر ویرہ ہنسی وہ بہت خوش تھی اسے دیکھ کر این اور امرہ سائی کے ساتھ ہیں ویرہ نے ان سب کو بتایا تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے ساتھ امرہ بھی ہے آلیان نے سائی کو فون کیا اس نے منع کیا تھا آلیان آلیان خموش ہو گیا اور سکرین کی طرف ہی دیکھتا رہا کہ وہ پھر سے نظر آ جائے لیکن اپ گراؤنڈ میں کلاری آتے نظر آ رہے تھے میں شروع ہو گیا فرسٹ ہاف میں انگلینڈ کی ٹیم نے ایک گول کر دیا لیکن انگلینڈ کے شائکین سے زیادہ برازیلین شائکین دیوانے ہو رہے تھے غصے سے انہیں ریفری کا برازیل ٹیم کے ایک اہم کلاری کو ریڈ کارڈ دکھا جانے سے ایک طلاب تھا ان کے آس پاس موجود شائکین ریفری کو گالیاں دے رہے تھے کہ اگر وہ یہ فاول نہ کرتا تو ٹیم دو گول کر چکی ہوتی اور مخالب ٹیم کو گول کرنے کا موقع ہی نہ ملتا بچوں بچ کر برازیلیوں کے نرگے میں گھرے بیٹھے ہو ویرہ نے مزاکن کہا اگر دوسرا گول بھی انگلینڈ نے کر دیا تو انہوں نے انگلینڈ ٹیم کے کلاریوں کے بجائے ہماری گردنیں دبوچ لینی ہے آلیان ہنسنے لگا وہ یہ سب مزاک میں کہہ رہے تھے سٹیڈیا میں ایسا کریز ممول کی بات ہوتی ہے پھر بھی مقامی شائکین کے تیور کافی بگڑ رہے تھے ان کا خیال تھا سارے ریپری انگلینڈ ٹیم کے سارے کلاری فاؤل کھیل رہے ہیں امارہ کے پیچھے بڑکتا ہوئے فاؤل فاؤل کے نعرے لگنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے سائی پیچھے کو لڑائی ہوئی ہے کیا امارہ سہم گئی یہ سب ہوتا رہتا ہے امارہ آخری منٹوں میں دیکھنا کیا ہوتا ہے دوسرا ہاف شروع تھا انگلینڈ کا ڈیفینس اچھا تھا مخالف ٹیم کی سر توڑ کوشیوں کو وہ ناکام بنا رہے تھے دوسرا ہاف ختم ہونے سے پندرہ منٹ پہلے ویرا کو ایک میسیج آیا موبائل پر جسے پڑھ کر وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئی کیا ہوا شاویز نے پوچھا میرے جنرلسٹ دوست کا میسیج آیا وہ بھی یہاں موجود ہے اس کا کہنا ہے اسے کسی متوقع ہنگامے کی خبر ملیے کیسے ہنگامے کی زیادہ اسے بھی نہیں معلوم اس کا کہنا ہے کہ کوئی حکومت مخالف گروپ ہے جو اپنے مفادات کے لئے کوئی ہنگامہ کروانا چاہتا ہے شاید غیر ملکیوں کو نشانہ بنانا ایسا ہی کچھ ایسا کچھ نہیں ہوگا ایسی خبریں پھیل ہی جاتی ہیں سیکیورٹی بہت اچھی ہے پلیس جانتی ہے کیسے امن رکھنا ہے اور جو خبر تمہیں ملی ہے وہ حکومت کو بھی تو ملی ہی ہوگی نا کارل نے کہا ویسے اچھا ہے انگامہ ہوئی جائے میں بھی تو دیکھو یہ فلم بھی نہ ٹکٹ کے اور پھر تمہارا دوست کنفرم بھی نہیں ہے آلیان نے کہا ویرہ نے سب دوستوں کو میسج کر دیا کہ میچ ختم ہوتے ہی فورن سٹیڈیم سے نکل جائیے خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں کوئی بند مزگی نظر آئے تو پرسکون رہیے آخری پندرہ منٹ میں برازیلین کھلاریوں نے ایڈی چھوٹی کا زور لگا دیا لیکن آخری چھٹے منٹ میں گو انگلین نے کر دیا جوش اور افسوس سے دونوں ٹیموں کے شائکین نے سٹیڈیم سر پر اٹھا لیا سائی ویرہ کا پیغام پڑ چکا تھا اس نے مرہ اور این کو چلنے کے لیے کہا آلیان اور ویرہ اٹھ چکے تھے جبکہ اچھلتا کتا کارل پہلے ہی کئی غائب ہو چکا تھا ویرہ نے واضحہ خطرہ کی بھو سونگ لی تھی کہیں کوئی ایک ایسا نارہ گونچتا کہ اس حصے میں بات بڑھ جاتی میچ کے دوران گالی گلوچ ہاتھا پائی تو تڑا خالی بوتلے پھینکنا عام باتیں تھی لیکن ایسی تندی اور تیش نہیں ہوتا تھا جو اب دکھائی دے رہا تھا جیسے سب جان پوچھ کر کیا جا رہا تھا سائی نکل چکا ہے آلیان نے پوچھا ہاں اس نے کہا ہے وہ جا رہا ہے ویرہ نے پون کان سے ہٹایا وہ دونوں سٹیڈیم سے بھائر آگئے اور ابھی وہ سڑک تک آتے ہی تھے کہ پولیس کی نفری تیزی سے اندر سٹیڈیم کی طرف بھاگتی انہیں ظرائے ان کا انداز لڑ تھا ایک دم بھی سٹیڈیم کے باہر سٹیڈیم کے اندر کچھ ہو جانے کا منظر نمائی ہو گیا چلو آلیان چلو جلدی ویرہ آگے کو بھاگی وہ بھی سڑک پر اس کے ساتھ بھاگا اور ذرا دور جا کر رک گیا کیا ہوا ویرہ پلٹی امرہ اس کے چیرے کے سارے رنگ اڑ گیا اور اسے دیکھ کر ویرہ کے اپنی شکل پر سائے سے لڑ آئے ویرہ نے فون نکالا امرہ کو فون کرنے کے لئے لیکن آلیان پہلے ہی کال ملا چکا تھا دو بار بیل ہوئے ہیلو امرہ کی آواز آئی امرہ تم کہاں ہو ارفات پورے ادا نہیں ہوئے کہ فون ڈیڈ ہو گیا اس نے دوبارہ کال ملا ہے لیکن فون بن جا رہا تھا اس کا فون بن ہو جانا ہی تھا اس کے فون کی بیٹری نکل چکی تھی اور وہ کہیں دور گر گیا تھا اور وہ خود بھی گر گئی تھی وہ بس نکل جانے کو ہی تھی کہ بھڑکا ہوا ایک گروپ اوپر سے گتھم گتھا ہوتا ان کے اوپر آ کر گرا امرہ کا سر ایک سکت چیز سے ٹکرایا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا سائے نے جلدی سے اسے بٹھایا ایک مقامی فین نے سائے کو دکھا دیا سائے بھی دور جا گرا میچ کا آخری منٹ ختم ہو چکا تھا انگلیش ٹیم جیت چکی تھی اور فورا ان سٹیڈیم میں مختلف جگہ پر گروپ کے گروپ آپس میں اُلج کر گتھم گتھا ہو گیا اور ایک دوسرے پر مختلف ٹھوس چیزیں پھینکنے لگے اس سارے عمل کو تیس سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے جیسے کہ سب کچھ پلان تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے سٹیڈیم کے اندرونی حالت ایک دم سے بدلی اور عام شائکین سہم گئے منظر ہالناک ہو گیا شور بڑھ گیا اور انگامے کے اثار نمائی ہو گیا جو چھپا ہوا تھا وہ نکل آیا سٹیڈیم نے جنگ کا میدان بدلنے میں ایک منٹ کا وقت بھی نہ لیا این کہیں آگے نکل چکی تھی امرہ کو سر پر چوٹ کی وجہ سے بری طرح سے چکر آ رہے تھے سائی بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہ اکیلی دھکے کھاتی جگہ بناتی آگے بڑھنے لگی کہ ایک ہیپی لڑکے نے اس کا بازو دبوج لیا سیکیورٹی فوج تیزی سے اندر داخل ہو رہی تھی ساٹھ ہزار شائقین کے حجوم میں ایک دم سے بگدر مچی تیزی سے باہر نکل جانے کا انداز ایسا ہو گیا جیسے قیامت آ گئی ہو خالی بوتلے اور جسم کے دوسرے حصوں پر آ کر لگنے لگی دوبارہ امرہ کی کمر پر کوئی بزنی چیز آ کر لگی جس نے اس کا بازو دبوج چاہتا پوری قوت لگا کر اس سے بازو چھوٹا کر وہ آگے کو بھاگی تھی لیکن اس کے بازو پر پھر وہ انگریفت پڑی اور سرخانکو والے اس آدھی نشائی ہفی بوا لڑکے نے اس کی گردن پر جھوک کر کاٹنا چاہا امرہ نے پوری شدت سے چینک ماری اس کا فون بن جا رہا ہے یہ ملوم ہوتے ہی اپنا فون سڑک پر ہی پھینک کر وہ رش میں مخالف سمت بھاگا بھیرا بھی اس کے پیچھے لپکی تم اس گیٹ کی طرف جاؤ میں دوسرے گیٹ کی طرف جاتی ہوں بھاگتے وہ بھیرا چلائی اس کے بھاگنے کے انداز میں اتنی شدت اور تیزی تھی کہ وہ بہت سونک و پھلانگتا گراتا دھکے دیتا وہ آگے بڑھا ایک حجوم تھا جو منتشر باہر نکل رہا تھا اور پولیس کی نفری بڑھتے ہی جا رہی تھی جو حجوم میں نظر لانے کی کوشش کر رہے تھے بچوں کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی بھگدر کا محول تھا امرہا وہ پوری کی وقت سے رش میں ہس کر چلانے لگا اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ اتنی افرہ تپری میں بھی بہت سونک گردن موڑ کر اسے دیکھا امرہا وہ پھر چلایا اس کی سانسے بے قابو ہو رہی تھی اگر امرہا فوراً اس کے سامنے آ جاتی تو وہ زمین پر گر جاتا اس میں کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رہی تھی وہم اسے ہلانے لگے تھے اور خوف نے اس کے دل پر پنجے گار دیا تھے اسے الہام ہوا اور وہ گیٹ سے اندر ہو گیا پولیس کی نفری کھڑی سب کو باہر نکا رہی تھی لیکن وہ سر کو جھکا کر اس پار ہو گیا اسے پورے اسٹیڈیم کے ہزاروں چکر بھی لگانے پڑتے تو اسے کم لگتے اس انسان کے لیے جس سے تلاش کیا جا رہا تھا امرہا باہر ہو سکتی تھی اسے یہ خیال آیا تھا لیکن اس کا وجدان اسے بتا رہا تھا کہ وہ اندر ہی اور ٹھیک نہیں ہے اس نے اس کا بازو کسی خون اخوار جانبرک کی طرح پکڑ رکھا تھا اور وہ اسے گھسیٹ کر کسی خاص حیمت لے کر جا رہا تھا وہ چلا رہی تھی خود کو ازاد کروانے کی کوششیں کر رہی تھی لیکن اس ہپی کے دوسرے ساتھی نے اس کے گرد گہرہ سا بنا لیا تھا اور اسے مضبوطی سے کمر سے پکڑ رکھا تھا اور وہ دونوں آپس میں اپنی زبان میں بات کر رہے تھے جیسے امرہہ نہیں جانتی تھی آلیان تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اور اسے مسلسل آوازیں دے رہا تھا ہیلیکوپٹر گراؤن کے اوپر پرواز کرنے لگا یعنی معاملہ شدت اختیار کر چکا تھا سیکیورٹی فورس ہر طرف پھیل رہی تھی کہیں سیکیورٹی فورس اور شائقین میں تصادم ہو رہا تھا کہیں شائقین اور شائقین میں معاملہ ایسے بگڑ رہا تھا جیسے جلتی آگ پر اور تیر ڈالا جا رہا وہ اسے دوسرے گیٹ سے نکال کر باہر لے جا رہا تھا ان کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ اسے کسی گاڑی میں ڈال کر لے جانے والے ہیں وہ معاشرے کے موقع سے فائدہ اٹھانے والے ناسور تھے جو ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور اپنی بدخسلتی سے باز نہیں آتے کارل کو سائی مل چکا تھا اور اس نے امرہہ کلاپتہ ہونے کے بارے میں بتا دیا تھا دوسری طرف اندر سے کارل آیا تھا این سائی شاویز اور چند دوسرے سٹوڈنٹس اسے باہر رش میں دیکھ رہے تھے سائی نے سب کو فون کر کے بتا دیا تھا کیونکہ امرہہ کا فون بن جارا تھا تو اسے ڈر تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے کارل کے نظر دور امرہہ پر پڑی اور وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا وہ عام نارمل انداز سے نہیں چل رہی تھی اسے ایک لڑکا گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا اس کے موں پر بار بار ہاتھ رکھ کر اس کا موں دبا رہا تھا کارل اس کے پاس پہنچا اس سے پہلے آلیان سیٹے پھلانگتا ہوا اس کے قریب چلا گیا وہ پیچھے کہیں سے تیزی سے بھاگتا ہوا آیا تھا اور اس نے آتے ہی ان لڑکوں کو لاتے اور گھن سے موانا شروع کر دی کارل بھی پہنچ گیا اور جس کی گردن ہاتھ ہے اس نے دبوچ لی امرحہ بری طرح سے خوف زدہ تھی وہ کام پر رہی تھی اس کے سر سے خون نکر رہا تھا اور ناک مو سے بھی دو لڑکے پہلے ہی بھاگ گیا اور ایک کارل سے خود کو چھڑا کر بھاگا امرحہ پر نظر پڑتے ہی آلیان کی آنکھیں نم ہو گئے اس نے ڈری سیمی امرحہ کو اپنے ساتھ لگا لیا اور ہاتھ سے اس کے کان مو کا کون ساف کیا اور اس کے سر کے زخم کو دیکھنے لگا تمہیں کافی چھوٹ آئی ہے اس نے یہ کہا اور اس نے یہ سنا تو وہ فوراں خود کو رونے سے روک نہیں سکی نہیں زیادہ نہیں ہے مجھے بلکل تکلیف نہیں ہو رہی اب ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکلے جیسے جذبات کی شدس الفاظ بھگھر سے گئے اس کا سر آلیان کے سینے سے لگا تھا اس سر پر لگی کتنی بھی بڑی چھوٹ میں درد کیسے اٹھ سکتا تھا بھلا کارل نے جلدی چلنے کا اشارہ کیا اور آگے بھاگ گیا اسے اپنے ساتھ لگائے آلیان باہر کی طرف آیا اور گیٹ سے باہر ہونے سے پہلے ایک زوردار دھکا لگا کہ امرہا کا ہاتھ آلیان سے چھوٹ گیا اور وہ گر پڑنے کے انداز سے بہت آگے نکل گئی سڑک سے دور کسی محفوظ حصے کی طرف بھاگ جانا امرہا آلیان پیچھے سے چلایا اور پورا زور لگا کر اس نے حجوم میں سے جگہ بنا کر باہر نکل جانا چاہا امرہا نے دھکے کھاتے آگے بڑھتے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور آلیان کا دل وہیں ٹھہر گیا اہترام باجیب ہے سماعشک ہے حجوم نے اسے ایک اور دھکا دیا وہ آگے نکل گئی دھکے نے اسے لڑکھڑا دیا اور وہ اور پیچھے رہ گیا امرہا نے پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا وقت نے دھگا دی وہ وہیں ٹھہر نہ گیا اگلے دھکے سے وہ باہر نکل گئی سڑک کا منظر کچھ اور ہو چکا تھا منٹو کی گیم تھی لمحوں میں بدل گئے سکیوٹی فورس منتشیر حجوم سے نپٹنے میں مشہول تھی رات کا وقت تھا اور آنسو گیس کے دھوئے نے رات کو خطرناک بنا دیا تھا ربر کی گولیاں فائر کی جا رہی تھی مکتب اشکال کے ماسک پہنے ہوئے افراد سکیوٹی فورس پر ٹھوچ چیزیں اور آنسو گیس اچھا رہے تھے کہیں کچھ گروپس آپس میں تصادم تھے تھی سپورس کے ساتھ ایک بڑا ہنگامہ برازیل سٹیڈیم کے اندر اور باہر پھوٹ چکا تھا ایک ایسا ہنگامہ جو سانیے میں بدلنے ہی والا تھا ایمبلنس کے سائرن کی آوازیں چار سو گونج رہی تھی دور دور تک سڑک پر ایک جنگ کا عملی منظر دیکھا جا سکتا تھا تصادم کی تصویر تھی اور بغاوت کی بھو وہ سڑک پر نکل کر ایک سمت بھاگنے لگا کارل اس کے پیچھے ہی تھا امرحہ کہا ہے کارل نے چلا کر پوچھا اسے میں نے سڑک سے دور نکل جانے کے لیے کہا تھا دو فائر فضا میں گنجے اور چینکوں سے کان پھٹنے لگے ان پر شیشے کی بوتلے اچھا لی گئے ایک نے اے آگے بڑھ کر کارل پر حملہ کرنا چاہا جسے کارل نے پہلے ہی دبوچ لیا اور سڑک کے ایک طرف نیچے زمین پر پٹک دیا وقفے وقفے سے لیکن تیزی اور شدت سے ہنسو گیس اچھا لی جا رہی تھی اور ابڑ کے فائر کیا جا رہے تھے کون دفعہ کر رہا تھا اور کون حملہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا آلیان تیزی سے سڑک پر بھاگ رہا تھا اور چلا رہا تھا امرحہ اس کے پیرو تلی کی زمین کھسکتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے آگے بار بار ہندیرہ چھا رہا تھا اسے اپنا خواب یاد آ رہا تھا ہندیرہ دھوان تصادم اور خطرہ نشانیاں اچھی نہیں تھی وہ ذرا دیر کو رکھ کر ہانپنے لگا اس سے اگلا قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا اس کے پیرو کے پاس آ کر ایک گہس کا گولہ گرا وہ تیزی سے دوسری طرف ہوا اس کے بازو پر ربڑ کی گولی آ کر لگی لیکن وہ رکھا نہیں اس کا جسم اسے حرکت کرنے سے جواب دیتا جا رہا تھا اس کی کیفیت اس انسان سی ہو گئی جس اپنے کسی عزیز کے تابوت کو اٹھانے کے لیے کہا جاتا ہے اور وہ کتھ کو پہاڑ اٹھا لینے کے قابل تو سمجھ لیتا ہے لیکن وہ تابوت نہیں برازیل سٹیڈیم دھوا اگلنے لگا چند ایک جگہ آگ بھڑک اٹھی دھوے کے پھیلاو سے سڑک پر حرکت بہال ہو گئی پوری قوت لگا کر وہ پھر بھاگا اور چلایا امرہا وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے گا اگر کچھ ہوا تو وہ سب کچھ جلا ڈالے گا اب وہ تیش سے سڑک پر بھاگنے لگا اس کا بس نہیں چل رہا تھا رہاستے میں آنے والوں کو رون ڈالے کچھڑ ڈالے ورنہ حلق پھار کر اتنی شدت سے چلائے کہ سب اپنی اپنی جگہ ساکت ہو جائیں اس نے پھر آواز دی امرہا اس کا ڈپٹا کب کا کہیں گر چکا تھا اسے چلنے میں مسئلہ ہو رہا تھا چند لوگ اس پر آگے رہے تھے اور اس کی ٹانگ جیسے ٹوٹ ہی گئی تھی وہ بامشکل لنگڑا کر چل رہی تھی دھومے کے بادلوں میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس کے آنکھوں میں سکھ چوبن ہو رہی تھی اور ان میں سے مسلسل پانی نکر رہا تھا وہ کبھی ایسے کسی تصادم سے دو چار نہیں ہوئی تھی وہ تو زنگی میں پہلی بار فٹبال میچ دیکھنے سٹیڈیم آئی تھی اسے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ انگامی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے اس وقت اس کی اکل بلکل ماؤف ہو چکی تھی اور وہ بڑی طرح سے سیم چکی تھی اسے ہر ایک سے ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی اسے گھسیٹے گا مار دے گا سڑک کا منظر انتہائی ہالناک ہو چکا تھا اس کا دل چاہاں واپس اندر بھاگ جائے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرف کو بھاگے اور پھر جس طرح بہت سے لوگ بھاگے جا رہے تھے وہ بھی بھاگنے لگی سڑک پر وہ سب منتشر ہو گئے سیکیورٹی فورس کی نفری بڑھتی ہی جا رہی تھی پھر بھی تصادم تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا وہ تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے لیکن وہ ڈیفینس کرنے کی پوزیشن میں آ چکے تھے جو گروپ سے حملے کر رہے تھے ان کے حملے بہت شدید تھے صرف چند منٹ لگے یہ سب ہونے میں صرف چند منٹ آلیان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ٹھیک سمت بھاگ رہا ہے یا نہیں بس اسے اس کا وجدان کہہ رہا تھا کہ اسے اسی سمت جانا چاہیے ایک اور گولا اس کے پیچھے اور ذرا آگے آ کر گرا اور دھومے کے بادل پھیلنے سے پہلے اس نے امرہا کو بہت دور دیکھ لیا امرہا وہ پوری جان سے چلایا کہ وہ اس کی طرف دیکھ لی لیکن وہ بہت دور تھی اس سے ٹھیک سے چلا نہیں جا رہا تھا وہ ڈر کر کھڑی تھی اس سے ذرا آگے ایک گروپ میں تصادم ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے گیس کی گولیں پھینکے جا رہے تھے فاصلہ سمتا وہ بھاگ کر اس کی طرف لپکا سڑک کے دوسری طرف سے تصادم کی اس پار سے ویرہ نے اسے دیکھ لیا اور وہ اس کی طرف بھاگی امرہا فاصلہ سمت چکا تھا وہ اس سے کچھ ہی دور تھا اب امرہا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اتقاض واجب ہوا سماعے یار کالی بھایا اور اتنی دور سے وہ آلیان کے اس طرح اپنی طرف بھاگتے آنے پر فیدا ہو گئی محبت صبح کا عالم ہے اس میں رات نہیں ہوتی وہ اس کے لئے کیسے بھاگا پھر رہا تھا محبت اب کی گھڑی ہے یہ فنا نہیں ہوتی جو ہو چکا تھا اب تک وہ وہی مٹ چکا محبت تو رب کا ساز ہے اس میں آ نہیں ہوتی جو فاصلہ تھا وہ کم ہونے لگا کہیں مت جاؤ دھوے کے بعد لو نے دو لوگوں کی ایک سوچ کو جا لیا اب کہیں مت جاؤ وہ آلیان کے طرف گھوم چکی تھی اور اس کی طرف آ رہی تھی اور ایک بھڑکے وہ لڑکے نے انگلینڈ ٹیم کی شڑ پہنے ایک لڑکی کے سر پر شیشے کی وزنی بوتر سے ضرب لگائی وہ لڑکی جو امرہا تھی ویرہ بجلی کسی تیزی سے امرہا کی طرف لگتی کارل اور سائی بھی آگے پیچھے اس کی طرف آ رہے تھے اس کے سر پر ضرب لگتے دیکھ کر ساری زمین آلیان کے پیرو تلے سے کھسک گئی اور وہ بھاگتے بھاگتے رک گیا کیونکہ دو فائر ہوئے برازیل سٹیڈیم کے باہر پہلا سارا دھوان آلیان کے آنکھوں میں گھس آیا سارا بھاگتا دورتا عجوم اس کے جسم کو روننے لگا وہ جہاں تھا وہی کھڑا رہ گیا ایک فائر ربر کی گولی کا تھا ویرہ پوری شدہ سے چلائی اور کتنے ہی لوگوں کو پھلانگتی ہوئی اس کی طرف آئی فریز دوسرا فائر ربر کا نہیں تھا کارل اور سائی نے کتنوں کو ہی دھکے دے کر گرا کر اس تک پہنچ جانا چاہا وہ دونوں سے چند قدم کے فاصلے پر پہنچ گئے فریز کچھ فیصلے صرف دائمی جدائی کے ہاتھ ہوئی تیپ آتے ہیں اس سے پہلے خبر ہوتی ہے نحساس اطراف میں پھیلا دھوان فورس کی نفری بھاگتے دوڑتے سام سب ہی فریز سب جامد ہو گیا وہ سڑک پر گھٹنوں کے بل گری اور پھر اس کی پوشت سڑک سجا لگی خون اس کے گرد پھیرنے لگا امرہا اس نے چلانا چاہا لیکن چلا نہیں سکا وہ وہیں اس سے کچھ دور کھڑا تھا وہ جو امرہا کا آلیان تھا اس نے اس کی طرف بھاگنا چاہا لیکن بھاگ نہیں سکا تو یہ ثابت ہو گیا جسم سے جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے یہ جان اس وقت نکلتی ہے جب جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے دعا واجب کر دی گئی سماہ ہجر کی بنا دی ہوئی اس کے جسم نے جان چھوڑ دی اور وہ گھٹنوں کے بل سڑک پر گرتا چلا گیا اس کا اپنا جسم ٹکڑوں کی صورت منتشر ہوا دنیا میں کوئی دوہائی دینے کے لئے تیار ہوا امرہا کے سر سے پہنچنے سے پہلے کارل نے آلیان کی طرف دیکھا اور اس نے جانا کہ اگر ایک مر چکا تو دوسرا مرنے جا رہا تھا کیونکہ آلیان نے اس انسان کی بند ہوتی آنکھیں دیکھ لی جن میں اس نے خود کو بند کر لیا تھا اس کی آنکھ سے خون ٹپنے لگا جس کا رنگ سرخ نہیں تھا امرہا کے وجود سے آلیان کی اپنی زندگی کترہ کترہ بہے گی جس کا رنگ سرخ ہی تھا اے آنکھ تو کیوں روتی ہے کافلے والے چلے گئے اے آنکھ پھر تو کیوں روتی ہے وہ مجھے پیچھے اکیلا چھوڑ گئے اے آنکھ تو رونا بند کر اس کافلے میں میرا محبوب تھا افسوس ہاں پھر تو رو سانسے روک لی ہیں اور دل دھڑکنا بھول گیا ہے یوں جیسے امیر شہر مچان پر ہی کھڑا رہ گیا ہو اور زہر بجنیزوں نے اس کے شہر کی زندہ سانسوں کو مالِ غنیمت کی طرح لوٹنا شروع کر دیا ہو نگر حیات پر آگ کے گولے برسائے جانے لگے اور خاتمے کی راہ آگ کی لپیٹوں میں دیمک بنی گھس گئی ہو امیر شہر سڑک پر اپنا جہان لڑتے دیکھ رہا ہے موت کی سانسے نہیں ہوا کرتی پھر بھی وہ زنگی کے لوگ پھونک مار کر بجھا دینے کا اختیار با حکم خدا اپنے اختیار میں رکھتی ہے اس کے شہر پر یہ پھونکیں تیز آنگیوں کی طرح چلی اور افواجِ یارم بسمار کرنے والا کے ہاتھوں اس نے اپنے قلعے کو مچان سمیت منہدیم ہوتے دیکھا اور پھر یوں چشمہ اند پوش ہوئی سماتے مازول ٹھہری اور زین نے ماتم زدوں کی چوکٹے جا تھامی امر اور مرن زنگی دو لفظ ہے سیکیورٹی فورس نے امرہا کے طرف یک دم لیلغار کی اور وہ اس کے گرد اپنی ڈیفنس چیلز لیے دائرے میں کھڑے ہو گئے اور دوسرے کچھ کھڑے کچھ گھٹنوں پر پوزیشن لیے ربڑ کی گولیاں فائر کرنے لگے جبکہ وہ اس طرف ایسے استادہ رہا جیسے اب وقت آخر تک ہی یہی حکم اس پر مہور تھا شوریک دم دھماکوں کی صورت پھٹا انسانی بستی کے گولے نے کشش کا تھال اٹھ دیا اور برازیلا سٹیڈیم زمین سے پہلے اٹھا اور پھر ہر چیز اپنی حد بندی سے نکل جانے کے لیے اپنی حدوں کی نافرمان ہوئی اور امارتے اور لوگ بے وزن ہونے لگے پھول اور درخت چیلے اور آبشارے سبزے اور کتے کرائے زمین سے اٹھنے لگے بہارے اور نغمے ابابیلے اور فاختائیں خوشبویں اور میوے بھی پیچھے نہ رہے اور اے ابن الوقت ان دو لفظوں کی حقیقت مجھ پر اب کھلی امر یار کا ہونا اور مرن اس کا نہ ہونا اپنے ہی جسم کے جلنے کی بو بلا تعمل اس کے نتوں میں گھسنے لگی حرکت کرنے کے لیے جو طاقت درکار تھی وہ اس کے دائرہ اختیار میں نہ تھی کارل ویرا یا سائی اس طرف سامنے امرہہ کے پاس تھے جو شدت تکلیف میں ہوگی یا تکلیف سے مبراہ ہو چکی ہوگی الہام اس کے کانوں میں پھونکے مارنے لگے اور پیش گوئی کی زبانیں نکل آئیں سائرن بجاتی ایمبلنس آئی سیکیورٹی فورس نے اب جیسے دبنگ دھاوا بول دیا اور سڑک سے حجوم ایسے چھٹنے لگا جیسے وہ سب اسی ایک ثانیہ کی انتظار میں تھے جو آلیان پر گزر چکا تھا ہیلیکاپٹر پر واز کر رہے تھے ایمبلنس اور ازاکار تیزی سے حرکت میں آ چکے تھے فورس سڑک پر اور اطراف میں جال کی طرح پھیل گئی دو ایلکار دور سے آلیان پر بھاگتے ہوئے چلائے پھر ایک چلاتے ہو اس کے قریب آیا اور جھک کر اسے باز اسے پکڑ کر اٹھا کر گسیٹنے لگا ساتھ وہ تیز آواز میں کچھ کہہ رہا تھا اور پھر اتنی افراد افریمس نے ذرا کی ذرا رکھ کر جھک کر اسے دیکھا اور چونگ گیا تم ٹھیک ہو اس نے پوچھا ایمبلنس اب جا رہی تھی اور وہ اس کے قریب سے گزر گئی نتنوں سے بوس کے اندر اترنے لگی امیرے شہر نے اپنی اتھیلیوں کو خالی پایا جیسے ابتدائے وقت سے اٹھا حجر وصل کی دھرتی پر قیام گہا بناتا ابدیت کی مشلوں سے روشن شہر اجڑ گیا تو امرہا چلی گئی یا جا رہی ہے یا چلی جائے گی دل نے دھڑکنے مستحر لی سانسوں نے زندگی کو التجایا صدا دی اور اس کے مجسمے میں سیکیورٹی ایلکار نے اسے ایک محفوظ حصے کی طرف اچھال سا دیا اور تیز آواز میں ایک سمت چلے جانے کا اشارہ کیا لیکن وہ سیکیورٹی ایلکار کے بتائے اشارے کے مخالف سمت بھاگا اور راستے میں آنے والے سیکیورٹی ایلکاروں کو دھکیلتا اور پھلامتا اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سڑک سرخ تھی اور کانچ کی بوتلیں ٹوٹی ہوئی بکری پڑی تھی اور خون کے چھنٹے کانچ پر جمع تھے اس بار تین چار ایلکار اس کی طرف لپکے کہ اسے اٹھا کر کہیں پھینک دے کہ وہ تیزی سے ان سے ٹکراتا ہوا اس جگہ پر جھک کر بیٹھ گیا اور خون پر اپنے ہاتھ رکھ لئے اور سن اے شہرِ یارہ کی ملکہ اس میں ذرا وقت نہ لگا اور میں تم ہو گیا اور تم ہی رہ گیا اور اس کے آنسو اس خون پر گرے جو امرہا کا تھا ایلکاروں نے اسے کوئی زید دی عجیب و غریب حرکتیں کرنے والا فین سمجھ کر گردن بازو اور کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے دور لے جانے لگے جب اسے ایسے سڑک سے دور لے جایا جا رہا تھا تو سائی نے پیچھے سے چلا کر اس کا نام لیا کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں کہاں تھے تم سائی اس کی طرف بھاگا آیا اور ایلکار کو اپنا یونیورسٹی کا کارڈ دکھایا ایلکار نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور تیز تیز یہ کہہ کر چلا گیا کہ جلد سے جلد اپنی جائے ریاش کی طرف چلے جائیے اس دوران آلیان سہم کر سائی کو دیکھ رہا تھا اور پھر وہ سائی سے الگ آگے تیز تیز چلنے لگا سائی کے لیے آلیان کی یہ عرکت غیر متوقع تھی آلیان سائی چلایا اور اس کے پیچھے لبکا کہاں جا رہے ہو اس کی طرف تیز چال میں بڑھتے ہوئے سائی نے ہام کر کہا ان چند منٹوں کی بھاگ دور میں وہ بری طرح سے تھک چکا تھا یہ اب مجھے بتائے گا کہ امرہ کے ساتھ کیا ہوا آلیان بھاگنے لگا اس نے سوچا اور چاہا کہ بس اب وہ دنیا میں کہیں جا چھپے کہ اس سے معلوم ہو سکے اور نہ کوئی اسے بتا سکے کہ امرہ چلی گئی وہ کبھی اس قبر کی پذیرائی نہیں کر سکے گا وہ کبھی اس کی آنکھوں کے بند ہو جانے کو اپنی کھولی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا کبھی نہیں آلیان تم ہسپتال جا رہے ہو اس کے رد عمل سے آج یہ سائی چلایا اس کے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ آلیان کر کیا رہا ہے یا پھر یہ اپنا دماغی توازن کھو چکا ہے آلیان نے رفتار تیز کر دی اپنے بگڑے دماغی توازن کی تصدیق کر دی سائی نے جیسے بھانپ لیا اس کا دل بھرایا اور رندی ہوئی آواز میں وہ چلایا ٹریچر پر لے جاتے وہ اس نے تمہارا نام لیا تھا خود کو آگے لے جاتا سڑک کو پیچھے چھوڑتا آلیان رک گیا ہجوم سیکیورٹی فورس سٹیڈیم اپرا تفری آنسو گینس سب پیچھے رہ گئے تھے البتہ شور اپنی مجودگی کی گواہی ابھی بھی دے رہا تھا سیکیورٹی فورس کی گاڑیاں ایمبلنس فائر بریگڈ کی گاڑیاں آ جا رہی تھی اس نے پڑھ کر سائی کو دیکھا پھر شجر ستاروں سے مزین آسمان کو اور یہ دیکھنا ایسا دیکھنا ہو گیا جیسے خدا تک جانے کا راستہ تلاش کر رہا وہ زندہ ہے نا سائی فاصلے سے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے پھر اس نے کچھ حمد مجتمع کرنے کے لئے لیا اور پھر پوچھا ایسے جیسے اس نے سر پر وہ تھال اٹھا رکھا جس کے سب ہی چراغ بجھ چکے ہوں اور صرف ایک ایسے جل رہا ہو جو بجھ جانے کے قریب ہی ہو آؤ ہسپتال چلیں آلیان سائی اس کے قریب آ چکا تھا اور اپنی املیوں سے اس کے بھیگے بھیگے گال صاف کر رہا تھا خدا کے لئے بتاؤ سائی اسے کچھ نہیں ہوگا آلیان اس نے آلیان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر محبت سے ان پر دباؤ ڈال کر وہ کہا جو کہنا ضروری تھا پور امید رہنے کے لئے بہت ضروری اسے کچھ نہیں ہوا یہ کہہ دو خدا کے لئے اس نے اپنا ہاتھ چھوڑا کر سائی کو شانوں سے تھام کر جنجوڑا لہیز کہہ دو کھڑے رہنے کی طاقت پھر سے ختم ہونے لگی اور وہ کھڑے رہنے سے معذور اور گر جانے پر مجبور ہو گیا سائی اس کے پاس نیچے بیٹ گیا اور اس کے گال کو شفقت سے چھوا آؤ آلیان ہم خدا سے دعا کریں تھوڑی دیر ان کے درمیان خموشی رہی جیسے انہونی کی چاہ پر کان دھر رہے جا رہے ہوں آؤ ہم ممرحہ کے پاس چلیں سائی نے کہا جس پر آلیان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا دیکھنے کا یہ انداز امید کی کرن کھوجنے جیسا تھا کیا روم کے مصوروں نے عشق آیا کے سائے تلے بنائے اپنے شاہکاروں پر سیاہ دوات انڈیل دی جبکہ اس کے وجدان نے سنگ دلی کو آنکھوں پر بٹھائے اور رحم دلی کو بلائے تاک رکھتے اپنے مرتب سوال نامے میں سے پہلا سوال اس پر داغا اور وہ بلبلہ اٹھا کیا الہامی اور آگ حکم کی بجاوری کے لیے رازداری اور پشیدگی سے پڑ پڑائے دوسرے نے پہلے وجدان کو مار دی اور کیا دجلہ اوپرات میں جوار بھاٹھا اٹھا اور پربت کی چوٹیاں سوگ میں اس لیے جھوکائی کیا فاق نے تمہاری دعاوں کو اڑ دیا کیونکہ انہوں نے ہجرِ یار کو مر قسم پایا اور کیا سزا کے لیے تمہارا زندہ رہنا قائم ٹھہرا اور مبارک ساتھوں کو ہمیشہ کے لیے رکھ سست کر دیا سائی نے دیکھا کہ وہ سکڑتا جا رہا ہے جیسے مٹ جانے کو ہے کیا بہرِ یارہ پر رواہ سفید بادبانی کشتیا بس ڈوب جانے کو ہی اور مشک آہو مثل کافور کافور ہوا ہسپتار کے کوریڈور میں کھڑے اس کی آنکھیں خوش کونے میں نہیں آ رہی تھی کارل پیرا سائی اور باقی سب اس کے اردگر آس پاس کھڑے تھے پیرا اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سلا رہی تھی اس کے اپنے ہاتھ کام پر رہے تھے اور وہ زندگی میں پہلی بار کمزوری اور کم ہمتی کا شکار ہوئی تھی ساری انسانی طاقت ٹھیک اس جگہ اس جگہ بے بس ہو جاتی ہے جہاں ہو جا کا حکم لگ جاتا ہے کارل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آلیان سے ایسا کیا کہہ کہ وہ آرام سے کہیں بیٹھ جائے اور پانی کے دو گھونٹی پی لے دیوار کے ساتھ لگ کر وہ کب تک ایسے ہی کھڑا رہنا چاہتا ہے جیسے آنے والوں اور جانے والوں کا راستہ روک لے گا رات کے دو بجے کا وقت ہے ان سب کو وہاں کھڑے کہیں گھنٹے گزر چکے ہیں آپریشن تھیٹر سے امرہا کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا ہے وزنی بوتل کی دو ضربے اس کے سر کے پچھلے ہی سے اور گردن سے ذرا نیچے لگی تھی گولی اس کا بایاں شانہ چھو کر گزری تھی وہ گولی اس کے دل اس کے سر اس کی آنکھ پر لگتی اگر بوتل کی ضرب سے وہ اپنا توازن کھو کر لڑکھڑا آنا جاتی پھر وہ وہی مر جاتی کتنی ہی بار لیڈی مہر سادنا شارلیڈ مورگن پورن کر چکی تھی لیکن آلیان نے کسی سے بھی بات نہیں کی تھی وہ بس خموش کھڑا تھا بچپن سے لے کر اب تک کی زندگی اس کے آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی وہ کھڑکی کے پاس کھڑا مارگریٹ کا انتظار کر رہا ہے مارگریٹ کو سسکتے ہوئے سن رہا ہے گرد سینٹر کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا رو رہا ہے ماما مہر کے سینے سے لگا خود کو رونے سے روک رہا ہے وہ جتنا کچھ بھی دیکھ رہا تھا ان میں خود کو دکھوں میں گھرا ہی دیکھ رہا تھا پھر انہاں مناظر میں امرہہ آگئی اور بار بار پرٹ کر آتی رہی خود پر ایک تیار رکھتا اس نے امرہہ کو آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے نہیں دیا کیونکہ اسے یہ خوش فہمی لاکھ ہوئی کہ ایسے وہ امرہہ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ خوش فہمی ایک آئین خوش آئین عمل ہے کیونکہ اسی دوران جب جب اسے ماما مارگریٹ تابوت میں آنکھیں بند کیے نظر آئی تو وہ سہم کر چونک چونک جاتا اسے بدشگون جانتا اور فورا نظر انداز کر دیتا کارل اور بیرا کتنے ہی طریقوں سے ڈاکٹرز اور سٹاف کی منت کر چکے تھے کہ انہیں دور سے امرہہ کو دیکھ لینے دیا جائے لیکن انہیں اجازت نہیں میر رہی تھی رات چار بجے کے قریب کارل دس منٹ کے لیے ایک سینئر ڈاکٹر کے آفیس میں گیا اور صرف پانچ منٹ کی اجازت لے کر باہر آیا آلین کا ہاتھ پکڑ کر اسے آسیو ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا اور ایک نرس آگے اسے امرہہ کے کمرے کے سامنے شیشے کے اس طرف لے آئی وہ امرہہ کو دیکھنا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی وہ یہ حمد کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی اس نے سر جھکا رکھا تھا اور اسے اٹھانے کے لیے تیار بھی تھا اور نہیں بھی کیونکہ کسی چلتے پھرتے انسان کو بے بسی سے زنگی اور موت کے بستر پر پڑے دیکھنا سب سے بدترین منظر ہوتا ہے ایسے مناظر اپنی تاب میں بے مثال ہوتے ہیں اس نے ایک آہت پھیلا کر شیشے پر رکھا پر پھر دوسرا دس انگلیوں کی جھڑیوں میں سے ایک جھڑی پر اپنی آنکھ رکھتی اور دوسری آنکھ کو تین انگلیوں کی اوٹ میں بند ہی رکھا نقشی نکھروٹیک کا دادم آئینہ ہے جو ارخوانی پشاک میں ملبوس گہردار فرشی دامن کو گھٹنوں سے ذرا سا اوپر اٹھاتی امرہہ کو منعکس کر رہا ہے شفاف روشنی گندم کی بالیوں کی طرح اس کے عد گندے بالوں میں جھول رہی ہے ڈرائگن پریڈ سے پہلے وہ یہ خواب دیکھتا تھا زخموں میں جھکڑی اور مختلف مشینوں اور ٹیوبوں سے منسلک امرہہ کو اس نے دیکھا اور آنکھ بند کر لی انگلی کی جھری سمیت لی خواب کی کھڑکی کھول دی اس کے جوتے کا بلک بند ہونے میں نہیں آرہا اور اتنی گھیردار پشاک اسے الگ سے تنگ کر رہی ہے اس نے آنکھ کو کھولا اور اسے کتہ ہی نہیں مسئلہ کہ وہ ٹھیک سے کام کرے ایسے منظر کو دیکھنے کے لی شفاف بنائی کی ضرورت بھی کسے تھی بھلا دونوں ہاتھوں سے اس نے کٹنوں سے ارگوانی ریشم کو پکر کر اٹھا رکھا ہے اور وہ نیچے بیٹھ کر اس کے جوتے کا بکل بند کر رہا ہے اور پھر سر اٹھا کر مسکرا کر اسے دیکھتا ہے تم سے اتنا سا کام بھی نہیں ہوتا وہ کہہ رہا ہے اگر ہو جاتا تو تم یہ شرف کیسے حاصل کر پاتے آنکھیں ترچی کر کے گردن کو ادا سے ذرا اور اٹھا کر اس نے کہا آنکھیں بند رکھے گردن سیدھی کیا اس نے اب خموش رہنا پسند کیا اگر اسے اندر جانے کا موقع دیا جائے تو وہ آنکھوں پر پٹی بان لے اور صرف ہاتھ سے چھو کر اسے محسوس کرے تم نے یہ پیغامات مجھ سے نہیں لیے تو میں نے یہاں بان دیے رک جاؤ روک لو انگلیوں کی جھریاں اس نے پھر سمیٹ لی اور اپنے چکے شانوں اور بند آنکھوں اور اپنے انچے قد کے ساتھ وہ ایک دعا میں ڈھلنے لگا حمزہ توف کے گاؤں میں سفر پر جانے والوں کی باخیریت وافسی کے لیے چراغ دیپ پہل میں رکھ دیئے گیا اور پھر گاؤں بھر کی چوکٹیں چراغوں سے سج گئی اور اب وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی لوہیں دیمی ہونے سے پہلے مسافر لوٹ آئیں گے شیشے کی دیوار پر پھیلی ہتھیلیوں پر اس نے اپنا سر ٹکا دیا اور اس کا وجود لوگ میں بدلنے لگا اور دعا کے چراغوں میں جل جانے کو ہوا جانے والوں کی راہ میں ایک ایک کر کے چراغ رکھے جانے لگے اور دور کے اکشاؤں کے حجوم کو چیرتی ان کی لوہیں ارشوی مولا پر سجدہ ایریز ہونے کو باوضو ہوئی دعا میرا کلام ہے اس پر میرا اختیار ہے قبولیت اس کا جمال ہے جو میرا خدا ہے جو میرا خدا ہے اسے اب اس دعا سے ضروری کام کوئی اور نہیں تھا اس کا ارتقاس بیرونی دنیا کی کوئی مداخلت نہیں توڑ سکتی تھی کارل نرس کے ساتھ آیا شاید نرس اسے شائستگی سے کہہ کر اور اس کا شانہ ہلا ہلا کر تھک چکی تھی کارل نے اسے شانوں سے تھاما اور باہر لے آیا لیکن دراصل وہ وہی مقام دعا پر ہی کھڑا رہ گیا وہ کسی کو یہ نہیں سمجھا سکتا تھا کہ اپنی من پسند جگہ پر مجود ہونے کے لیے وہاں ظاہرین مجود ہونا ضروری نہیں کارل نے اسے ایک جگہ بٹھا دیا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا اور کتنی ہی دیر وہ اسے دیکھتا رہا شاید وہ پوچھنا چاہتا تھا اتنی زیادہ محبت کرتے ہو تم امرہ سے اتنی کہ مر رہے ہو اس کے لیے ذرا دور بیٹھے ویرا اور سائی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ویرا اپنی اتھیلیاں مسلنے لگی جو وہ نہیں کیا کرتی تھی لیکن اب وہ سب ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا وہ اٹھ کر آلیان سے دور چلی گئی اس کے لیے مشکل تھا اسے ایسے دیکھنا کتنا کچھ زندگی میں ایک دم سے مشکل ہو گیا تھا جیسے گن گن کر سانس لینا کوئی کارل سمیت ان سب سے پوچھتا اب تک کتنی گنتی ہو پائی ہے دل گرفتی سے کہا دونوں کہیں گھڑوں سے خموش نشیستگاہ میں بیٹھی تھی سادنا نے اپنی عبادت کی تھی اور لیڈی مہر نے اپنی اور دونوں نے ایک انسان کے لیے کتنی ہی دیر دعائیں کی تھی فون ان کے پاس ہی رکھے تھے اور جب کبھی کو فون بچتا تھا تو دونوں ہی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی لیڈی مہر اپنی آنکھیں پونچ رہی تھی آنکھیں بار بار صاف کرنے پر بھی خود بخود نم کیوں ہو رہی ہیں اور ان کے ہاتھ پہر کیوں کام پر رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے امرہا کو فون کیا لیکن اس کا فون بن جا رہا تھا انہوں نے خود ہی سوچ لیا کہ میس دیکھ رہی ہوگی موبائل کی چارجنگ ختم ہو چکی ہوگی جنگ گھنٹے انہوں نے مشکل سے گزارے فون پھر بھی بند ملا اٹھ کر نفل پڑے دعا مانگی لیکن دل پر گہری ہوتی افسردگی کم نہیں ہوئی بس ان کا دل امرہا میں ہی اٹکا تھا اور بس یہی چاہتی کہ اس کے آواز سن لے انہوں نے سادنا کو فون کیا امرہ فون نہیں اٹھاری تم بیرہ یا این کا نمبر دو یا سائی کا سادنا چپو کر سوچنے لگی پھر کچھ دیر بعد بولی وہاں سگنلز کا مسئلہ ہے شاید میں این اور بیرہ کو خود بھی فون کر رہی ہوں کسی کا نمبر نہیں مل رہا یہ بچے باہر جا کر لا پرواہ ہو جاتے گھوم پھر کر واپس ہوتل آئیں گے تو خود ہی کر لیں گے سادنا نے جھوٹ بولا میچ تو کب کا ختم ہو چکا ہوگا ہاں پر سنا ہے میچ کے بعد وہاں سڑکوں پر بڑا مارچ ہوتا ہے میچ انگلینڈ جیت گیا تو شاید سادنا کی زبان لڑکڑا سی گئی دادا نے فون بند کر دیا ٹی وی پر چلنے والی برازیل سٹیڈیم میں ہونے والے تصادم کی چھوٹی سی خبر انہوں نے دیکھی نہیں تھی اور ان کے علاوہ گھر میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ امرحہ اس وقت برازیل میں ہے دونوں کے درمیان کے معاملات زیادہ تر دونوں کے درمیان ہی رہتے تھے دادا کو امرحہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی اور امرحہ کو دادا کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کرنی ہوتی تھی مقام بے نام و نشان اور مکڑی کے سے جالوں میں گھرنے کی کیفیت خاردار برید تار سے جالوں کو کارٹ کارٹ کر وہ آجز آ چکی تھی اندہارے روشنائی پر حملہ آور تھی اور روشنی اندہاروں سے پسپا کبھی اس کے پیر سخت زمین کو چوتے اور کبھی وہ ڈگمگا جاتی اور کبھی وہ بے وزن شہ کی طرح بے سمت تیرتی لا مکان کی حالت تھی اور سفر کا گمان اس کے دونوں بازو بالخصوص بائیاں بازو ایسے جل رہا تھا جیسے وہاں دیکھتے انگارے دبا دیئے گئے تھے وہ تھک چکی تھی عوب چکی تھی لیکن جال جیسے کارٹتے رہنا تھا جتنی تیزی سے وہ کارٹتی اتنی ہی تیزی سے وہ اور بنتے چلے جاتے جیسے لاکھوں کروڑوں مکڑیوں کو وہاں تاپ لگا کر بٹھا دیا گیا ہو انہیں اس کی سزا کے لیے یہ حکم دیا گیا ہو جالوں سے منحرپ اور تاریخی کے وفادار گولے اس پر داغے گئے اور اس کے سر کے پچھلے عصے میں تکلیف اٹھی ناملوم اتھا گرائیوں کے دوسرے گولے بھی اس پر حاوی ہونے لگے وقت کا سلطان ابحام رپوشی سے نکل آیا سب گڑمنڈ ہونے لگا اور جالوں نے یک دم اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیا اور اسے ایک سمت گھسٹنے لگے اس کی ساری قوت ختم ہو گئی اور خیال اکل و ذہن سے معورہ ہو گیا شبہات اُبھرنے لگی اشکال بننے لگی اور اس کے راستے میں آنے لگی اگر میں جوان ہوتا تو تمہارے ساتھ کرکٹ کھیل لیتا لیکن میں تو بیچارہ سا بوڑھا سا انسان ہونا جلدی تھک جاتا ہوں آواز راستہ بنا کر آئی اور اسے چھو کر گزر گئی دوبارہ پھر اس کے قریب سے گزری اور مٹ گئی سڑکے امارتیں زمینی ٹکڑے اجسام اور چیزیں اس کے اطراف سے آر پار ہونے لگی مجھے ویرہ کہتے ہیں سوپر پاور روس کو تو تم جانتی ہی ہوگی میں اسی ملک کی سوپر گرلوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے دی ویرہ کہو ویرہ کی اشکال مختلف زاویوں میں بن کر بکھر گئی وہ سائیکل سے گر گئی ہے تمہیں ہر حال میں ریس جتنی ہے میری ایک ٹانگ ٹوٹ جائے یا تمہاری دونوں زاویوں میں بنی اشکال میں اسے بھگا لیے جاتے جال پر ہاتھ مارے پر ہاتھ مولی کی رہ گئے سمت ناملوم کی طرف سفر جاری رہا ویرہ کہیں پیچھے رہ گئی نئی اشکال بننے مٹنے لگے کون جم گیا اور خاردار جال اس کے یخ گوشت میں گسنے لگا تھنگ کا احساس ہر طرف پھیل گیا تکلیف حد سے سوا ہو گئی تیز روشنی اور گپ تاریخی ہاتھ ملاتے اور چھڑاتے رہے وہ یونی میں کھڑی ایڑی کے بل گھوم رہی ہے اس کے کانوں میں شور بڑھ گیا جیسے درتی پر مجود سارے حشرات کور لا رہے ہوں اس کا سفر اور تیز ہو گیا دھڑا دھڑ کہیں اور گولے اس کی طرف اچھا رہے گئے مکڑیوں نے اور پرتیاں دکھائیں اور اسی دوران فرش سے اٹھتی ارش کی بلندیوں کو چھوٹی ایک آواز اس کی یخ احساسیت سے ٹکرائی اور خدا کی پناہ میں اسے جا سمیٹنے کوئی وہ اندہ دن بھاگ رہی ہے ٹکر آ رہی ہے گر رہی ہے خواب در خیال در خواب ہو گیا آواز نے اس بار بلندیوں پر اور بلندیاں جمعائی اور وہ ارش میں جا بسنے کوئی اور خط تکریر سے کن تحریر انمٹ سے گزرتی صدایں اے خدا بلند سے بلند کرتی چلی گئی بدنما دھاریوں سے آراستہ اور دل کشی سے انجان راہ بے بسمت پر ایک شبی ابری اور گزر گئی اور پھر ابری اور مٹ گئی اور احسا لا تعداد بار ہوا یہ کون ہے خواب در خیال کی پہلی وہ بوجھ نہ سکی شکل پھر بنی آواز پھر گونجی اور بدنما رنگوں کی دھاریوں میں شفاف روشنی وصورت رضا الائی آشیا نائے پلک پر مثل افتاب تلو ہونے کو ہوئی اور آخر کار وقت کی ملکہ رمز حقیقی نے آنکھیں کھول دی امرہ شور بڑ گیا آواز دھب گئی لیکن خواب در خیال کی پہلی اس نے بوجھ لی آلیان وہ بے بسی سے کرانے لگی اور شدت سے دونوں ہاتھ سلا کر جالوں کا چھتہ چاک کر ڈالا بدنما دھاریاں دائرے میں سمٹنے لگی اور دائرہ باب الحیات کی صورت اختیار کرتا چلا گیا تاریخی نے نقاب اٹھ دیا چشم سیاہ نے چشم یار کو جا لیا جفت کا فرق مٹتا چلا گیا اے ابن الوقت ہاں میں نے بوجھ لیا عرش محلہ پر کس دعا نے جا سجدہ کیا آنکھ کھول کر اور کھولے ہی رکھنے کی متحمل نہ ہو سکی بہت دیر بعد جب اس کی دوبارہ آنکھ کھولی تو وہاں سامنے کوئی نہیں تھا ایک نرس اور دو ڈاکٹرز اس کا چیک اپ کر رہے تھے اس کی رپورٹس پڑھ رہے تھے ڈسکس کر رہے تھے اس کا بی پی چیک کرتے نرس نے اسے مسکرا کر دیکھا اس کا گال جھٹکا وقت تمہیں زندہ رکھے مجھ سے کہا گیا تھا کہ تم سے یہ کہہ دو وہ محول کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن صرف اس جملے کو ہی پہچان سکی اور اسے صرف یہ یاد رہ گیا کہ کس نے اسے یہ کہنے کے لئے کہا ہوگا وہ پھر سے گہری نیند میں چلی گئے اور اگری بار جب پلکوں کے گلاف پتلیوں سے اٹھائے تو بیٹھ کے سامنے شیشے کی دیوار کے پار اسے کوئی کھڑا نظر آئے یہ کون ہے جو ایسے کھڑا ہے جیسے اس کا کوئی پیارا مر چکا ہے اسے یہ پہچاننے میں تھوڑا وقت لگا کیونکہ وہ آلیان تو تھا لیکن آلیان جیسا نہیں تھا یہ تو آلیان ہے اور اس کا کون عزیز مر چکا ہے کیا بس اگر وہ عزیز میں ہوں تو میں مر چکی ہوں یا دراصل اب ہی زندہ ہوئی ہوں اس نے بہت کوشش کی کو وجاگیر ہے لیکن اس کا دماغ پھر سے سونے لگا اپنے دونوں ہاتھ اس نے شیشے پر رکھے ہوئے تھے جیسے اسے چھو رہا تھا ہسپتال کا سٹاف اب اس سے آجیز آ چکا تھا وہ اسے آئی سی او کے اس کمرے کی گلاس وال کے سامنے کھڑے رکھنے کے لئے مجبور ہو چکے تھے وہ لڑکا تھک رہا تھا نہ ہٹ رہا تھا اور اس کے دوستوں نے بھی ان پر غیر معمولی دباؤ ڈال رکھا تھا کہ ان میں سے ایک لڑکے کا دل کا کہنا تھا کہ آخر وہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی اٹھ کر بیٹ کیوں نہیں رہی باتیں شاتیں کیوں نہیں کر رہی اور اس کا یہ سوال بھی خاص سائم تھا کہ اتنا بڑا ہسپتال جو ڈاکٹروں کی فوت سے بھرا پڑا کہ اب وہ کس کی دنیا مٹھی میں سمیٹھے اسے کھڑا رکھے ہوئے ہیں یہ سزا اس نے اسے دیا یا اس نے خود اپنے لئے تجویز کیے جس رات وہ ماما مارگریڈ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لئے بیٹھا رہا تھا تو دراصل وہ اس خوش فہمی میں مبترہ تھا کہ ایسے اس کی ماما اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی پر وہ چلی گئی اتنا بڑا ہونے پر وہ اس کے سامنے اسی لئے کھڑا ہے کہ وہ کہیں جا نہیں سکے گی مسئلہ صرف پھر بھی وہی پہلے جیسا تھا مسئلہ اب بھی وہی ہے خوش فہمی کی کل سب مجزے نما رونما کروانے کا دم بھر لیتی ہے اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ کیا ہو سکتا اور کیا نہیں اسے اس سے مطلب ہوتا ہے کیا ہونا چاہیے اور ضرور ہی ہونا چاہیے جب ڈاکٹرز اس کا تفصیلی چیک اپ کر چکے تو وہ اندر صرف دو منٹ کے لئے جا سکا اور اس کے قریب جا کر اور اس کے دائیں ہاتھ کو آئس کی سے اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا خدا مجھ پر بہت میربان ہے امرہا اور مجھے اس پر شک نہیں دو منٹ تک وہ اس کا ہاتھ ہاتھ میں لئے کھڑا رہا وہ آنکھ کھول نہیں پائی لیکن ہمیشہ اس کی چاپ کی منتظر اس کی سماعت بازی لے گئی خدا مجھ پر بہت میربان ہے امرہا اس کے ہاتھ میں جو گرمی سرائیت کر رہی تھی اور اس کے الفاظ میں جو ملائمت تھی وہ لطیف رنگوں کی دھنک میں ڈھلتی اس کی اٹھیلی پر پوٹی اور اس کے پورے وجود پر بسید شوق پنک پنک پھیل جانے کے سفر میں مبتلا ہوئی یارم یارم کلام فارسی ربائیوں کے حجوم سے اٹھا اب دنیا میں کون سی نعمت اس کے بعد ہے جو مجھے عطا کی جائے اس نے سوچا یہ خواب ہے تو اس خواب کے نہ ٹوٹنے کی دعا ضرور کرنی چاہیے اور اگر یہ حقیقت ہے تو اس حقیقت کے خواب نہ ہونے کی دعائیں بھی مجھ پر لازم ہیں کچھ اور وقت گزرا اور اس نے محسوس کیا کہ ایک نرم و نازک ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور اس کی پہشانی کا بوسا لیا میں زنگی میں کبھی نہیں روئی اور تم نے مجھے رولا دیا سب خراب کاموں کی ذمہ دار تم ہو امرہ جب سائی آیا تو وہ سوئی جاگی سے تھی وہ اسے خموشی سے دیکھتا رہا اور چلا گیا این کے بعد پھر کارل آیا خدا تم سے پوچھے امرہ خود تو تم مزے سے بیٹ پر لیٹی ہوئی ہو اور ہمیں تم نے باہر کھڑا کر رکھا ہے باہر بیٹنے کی جگہ تو بہت ہے لیکن سونے کی نہیں اور میرے آس پاس کتنے ہی لوگ اپنی کھانے پینے کی چیزیں لیے گھومتے رہا اور میں نے کسی ایک پر بھی ہاتھ ساف نہیں کیا بلکہ شرافت سے اپنے پیسوں سے لے کر کھاتا رہا اگر تم چند اور گھنٹے اسی حالت میں رہی تو مجھے خوف ہے کہ میں ایک پرشتہ سے انسان بن جاؤں گا مجھے پرشتہ بننے سے بچا لو امرہ اور کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے پریشان امرہ پہلی بار مسکرائے اگر تم پرشتے بند بھی گئے تو بھی پرشتوں کے شیطان ہی کہلائے جاؤ گے امرہ نے سوچا بہت زیادہ سوچنے کے اب ضرورت نہ رہی اور اس نے پاپا کو فون کیا پاپا آپ ٹھیک کہتے تھے اس نے آواز میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کیا وہ اس کے انداز سے چونگ ہیں امرہ ٹھیک ہے نا وہ ٹھیک ہو رہی ہے تو تم کس بارے میں مجھے ٹھیک کہہ رہی ہو ویرا کہ جو زیادہ اکل مند بنتے ہیں وہ کوئی ایک ایسی بے وکوفی ضرور کر گزرتے ہیں جو ان کی ساری اکل و ذہانت پر کہہ کے لگاتی ہے تو تم نے یہ بے وکوفی کی انہیں بات سمجھنے میں ذرا اسی بھی دیر نہ لگی کہ وہ کس بے وکوفی کی طرف اشارہ کر رہی ہے ہاں آواز کا اٹھہرا ہو جاتا رہا اور اس کی آواز بھیگ گئی اور صرف اپنے باپ کے سامنے وہ رونے لگی تمہیں خود کو مضبوط کرنا چاہیے جب وہ کافی دیر تک رو چکی تو انہوں نے کہا مجھے تکلیف اس بات سے ہے کہ میں انجان رہی اور مجھے انجان رکھا گیا کیا تم اس سب پر تلخی سے انسو بہاتے رہنا چاہتی ہو اگر میں تمہیں جانتا ہوں تو شاید نہیں بھی سے تکمیل کی طرف لے جاتا ہے کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے بارے میں یہ سوچا جائے کہ تم برف جیسی تھنڈی اور بے مائنی ہو تم میں جذبات کی وہ گرمی ہی نہیں جس کی توقع ہم انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں بیرہ خموشی سے سنتی رہی تم نے ایک بار مزاق میں مجھ سے کہا کہ تم تجربات میں مجھ سے کہیں آگے نکل چکی ہو اور میں نے تم سے صرف اتنا کہا کہ انسان تجربات میں کیسا بھی آدمے کل کیوں نہ ہو جائیں وہ کسی دوسرے انسان کے اندر کا بھید نہیں پا سکتا مشکل سے چند ایک کا ورنہ کسی کا بھی نہیں ان کی اس دوران آلیان سے ایک بار بات ہو چکی تھی اور یہ جاننے میں انہیں زیادہ وقت نہیں لگا کہ امرہ جو بیرہ کی دوست ہے اور وہ کال بیرہ آلیان کی بھی دوست رہی ہے وہ صرف دوست نہیں ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آلیان کا بھید امرہ ہے اس بار وہ آواز سے رونے لگی اس لیے نہیں کہ اس پر بھید کھل گیا تھا صرف اس لیے کہ دیر سے کھلا تھا وہم یقین میں لپٹے ان کے دل پر کھل رہے تھے اور دادا کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا سادنا کا ایک ہی جواب تھا کہ برازیلے میں چند بجوہات کی بنا پر حکومت نے مواصلاتی نظام بلوگ کر دیا ہے دادا کو برازیل کا معلوم تھا نہ ہی برازیلہ کا نہ ان کے حکومتی معاملات کا انہیں اپنے دل کا پتا تھا جس پر گھبرات اور خوف تاریخ ہو ہو جاتا تھا وہ سادنا سے کہیں بار کہا چکے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور جس وقت سادنا کو یہ معلوم ہوا کہ امرہا خطرے سے باہر ہے تو اس نے کہا سٹیڈیا میں چھوٹا سا ہنگامہ ہوا تھا فینس کے درمیان امرہا تھوڑی سی زخمی ہو گئی ہے خوف سے بے ہوش ہے اور اتنے جھوٹ کی امیزش ہوا سچ بن کر بھی دادا کو کھڑے لینے کے لیے دیوار کا سہارا لینا پڑا اور امرہا ٹھیک ہے دوائیوں کے زیرے اثر سو رہی ہے تم جھوٹ بول رہی ہو تم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو سادنا چپ کر گئی یہ سب جھوٹ وہ انہی کے لیے بول رہی تھی کہ وہ اتنی دور ہیں امرہا سے زیادہ سچ ان کے جان پر بڑا صدمہ ثابت ہوگا دوسری طرف ہسپتال میں مجود شاویز مانچسٹر واپس جا چکا تھا بیرہ کی روسی تلفز کی تیز انگلیش دادا کو بلکل سمجھ نہیں آ رہی تھی سائی کے چھوٹے چھوٹے سادہ جملوں سے بھی دادا کی تسلی نہ ہوئی وہ تیز تیز اور مسلسل اردو بولتے جا رہے تھے جو سائی اور بیرہ کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی بیرہ اور سائی کی جتنی بار دادا سے کبھی بات ہوئی تھی تو درمیان میں امرہا نے ترجمن کے فرائز انجام دیئے تھے وہ دونوں اشاروں سے انہیں پر سکون رہنے کے لیے کہہ رہے تھے لیکن سب بکار جا رہا تھا وہ بار بار اپنی گیلی آنکھیں ساپ کر رہے تھے اور ان سے ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ انہیں فوراں امرہا سے ملوایا جائے سائی ٹیبلٹ آلین کے پاس رہا ہے تم امرہا کے دادا سے بات کر لو تمہیں اردو آتی ہے انہیں ہماری کوئی بات سمجھ بھی نہیں آ رہی آنکھیں مسل کر وہ ٹیبل لے کر ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ گیا گلے کے کھنخار کر آواز کو کچھ ساپ کیا اور پھر دادا کو سلام کیا اور کہا امرہا ٹھیک ہے دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے جلد ہی جاگ جائے گی ہسپتال کے رول سکتے ہم ابھی اس کے پاس نہیں جا سکتے سائی اسے یہی سب کہہ گیا تھا کہنے کے لئے اور اس نے یہی کہہ دیا دادا خموش سے ہو گئے اور انہیں یہ معلوم کرنے میں وقت نہ لگا کہ امرہا دراصل کتنی زخمی ہے جو شخص اپنے انداز کو عام بنا کر یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے وہ کس خاص غم پر سوگ بناتا کہیں وقتوں کا جاگہ لگ رہا ہے ایک ہی دکھ کو جھیلتے دو لوگ آمنے سامنے آگئے دادا کے خدشات کی تصدیق صرف آلیان کی طرف دیکھ لینے سے ہی ہو گئی کہ امرہا کتنی زخمی ہو گئی ہوگی لیکن اب یہ جان کر بھی دو ویسے زخمی نہیں ہوئے جیسے کچھ دیر پہلے مقت بس بسوں کے ہاتھوں ہو رہے تھے وہ زخمی کیسے ہوئی اس کی زبان لڑکھڑا گئے اور دادا سے اس کے اس تاثرات میں چھپے غم کتاب لانا محال ہو گیا مجھے یاد نہیں خود کے بے تاثر رکھتے اس نے کہا وہی پرانا علمیہ کہ کون ہے جو ان لفظوں کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے جو اپنے کسی پیاری کی تکلیف سے لباب ہو داستان حیات کے ان پنوں کو تو کورا رکھنے کو ہی جی چاہتا ہے یاد نہیں دادا نے خود کلامے کی اور اب تک کی زندگی کے تجربات ان کی مٹھی میں سمٹا ہے کہ تو انہیں تصویر بنا ڈالی اور اس تصویر کو پشیدہ رکھنے پر انہوں نے خود اپنا ہی مشاہد بحاجسہ کیا امرہ نینین کی گولیاں کھا لی تھی اور ان کے دوست نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا پتا نہیں انہیں سب پتا تھا لیکن ایسی تفصیلات کو دورانا ان کے لئے تکلیف دیتا دنیا کے ایک حصے ادھر لاہور میں ایک شخص اپنے کمرے میں موجود ہے ادھر دنیا کے دوسرے حصے کے ہسپتال میں ایک دوسرا شخص موجود ہے اور ان دونوں اشخاص پر ایک نظر ڈال کر دادا نے جان لیا کہ ہسپتال میں بیٹھا وہ شخص ان سے کہیں آگے کی بازی لے گیا ہے امرہ پر گزری تکلیف کو بھلاتے وہ اپنی یاداشت کھو بیٹھنا چاہتا ہے ٹھیک اسی وقت سب سوال ساری تشویش سب کا سب کچھ غیر ضروری ہو گیا وہ جان گئے کہ اب اس میں کیسا شک کیا جائے کہ وہ ایک ایسے انسان سے ہم کلام ہے جس کی آنکھوں میں اعترام ہے اور الفاظ میں رحم دلی جو ان سے ہم کلام ہے تو ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے اور جس کی خموشی سرائپہ مناجات ہے اور مزید انہوں نے سوچا کہ اب بھی اس وہم کو کیوں کر تحلیل نہ کر دیا جائے کہ وہ آدمیوں کے حجوم میں ایک انسان نہیں ہے بلکہ اس یقین کو کسی موت پر ہستی کی طرح گلے سے کیوں نہ لگا لیا جائے کہ اس حجوم آدمیت میں وہی تو ایک انسان ہے تم آلیان ہو جان تو چکے تھے بس یہ سوال اسے اعترام دینے کے لئے پوچھا آلیان نے سر ہلایا امرہا ٹھیک ہے آلیان اس بار انہوں نے یہ پوچھا جی اور وہ ٹھیک ہی رہے گی اس نے اجلت پسندی سے کہا اور یہ جواب آسمانی فرشتوں کو سنانے جیسا ہو گیا کہ دیکھو اگر کوئی اور ارادہ باندھ رہے ہو تو سن لو میں نے دعا کیا ہے میں نے تقرار نہیں کی لیکن ہاں میں نے خدا کی ہاں کی علامتیں دیکھی ہیں وہ انکار نہیں کرتا اور صبر کی تلقین کرتا ہے اور میں نے صبر کا یہ پیغام ہاں کے ساتھ اترتے پایا ہے اس کے اس آخری رد عمل سے دادا کے اندر شفافیت بھر گئی اور اس پیمانے کو جو ہر انسان کی طرح ان کے ہاتھ میں بھی تھا کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا یہ ایک انسان کی دوسرے انسان پر وارد ہونے کی واردات تھی اسے کسی پیمانے سے جانچنا اس عمل کی تضلیل ہو ہوتی دادا نے زندگی میں پہلی بار اس جذبے کو قریب سے محسوس کیا کہ کیسا پیارا رکھتا ہے کہ جو ہمیں پیارا ہو وہ کسی اور کو بھی اتنا ہی پیارا ہو وہ اس احساس سے حاسد نہیں ہوئے اور اپنے اندر اترنے والی جانکاری کی روشنی کو انہوں نے بے دخل نہیں کیا مانچسٹر یونی کے دین اور انتظامیہ ان لوگوں سے مسلسل رابطے میں تھے اور یونیورسٹی انتظامیہ سے دو لوگ پیرا زیلا ان سب کے پاس آ چکے تھے تاکہ ہر طرح کی سہولت کو ان کے لیے مہیا کر سکے دین وقفے وقفے سے ان سے اپ ڈیٹس لے رہا تھا یونیورسٹی نے اپنے 28 طلبہ کے زخمی ہونے کا اوفیشل اعلان کر دیا جن میں 20 معمولی سے زخمی ہوئے تھے اور 8 معمولی سے ذرا زیادہ اور ان 8 میں صرف امرحہ تھی جسے گولی لگی تھی امرحہ کے علاوہ باقی کے پانچ بھی ہسپتال میں ہی ایڈمیٹ تھے اور باقی کے 22 منچسٹر واپس جا چکے تھے حکومتی سطح پر ان سب کو بھی آئی پی سہولتے دی جا رہی تھی حادثے کے نقصانات کیا رک کیا رہے اور فوائد کس کے حصے میں آئے یہ پچیدہ بحث ٹی وی اخبارات سوشل میڈیا میں ہر طرف جاری تھی حادثے کے 6 گھنٹے کے اندر اندر تفصیلات سامنے آ گئی تھی ساتھ فائر سٹیڈیم کے باہر سڑک پر کیے گئے سٹیڈیم کے اندر اور باہر جو کچھ ہوا وہ سب پلان تھا دشانہ گھر ملکیوں کو بنایا گیا کہ برسر اقتدار سیاسی پائٹی کے خلاف توفان کھڑا کیا جا سکے اور بلخصوص ڈیفنس منسٹر کو استفاقے قریب کیا جا سکے حکومتی نمائندے بار بار ان اسپتالوں کے چکر لگا رہے تھے اسی دوران بیرہ اور کارل نے ایک پریس کانفرنس میں حصہ لیا اور پریس کانفرنس میں کارل نے صحافیوں کو ایسے اپ ڈیٹ کیا کہ ایک صحافی نے دوسرے کے کان میں پوچھا یہ کسی بڑی سیاسی شخصیت کا ڈیئر سن تو نہیں کسی اور کو بولنے ہی نہیں دے رہا اس کے بولتے کسی اور کے بولنے کی ضرورت رہ گئی ہے کیا وہ ہنسا پریس کانفرنس کے بعد کارل نے چند ٹی وی چینلز کو انٹرویو بھی دیئے اور جب امرحہ خطرے سے نکل آئی تو وہ ایک لائف شو میں شریک ہوا اور تصادم کا ایسا منظر کھینچا کہ سب نے جان لیا کہ کارل سے زیادہ اس تصادم کا کوئی اینی شاہد ہوئی نہیں سکتا باقی سب بھاگ دوڑ رہے تھے ایک صرف وہ ذہین و حاضر دماغ انسان تھا جو اتراف کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا اس بیچارے نے اپنے سر اور جسم کے باقی حصے پر لا تداد بولتے نہیں کھائی لیکن کتنے ہی کمزور دل افراد کو بائفاظت تصادم سے دور محفوظ کیا اور کتنے ہی گرہ ہوا کو اٹھایا اور ایک ماس پہنے فائر کرنے والے کے سر پر گھنسا مارا آنسو گیس اچھالنے والوں کو لاتے ماری اور کتنے ہی فتنہ سازوں کو اس نے گسیٹ گسیٹ کر سیکیورٹی فورس کیا والے کیا اس کی کمر پر زخم آئے اس کی کونیاں چھل گئی اس کے سر سے خون نکلا لیکن اس نے کسی زخم کی پرواہ قطع ہی نہیں کی ساتھ ہی اس نے چند ایسی باتوں کا اضافہ کر دیا جو اس پورے تصادم میں کہیں بھی نہیں ہوئی تھی ان سب کو اتہ کچھ بتاتے وہ انہیں یہ بتانا بھول گیا شاید کہ میچ شروع ہونے سے پہلے وہ خود ایسا انگامہ کروانے کا سوچ رہا تھا اور اس کی کتنی خواہش رہی تھی ایسے منظر کو برائے راست دیکھنے کی میچ تو اس نے کہیں بار دیکھا تھا یہ سب تو نہیں دیکھا تھا نا اگر برازیلین یہ جان لیتے کہ جس پورے تصادم کا وہ اکیلا ہیرو ہونے کا دعویٰ کر رہا تو دراصل اس کی کاری زبان سے نکلے لفظ سچ ہو گئے اور برازیل سٹیڈیم پر آفر ٹوٹ پڑی تو افیشلی اسے کارل دی منوس مارا کا خطاب دے دیتے اور اس کے پاسپورٹ پر بینڈ ٹل آفٹر ڈیتھ کا ٹھبا لگا دیتے اس لائف شو میں اس کی دھوہ دار پرفارمنس دیکھ کر کہیں دوسرے چینل اسے کال پر کال کرنے لگے اور اس نے تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دے دیا اور ساتھ تھی یہ بھی بتا دیا کہ وہ مانچسٹر یونیکل سٹوڈنٹ ہے اور سٹوڈنٹ فون جل سے جلد اتارنا چاہتے ہیں ان کی مدد سے تو یوں اخبارات ٹی وی اور سوشل میڈیا میں وہ اتنی بار اور ایسے آگیا کہ اگر کارل چاہتا تو آرام سے مانچسٹر میں الیکشن جیت سکتا تھا گولی امرہا کو چھو کر گئی اور مشہور وہ ہو گیا مزید یہ کہ ایک چینل نے استصادم کا دباؤ کم کرنے کے لیے ایک نیم مزاہیہ لائف پروگرام ترتیب دیا جس میں ہرکے پھل کے انداز سے یہ بتا جانے والا تھا کہ اگر ایسی صورتحال کا کوئی شکار ہو جائے تو اسے کس رد و عمل اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تو کارل نے بچہ بچی لڑکا لڑکی ہپی شپی ہر ایک کی جگہ خود کو رکھ رکھ کر بتایا کہ کیا کیا ہو جانے پر کس کس رد و عمل کا اظہار کرنا ہے پہلے وہ ایک نکچری فیشن کی دلدادہ لڑکی بنا اور اس کے سر پر بوتل ماری گئی اور نکچری نخریلی لڑکی جس طرح مو بناتی پڑھ دی اور مارنے والے کی طرف ناخن تیز کرتی لپکی اس نے بیٹھے ناظرین کو ہنسان سا کر مرنے کے قریب کر دیا فلور پر کھڑا کارا رکھا اور انگلی اٹھا کر نا کا اشارہ کیمرے میں دیکھ کر کرنے لگا اور بولا ایسے تو وہ آپ کے سر پر دو تین بوتلے اور مار دے گا تو یہ رد و عمل ٹھیک نہیں شکریہ ادا کریں کہ آپ کو صرف ایک بوتل پڑھئے اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر سٹیڈیم سے نکلنے کی کوشش کرئے اور اپنے ناخنوں کو اتھیار سمجھنا چھوڑ دیں اگر یہ اتھیار ہوتے تو فوج میں سپائیوں کی جگہ بلیاں بھرتی ہوتی کیکو کا توفان تھمنے میں آیا اور سائی کے پھیپڑے پھٹنے کے قریب ہو گئے وہ سب اس دباؤ سے نکل آئے تھے جو امرہہ کو لے کر ان پر رہا تھا یہ اس رات کی بات ہے جس دن امرہہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا شو کے بعد اسے مانچسٹر سے اپنے پرفیسر کا پھون آیا میں نے اور میری بیوی نے زندگی میں پہلی بار تمہاری عرکتوں کا مزا لیا ہے میں ہنستے ہنستے سوفے سے گر گیا اور میری بیوی سینڈوچ کھاتے کھاتے ٹومی کا کان مو ملے بیٹھی تم اتنے ہی کیوٹ تھے ہمیشہ سے یا میری نظر کمزور رہی ہے جواب میں کارل نے لمبا کہکہ لگایا افسوس ہے پر یہی سچ ہے آپ کی نظر ضرورت سے زیادہ کمزور رہی ہے ویسے مانچسٹر واپسی پر میں ٹومی کی خیاریت پوچھنے گھر آ سکتا ہوں کیا ساٹھ ڈینر بھی کر لیں گے پروفیسر دیر تک ہنستے رہے آج آنا ڈینر کے لیے ویسے ٹومی بلکل ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے تمہاری آمد کے بعد بھی ٹھیک ہی رہے گا اسے روم میں شیفٹ کر دیا گیا تھا ویرہ اور سائی اس کے ساتھ رہے اینڈ ڈیریک دائن نوال اور باقی یونی فیلوز آتے جاتے رہے ان سب کی رات کی فلائٹ تھی جو واپس جا چکے تھے وہ ویڈیو کال سے اس کا حوال پوچھتے رہے ڈین اور انتظامیہ نے بھی اس سے بات کی کارل صبح سے اس کے پاس ہی تھا پھر وہ ہوتل تیار ہونے چلا گیا اسے سٹوڈیو جانا تھا جانے سے پہلے وہ بقفے سے امرہ کو پھول دیتا رہا جو وہ کال سائی وہ ادھر ادھر سے گول کر کے لاتا رہا تھا اس دوران آلیان کونے میں رکھی کرسی پر خموشی سے بیٹھا رہا اور جب ویڈیو اور سائی بھی چلے گئے تو وہ اپنے کرسی اس کے بیٹھ کے قریب لے آیا اس وقت تک امرہہ سو چکی تھی اس کے سر میں در سے ٹیس اٹھتی تھی اور اس کے آنکھیں بار بار بند ہو ہو جاتی تھی انجیکشن لگنے اور دوا کھانے کے ایک گھنٹے کے اندر اندر سے نیند آ جاتی نیند گہر ہی نہیں ہوتی تھی وہ در سے سوتی جاگتی رہتی تھی اسے اٹھے سیدھے خواب آتے اور وہ ڈر کر یہ چونگ کر جاگ جاتی ساری دنیا سو جائے اور ہم کچھ چرا لے جائیں آلیان اس کیفیت میں تھا اور وہ امرہہ کو دیکھتا اس کی تصویریں چرا رہا تھا دن نے شام کو آواز دی اور شام رات کے انتظار پر ختم ہوئی وہ خموشی سے اس کی تصویریں چرا ترہا انہیں من پسند وقت تک ترہا اور پھر ان پر اپنا نام سبت کرتا رہا کون یہ اتراز کر سکے گا اب کہ وہ اس کی ملکیت نہیں ہے اس نے ذرا دیر کو آنکھیں بند کی اور پھر کھولی کہ اسے این سامنے پانے کے احساس کو پھر سے چھو سکے پھر اس نے اس کی دائیں ہتھیلی کھولی اور اپنی انگلی سے اس کی ہتھیلی پر تحریرِ حب لکھنے لگا پھر اس کی انگلی موقلم برش بن گئی اور وہ ایک تمسالگر مصور بنتا چلا گیا زمانہ حال کی امرہہ آلیان زمانہ قدیم کے انچی فصیلوں کے شہر میں آمنے سامنے آکھڑے ہوئے سنگے ہجرہ منحدم ہونے لگے اور شہر نے عروسِ البلاد خوبصورت شہر کا بھیس بدلنا شروع کر دیا چاندنی کے گلاب پاشوں کے مو کھول دیا گیا اور انہیں ان کے پیروں کے طرف لا کھڑا دیا گیا اتر بیس گروہوں میں وہ آدب ہو گئے اور گلاب کی پتیاں سنہرے چمکیلے دھانوں سے چنتے ان کے سرو سے فضاء میں اچھالنے لگے میں ایک تمسالگر تحریرِ ناتمام کو اپنے موقلم سے تصویرِ کامل میں رنگتا چلا گیا عشق جس سنگاسن پر بسرام ہے میں اس سنگاسن پر کابض ہوتا چلا گیا فصیلوں پر مشہلے روشن کر دیئے اور دیلیزو اور چوکٹو چھتو اور شاہ نشینوں میں نفیز اور پاکیزا پوشاکوں میں لوگ سمٹ سمٹ آنے لگے ان کے ہنٹوں پر مسکراہتیں غالب ہیں اور آنکھوں میں شوق کے دیدے کی چاہ ان کے گھروں کے اندر نقشین تھالوں کے تھال شرینی سے سجائے رکھے ہیں کیونکہ اس نے ایک دم سے رنگ بکھیرتے موقلم کو مٹھی میں جکڑ لیا اور اپنی آنکھیں کھول دی میں ایک امرہا اپنی ہستی تمسال کر کے رنگدار موقلم سے سجاتی چلی گئے عشق جس سنگاسن پر بسرام ہے میں اس سنگاسن پر اس کے سنگ کابض ہوتی چلی گئے لفظوں کی فلحال ضرورت باقی نہ رہی وہ اسے دیکھ رہی تھی اور وہ سر جکا ہے اب اس کی اتھیلی کی پوشت پر وہ رنگ بکھیر رہا تھا جو دنیا کی کسی دکان سے نہیں کھری دے جا سکتے پھر اس نے سر اٹھایا اور اس کی اس مسکراہت کو جا لیا جو اس کے کینمس کے مہراب پر بکھی تھی اور ساتھ وہ بھی ایسے مسکرانے لگا جیسے زنگی میں کبھی اسے ایک کانٹا بھی نہ چپا ہو دکھ کی تعریف اس نے صرف لوگت میں پڑھی ہو حمزہ توف کے گاؤں سے جانے والے سب ہی مسافر چراغوں کی لوہیں دیمی ہونے سے پہلے لوٹ آئے ہیں انتظار کو انہوں نے انتظار ہی رہنے دیا فراغ میں نہیں بدلا تم نے میرے ہاتھ پر کیا بنایا ہے کتنے لمبے عرصے بعد گفتگو کا آواز ہوا امرہ نے پہلا سوال پوچھا خود کو اس نے وہ جواب دیا جس کے بعد کسی اور سوال کی ضرورت ہی باقی نہ رہی خود کو اس نے انجانی خوشی سے کہیں باہر زیرے لب اس جواب کو دھرائے اور جانا کہ اس کے سوال کا اس سے خوبزورت جواب کوئی اور ہوتا تو کتنا خوبت صورت ہوتا اس نے خود کو اس کی دسترس میں دے دیا خود کو اس میں رکم کر دیا جھالروں کو کناروں میں پہوست رکھے چمکتے دمکتے سرخو سبز پاریک تھال پوشو کو اتار لیا گیا اور تھالوں کو پوشو ارشہ نشینوں دلیزوں اور چوکھٹوں میں تقسیم ہو جانے دیا امرہ نے محسوس کیا کہ مسررت نکرائی کہہ کے لگاتی اس کے وجود میں اتمام سے سرائیت کر رہی ہے اور اس بار اس کا قیام عارضی نہیں ہوگا یقینا نہیں ہوگا اس نے چاہا کہ وہ چھلانگ لگا کر بیٹھ سے کوچ جائے اور گھرکی سے باہر خود کو نکال کر پوری قوت سے چلا کر پوچھے کیا اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت انسان کوئی ہے ہے اچھا پھر یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس آلیان ہے لیکن اس نے یہ سب نہیں کیا کیونکہ اسے کچھ اور کرنا اور کہنا تھا تم نے تو کہا تھا میں تمہارے لئے مر چکی جیسی ہوں میں مر بھی جاؤں گی تو ابھی تمہیں فرق نہیں پڑے گا امرہ اپنی ساری تکلیف بھول چکی تھی لیکن حیرت انگیز طور پر اسے یہ سب اپنے نام کی طرح یاد تھا وہ آگے بڑھنے سے پہلے پیشلے حساب چکانا چاہتی تھی لفظ گر چکے جیسے آلیان پھر سے نیم مردہ سا ہو گیا اور اداسی سے بولا ہاں مجھے صرف فرق ہی نہیں پڑا تم ایک برے انسان ہو امرہ ذرا سا اٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھے اور یہ کرتے اس نے جان بوجھ کر آلیان کی مدد نہیں لی بلا شعبہ میں ایک برے انسان ہو آلیان نے بہت آرام سے مان لیا تم انتہائی بد دماغ اور غسیلے انسان ہو پہلے جملے سے مرہ کی تسلی نہیں ہوئے ہاں اور میں دیوانہ سا بھی ہوں آلیان نے اس کی تسلی کرنی چاہیے تم زدی اور ہٹ دھرم ہو بلکل اور میں بہت بدتمیز بھی ہوں ہاں تم نے ابھی تک بات کرنے کی تمیز نہیں سیکھی تم اتنے کتنے سارے بڑے ہو گئے ہو لیکن ابھی تک اتنا بڑا سا مو بسور لیتے ہو تمہاری آنکھوں کی سکتی بارود کی طرح محسوسات کے پرخشیں اڑا دیتی ہے ہاں بلا شعبہ تم سچ کہہ رہی ہو اس نے کہا جبکہ امرہ کے زخیرہ الفاظ پر وہ ہنسنا چاہتا تھا تمہارا دل پتر کا ہے نہیں میں سارے کا سارا ہی پتر کا انسان ہوں آگے امرہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا کیا کہیں جو یونیورسٹی کی محراب میں اسے سمٹے سمیٹے کھڑی تھی اور اب اسے اس کی برائیاں گنبھا رہی ہیں اور اسے بتا رہی کہ وہ کس قدر برائے ہیں کہا جاتا ہے کہ اور ہے شکوے کا دوسرا نام ہے اور پھر میں یہ کہتی ہوں کہ محبوبہ شکوے کا پہلا نام ہے میں نے سنا کہ تم مجھے آوازیں دے رہے ہو اور تمہاری آواز فش سے عرش تک اٹھتی جاتی ہے آلیان کی برائیاں ختم ہو گئے یا اس کی یاداش جاتی رہے اگلی بات اس نے یہ کہی اور بے آواز رونے لگی اور اسی رونے کے دوران اس نے فیصلہ کیا کہ اسے آلیان کے ساتھ انتہائی سخت رویہ اپنانا چاہیے کم سے کم اتنے وقت تک کہ یہ جتنے وقت آلیان نے اپنائے رکھا تم میرا ہاتھ چھوڑ دو اور سن لو میں کہیں سالوں تک تم سے بات نہیں کروں گی اور آلیان جو بہت دل گربتی سے اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ شاید وہ اسے نا پسند کرنے لگی اس کی اس بات پر ہنس دیا ٹھیک ہے مت کرنا بات لیکن صرف اتنا بتا دو امرہ میرے ساتھ تو رہو گی نا نہیں امرہ نے پورا انکار کر دیا یہ بھی ٹھیک ہے نہیں اس نے پہلے سے زیادہ سکتی سکھا اور آلیان نے اسے اس کی ادا جانا اور اسے بتانا چاہا کہ اب دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں رہی جہاں امرہ اسے چھوڑ کر رہ سکے اور وہ اسے وہاں رہنے بھی دے میں اس بات پر قائم رہوں گی آلیان جواب میں خموشی رہا تو اس نے اسے یاد دلایا کہ نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں آلیان پھر انس دیا اس بار نہیں کا مطلب نہیں نہیں ہے امرہ ہوا بھی تو میں اس نہیں کو قبول نہیں کروں گا اس نے اس کے ہاتھ کو اپنی دونوں اتھیلیوں کے درمیان نرمی سے رکھا سنو امرہ میں نے ایک اچھی دعا مانگنا سیکھ لیا ہے میں نے جان لیا ہے کہ ہم ایک ساتھ میں دیر تک قیام کرنا ہے کہ ہم اس ساتھ کو جا لیں جو خدا کی رضا مندی سے لبریز ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں ہماری پسندیدہ نعمت عطا کر دی جاتی ہے میں نے ان نعمتوں کا شمال کرنا چاہا جو مجھے عطا کی گئی اور میں نے ماما کے بعد تمہارا نام لیا میں نے خدا کو یہ بتایا کہ اس کی میربانی مجھ پر کیسے ظاہر ہوئی تمہاری صورت یہ بھی سنو امرہ کہ میں نے جان لیا ہے بہاروں کا ہمیشکی قیام کسے کہتے ہیں یہ ایک امرہ کا ایک آلیان کے پاس ہونے کو کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ خوشنما تخلیقات کی خوشنمای کا راز کیا ہے یہ ایک امرہ اور ایک آلیان کا ساتھ ہے میں نے اس حقیقت کی تفسیرات پالی کہ کوئی چال کوئی پینترہ کاریگر نہیں کہ جو دل پر عزم آیا جائے اور یہ ہمارے ایک تیار میں رہے اور دنیا میں کوئی حکمت ایسی نہیں جو اس میں داخل ہو جانے والے کو نکال باہر کرے اور یہ ممکن کر دکھائے کہ میرا جو حصہ تم میں ہے وہ تم واپس کر سکو اور میرے پاس جتنی حدوری مکمل تم ہو وہ میں تمہیں لٹا سکو اور ہم الگ الگ زندگی گزار سکے ایسی حکمت ناپید ہے امرہ اور ایسی حکمت ناپید ہی رہیں گی کہہ کر بروکا شہرینی تقسیم کر دی گئی اور چاندی کے سکے زمانہ حال کے مہمانوں کے سروں کے اوپر سے اچھال دیئے گئے اور اب وہ اپنے سال زندگو کوئی طرف لپک رہے ہیں ان سب کو ایک دعایہ گیت گانا ہے اس متوقعہ دلن کے لئے جس کے گل انار گالوں کو سرخی لیے غازے کی ضرورت نہیں رہی میری بے اتنائی پر تمہارا شکوہ جائز ہے اور تمہاری کم اکلی پر میرا لیکن اب اگر ہم اس سب کو خوبصورت پرو والا سرخاب بنا کر اڑا دیں گے تو ہمیں ان تتلیوں کے پیچھے بھاگنے کا موقع مل جائے گا جو بے اتنائی اور کم اکل نہیں اور جو خوش رنگ پھولوں پر قیام کرتی ہیں اور معصوم لوگوں کو چھو کر گزرنا پسند کرتی ہیں کیا کھڑکی کھلی رہ گئی ہے یقینا ہاں کیونکہ آسمان سے اترتی کیکشا کافلوں کی صورت کھڑکی سے کمرے میں اترنے لگی ہے اور ان کے سروں سے گھوم کر دیواروں پر اسی تصویر میں ڈھل کر نقش ہو چکی ہے جو تمثال گرنے اس کی ہستی پر سجا دی ہے میں ہزاروں الفاظ جانتا ہوں معنی بے معنی جملے بول سکتا ہوں لیکن مجھے افسوس ہے مرہا کہ میں اپنا مدہ بیان کرنے کے لئے میرے پاس اچھے الفاظ ہے اور نہ ہی پورسر جملے اب ابو علی ابن مقلہ کی شگیرد خطات درس کے سفید سنگی آتے میں حوض کے اعتراف کتار میں بیٹھنے لگے ہیں وہی جملہ جو مجھ پر وارد ہوا اور جس کے مطلق میں نے اب جانا درسگاہ کی انچی سفید محرابو نے شفیق استاد کی طرح خطاتیوں کی نگرانی کی اور پھر اسے تعویز حصہ صورت دیکھ کر محراب حب کی چوکھر سے بان دیا وہ بولتا گیا سنگے بسری کی تختیاں خطاتوں نے تھام لی اور مبتلائے طریفے خدا ہوئے ایک پہلی اور آخری بات صرف اتنی ہے کہ میں پہلے آلیان تھا پھر میں تم ہو گیا اور اب میں تم ہی رہ گیا مرہا اس کی اتھیلی کو وہ آنکھوں تک لے گیا اور استاد محترم کے اشارے پر سندلی کلمیں بلوری میں ڈبو کر عروس خطوط اپنائے انہوں نے خطاتی کی ابتدا کی محبت آسمانی فرمان ہے نافرمانی کی اجازت نہیں سنگے بسری کی پہشانی پر انہوں نے لکھ دیا آنکھوں سے وہ انہیں ہونٹوں تک لے آیا محبت پریندہ پربت ہے پتال اس کا نشیمن نہیں سنگے بسرا کی دوسری سطر نقش کر دی گئی پھر اس کے ہاتھ پر وہ احترام بجال آیا محبت مشک آہو ہے بھید میں قید نہیں تو تحریر مکمل ہوئی لوہے ہب لکھ دی گئی شگرفی ارگوانی سبز ولاہی سیاہی سے اب خطاتے گل کاری کرتے جاتے ہیں اور خدا واحد کے طریف پیان کرتے جاتے ہیں اور پھر دعا کی ابتدا کچھ یوں کرتے ہیں لوہے ہب کو خدا وقت کے ہاتھوں زندہ رکھے زندہ رکھے پرش باب رکھے وقت کے زوال سے خدا اسے بچائے رکھے بچائے رکھے اور میرابے ہب کی پہشانی پر روشن رکھے یوں رکھے کہ روزے ازل روزے عبد سے جا ملے گرائی ہے انچائی ہے لوگ ہیں اور اس کے سر کے این اوپر کہیں سو کرسٹل لڑیوں کا چھتہ ہے جو برکی ارتاج سے ایسے حرکت میں ہے جیسے مشرقی حسینہ بے خودی میں اپنا آنچل دھیمی اوا کے سپرد کر رہی ہے مشرقی حسینہ امرہ مقام انچائی پر ہے اور وہ مائک کے سامنے ہے وہ ویرہ اس نے مجھتے شہر کی جلتی روشنیوں کو دیکھا اور اس کی آنکھیں اداسیوں کے پانی سے چمکنے لگیں اور گلے کو کھنکھارے بینا بولنا شروع کیا پہلے میں نے بات شروع کی اور میں ختم کرنا بھول گئی تھی اور اب میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں امرہ سے خود سے یا آلیان سے امرہ اس نے گہرا سانس لیا آپ اسے نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتی تھی مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ وہ میری دوست ہے لیکن کچھ وقت گزرا مجھے معلوم ہوا کہ میں اس کی دوست نہیں تھی اگر میں اس کی دوست ہوتی تو وہ مجھ سے وہ سب کہہ دیتی جو وہ کسی اور سے نہیں کہہ سکتی تھی وہ بات جو اس نے آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے گئی یا اس وقت جب وہ گر گئی تھی جب میں اس کی طرف لپکی تو میں نے دیکھا کہ وہ پوری شدہ سے آنکھیں کھولے رکھنے کی کوشش کر رہی ہے میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ اتنی تکلیف میں بھی اس سمت دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جس سمت آلیان گر چکا تھا ایسی تکلیف دے بھی ہوشی میں وہ ہسپتال آنے تک کہیں بار چونگ کر اٹھی اور اس نے صرف آلیان کا نام لیا جتنی بار وہ چونگ کر اٹھی اتنی ہی بار وہ اپنے زخموں سے زیادہ کسی اور ہی تکلیف میں تھی بیرہ رکھی اور اس نے ایک نظر سب کو دیکھا وہ دیکھ سکتی تھی کہ جن لوگوں کو وہ اپنے اور آلیان کے بارے میں بتا گئی تھی انہیں امرہا کے بارے میں جاننا کیسا لگ رہا تھا شوق بیرہ نے سر اٹھا کر گرنے کے قریب آنسوں کو آنکھوں کے اندر کرنا چاہا اور وہ آنکھوں کے اندر ٹھہرے دوسرے آنسوں کو بھی باہر لے آئی آلیان خوبصورت دلوں میں سے ایک کا مالک وہ سڑک پر ایسے گر گیا جیسے گولی اسے لگی ہو سیدھی دل پر وہ رکی اور کافی دیر تک رکی رہی ایک ہی وقت میں دونوں مجھ پر آشکار ہو گئے جب امرہا آپپریشن تھیٹر میں تھی اور آلیان سر جھکائے خموش کھڑا تھا تو میں اس کے پاس گئے اور اس سے کہا وہ ٹھیک ہو جائے گی وہ اتنی جلدی بے ہوش نہ ہوتی اگر اس کے سر پر ضرم نہ لگتے اور اس کے آنکھوں سے آنسوں نکل کر گرنے لگے ایک جوان مرد رو رہا تھا ٹھیک کر رہا تھا ایک مرد اگر اپنی ماں بیوی بیٹی کی تکلیف پر رو دیتا ہے تو وہ بلند بانگ ان سے اپنی محبت کا اقرار کرتا ہے کہہ کر وہ ہر افسردگی کی انتہا پر نظر آنے لگی جب آلیان ایک بار امرہا کو دیکھ آیا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لی اور کہا تم ایک اچھے اداکار ہو آلیان اور امرہا بھی تم امرہا کے علاوہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ خوش رہنے کی اداکاری کرتے رہے اور دنیا کے ہر انسان کے ہوتے امرہا کو جاتے دیکھ تم ساری اداکاری بھول گئے تم دنیا کے ہر انسان کے ساتھ خوش رہ سکتے ہو لیکن زندہ تم امرہا کے ساتھ ہی رہ سکتے ہو میرے ساتھ تعلق نبھانے کی تمہاری کوشش اچھی تھی تمہارے دل میں میں نے اپنا اعترام کھو دیا ویرہ اس نے ایسی شرمنگی سے کہا کہ میرے دل میں اس کا اعترام اور بڑھ گیا اور میں نے کہا ہاں ایسا ضرور ہو جاتا اگر تم نے کبھی مجھ سے کہا ہوتا کہ تم مجھ سے محبت کرتے تم نے ہمیشہ کہا کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں اور اس پر تم ابھی بھی قائم ہوگے اب تم پہلی پرست میں امرہا کو بتا دینا کہ اگر تم دونوں میں تیسرے کے گنجائش نکل سکتی تو آلیان برازیلا سٹیڈیم میں دیوانہ وارث کے لئے بھاگ نہ رہا ہوتا اس بار تم اسے یقین سے بتانا زیادہ وقت لینا اور اس کا ہاتھ پکڑ لینا کہ وہ انکار کر کے کہیں جانا سکے اور وہ انکار نہیں کرے گی میں نے بے ہوشی میں اسے تمہارا نام بڑھ بڑھاتے سنائے پسے منظر کی ساری روشنیاں بجھ گئیں جب میں یہ کہانی اپنے پوتے پوتیوں کو سناوں گی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کیا وہ اپنی گرینڈ ماں کو برا کہیں گے اس نے گیلے گال صاحب کیے وہ سمجھدار بچے ہوں گے وہ اپنی گرینڈ ماں کی آلہ ذرفی پر فخر کریں گے سائی نے پیچھے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا ویرہ چونک کر پلٹی لوگ گم کر دئیے گئے روشنیاں بجھا دی گئی کہانی سنا دی گئی وہ ہوتل کے باگ کے اندیرے گوشے میں اکیلی کھڑی تھی سائی انہی کے ہوتل شیپٹ ہو چکا تھا اور ایک گھنٹے کی نین بھی لے چکا تھا پھر جیسے وہ بہت بیچین سا ہو کر اٹھا اسے یاد آیا جب وہ سویا تھا تو بہت خوش تھا کیونکہ علمیہ اداستان تربیہ ہو چکی تھی تو پھر وہ ایسے اڑ بڑا کر کیوں اٹھا وہ بیٹ پر بیٹ کیا اتنے سال ہو گئے تھے اسے سائی بنے اب لوگ اس کے پاس نہیں آیا کرتے تھے تو وہ کم پاس بنا ان کی سمت مر جاتا تھا اور کہتا تھا سنو شاید تم میں میری ضرورت ہے وہ اٹھا اور دوسری منزل پر آیا دروازے پر دستگ دی کوئی جواب نہیں ملا پھر یہ سوچ کر کے وہ ہسپتال امرہ کے پاس نہ چلی گئی ہو اسے فون کیا لیکن اس کا فون بن تھا کاؤنٹے پر آ کر پوچھا انہوں نے ایک بار کی طرف اشارہ کر دیا وہ بار گیا وہ وہاں بھی نہیں تھی وہ خود ہی اسے ڈھونٹا رہا اور پھر اسے ہندیرے گوشے میں کھڑے باتیں کرتے دیکھا وہ خود میں اتنی مگن تھی کہ وہ این اس کے پیچھے کھڑا ہو کر سب سننے لگا اور اسے خبر نہیں ہوئی اس نے میرا کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے آیا دونوں نیچے کارپٹ پر دیوار سے کمر جوڑ کر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے میں جانتا ہوں تم دکھی ہو بات سائی نے شروع کی ہاں بہت دکھی ہو سائی اور آلیان سائی ایسا ہی تو ہوتا ہے ایک بریک اپ کے بعد کچھ وقت لگا اور سب ٹھیک میں امریکہ سے واپس آئی تو امرہہ مجھے بدلی ہوئی ملی میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ دادہ ایسے لڑکے سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتی میں نے پوچھا تو کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو تو اس نے کہا مجھے سب سے دلچسپی نہیں ہے یہ کہتے ویرہ نے تاثب بھر انداز اپنا لیا کیا میں ایک بری لڑکی ہوں سائی دل برداشتی اپنے روج پر نظر آنے لگی تم نے یہ کیوں چھوچا سائی کو جیسے دلی صدمہ ملا پتہ نہیں اس نے خود کلامی کے انداز سے کہا کچھ باتوں کے ہو جانے میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا ویرہ ان کے ہونے اور نہ ہونے پر ایک اچھا ڈرائیور اگر حادثہ کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برا ہے اس کا مطلب ہے کہ سڑک گاڑی اور کچھ دوسرے عوامل نے مل کر حادثے کے اسباب پیدا کر دی اچھے اور برے واقعات کے اسباب بنتے ہیں ویرہ آلہ ان کو خود کو پاگل بنانے کی کیا ضرورتی سائی تم نے دیکھا وہ کیسے اس کا نام لے لے کر بھاگتا پھر رہا تھا اس نے خود کو پاگل نہیں بنایا ویرہ بس شاید اس پر دیر سے ادراک ہوا دونوں تھوڑی خموشی سے اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی سوچ کو سوچتے رہے تو گرینڈ موم نے آلہ ذرفی کا مظاہرہ کیا سائی نے ہنس کر ایک نئی بات شروع کی ویرہ ذرا سا ہنس تھی اگر نہ کرتی تو امرہا روسیوں کے بارے میں اپنے پوتے پوتیوں کو کیا بتاتی کہ وہ خود گرز ہوتے ہیں اور ہماری جگہ پر کابض ہو جاتے ہیں وہ خود روس آتی نہ اپنی پوتی کو کبھی آنے دیتی بلکہ روس کے بارے میں ٹی وی پر کوئی خبر چل رہی ہوتی تو وہ چینل بدل دیتی اور سوچتی روس دنیا کے نقشے پر ہوتا ہی نہ تو کتنا اچھا ہوتا سائی پوری جان سے ہنسنے لگا تم مزاق میں ایسا کہہ سکتی ہو لیکن حقیقت میں ایسا کبھی نہ ہوتا اگر میری اور آلیان کی شادی ہو جاتی تو ایسا ہی ہوتا وہ اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی اور ایسا کرتے وہ ایسی بچی لگنے لگی جس کی ساری گڑیا چورا لی گئی ہوں اور ان کے کپڑے جلا دیے گئے ہوں سائی نے محبت سے اس کی طرف دیکھا آلیان اس مشرقی لڑکی کا پرنس تھا تمہارا پرنس چارمنگ تو کہیں اور تمہارے انتظار میں ہوگا نا ہاں بس اب یہی کام رہ گیا سب کام چھوڑ کر اس پرنس چارمنگ کو ڈھونڈتے پھرنا یا اس کے انتظار میں بیٹھ جانا میں ایک بالک اتنی بڑی سی لڑکی ہوں دی لیڈی بیرا مجھے تم ان فیری ٹیلز سے نہیں بیلا سکتے وہ چھوڑ گئے فیری ٹیلز ہماری حقیقی زنگیوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی بیرا جہاں ایک بیرا ہے ایک سائی ایک آرل دو امرہ آلیان کیا کسی فیری ٹیل میں یہ سب ہوں گے ہمارے پاس دکھ ہے ملنا بچڑنا رونا مسکرانا گر جانا اٹھ کھڑے ہونا یہ سب ہے کہیں کم کہیں زیادہ شاندار محل قیمتی ملبوسات عرائش زنگی کھیل کود مسکر آہٹیں خوبصورتی اور نغمے ہی زنگی کو فیری ٹیل نہیں بناتے زنگی کو فیری ٹیل ہماری سوچ بناتی ہے پرنس چارمنگ وہ نہیں جو ایک بڑی سلطنت کا شہزادہ ہے یہ جو بہت خوبصورت ہے پرنس چارمنگ ہر وہ انسان ہے جو ایک شفاف دل کا مالک ہے جو بلا امتیاد انسانوں سے محبت کرتا ہے میں تم آلیان امرہ کارل ہم سب یہ زنگی تم بھی فیری ٹیل سے زیادہ خوبصورت ہے جب ہر ساتھ ہمیں فضاء میں بسی خوشبو محسوس ہوتی ہے آسمان شاندار محل کی چھت لگتا ہے اور زمین مقملی کالین جو ہر نئے قدم پر ایک نئے رنگ میں ڈھلتا ہے ویرہ نے سائی کے کندے پر سر رکھ دیا اور اسے خموشی سے سنتی رہی اور سنتے سنتے سو گئی سائی نے اسے ایسے سوتے دیکھا تو چاہا کہ آج کی پوری رات اسے انسان کے لئے دعائیں کرتے گزار دینی چاہیے اور وہ زیرے لب دعا یا نظموں کو ایسے دھرانے لگا کہ وہ نین سے جاگ نہ جائے لیکن نین میں ہی سن بھی لے بیرہ موت سی برف میں کھلتے اکلوتے پھول کی طرح وہ اس احساس کو خاطر منارائی کے خضا میں وہ اکیلی بہار ہیں میری کہانی کی یہ دو کردار طلوع افتاب سے دوستی میں حرف خاص سے مثالوں میں بے مثال سے برازیل سے وہ بھی آئی پی سیڈ سے مانچسٹر میں آئی جہاں اسے علاج کے لئے ڈاکٹروں کی اگلی ہدایات تک رہنا تھا سارے اخراجات برازیلین حکومت اٹھا رہی تھے وہ اسے مکمل سے اتیاب کر کے بھیجنا چاہتے تھے لیکن اسے مانچسٹر آنے کی جلدی تھی اس کی وجہ سے اس کے ساتھ رہنے والوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا تھا وہ سب لوگ ویکنڈ کا سوچ کر میچ دیکھنے گئے تھے اینڈ ڈیارک بغیرہ پہلے ہی واپس آ چکے تھے کارل ویرا سائی آلیان اس کے ساتھ تھے کارل کا تو ویسے بھی برازیلہ میں ٹی وی پر مستقبل کافی روشن ہو چکا تھا اسے تو چند اور دن وہاں رکنے پر اعتراض نہیں تھا سادنا اور لیڈی مہر ائرپورٹ سے اس کے ساتھ ہسپتال گئے اور ہسپتال میں اس کے پروفیسرز کلاس فیلوز یونی فیلوز آ آ کر ملتے رہے شیزہ بھی اس کے لئے پھول لے کر آئے ڈیارک تو برازیل میں بھی کہیں بار اس سے مل چکا تھا اور ڈائن بغیرہ کا گروپ اور ہانا شرلی لیلی سب وہاں بھی اس سے مل گئے تھے اور یہاں بھی آتے رہے سٹور کا منجر اس کے کلیگز اس کا پہلا باس تو کہیں بار آئے یہ کیسا حادثہ تھا میس اکھروٹ جو تمہیں برازیلہ میں پیش آیا اور تمہیں ٹھیک کر گیا انہوں نے سنجیدگی سے اس کا جائزہ لینے کے بعد کہا میس اکھروٹ جواب میں صرف مسکرہ دی تو برازیل نے تمہیں بدل دیا شاہی بار مسکرہ دی اس دوران کارل نے اس کے لیے لائے جانے والی چوکلیٹس اور کوکیز کو سعادت بندی سے اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کر دیا سائی نے امرہہ کو بتایا کہ اس نے سب سے کھائے کہ پھول لے جانے کے بجائے وہ چوکلیٹ لے جائیں کیونکہ امرہہ کو چوکلیٹ بہت پسند ہے نا اور ایک ایسا انسان جس کے شانے پر گولی لگی ہو اسے ایسی چھوٹی بوٹی خوشیاں تو ضرور ہی مہیا کر دینی چاہیے نا ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں سے ایک بھی امرہ کے موہ میں نہ گئی البتہ ہال میں کارل نے اپنے کمرے کی حفاظت چوری پروف کر دی جب وہ گھر آئی تو اس کے کمرے کو ویرہ سادنہ رین نے مل کر مختلف پوسٹرز کارٹونز اور دعاوں سے سجا رکھا تھا دیواروں پر ان سب کی مختلف موقعوں پر لی جانے والی تصویریں لگی تھی اور یونی فیلوز کے پیغامات کارٹ کی صورت دیواروں سے جھول رہے تھے یونی ویسٹی نے اسے اوفیشل لیو دے دی تھی اس کے لیکچر ریکارڈ کیے جا رہے تھے اور اسے گھر ملتے تھے سائی ایک بار ضرور اس کے پاس آتا کافی پیکر چلا جاتا آلین یونی سے پہلے یونی اور جوب کے بعد اتنی بار اسے مل جاتا کہ لگتا وہ واقعی سپائیڈر مین ہے امارت پھلنگتا آتا جاتا کارل اپنی اٹھی سیدھی تصویریں کھینج کھینج کر اسے بھیجتا رہتا کہ خوبصورت انسان کو دیکھنے سے انسان جل سے اتیاب ہو جاتا ہے وہ اب تک فون پر ہی دادا سے بات کرتی رہی تھی اور اسے حیرت یہ ہوئی تھی کہ دادا نے ایک بار بھی نہیں کہا تاکہ وہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں جب وہ شٹل کاؤک آ چکی اور اٹھ کر بیٹھنے لگے جبکہ اب بھی اٹھنے سے اس کے سر میں ٹیس اٹھتی تھی اور اس کا بایاں شانہ درد کرتا تھا اور اکثر وہ کہیں کئی گھنٹے متی کا شکار رہتی تھی اور چانک اسے تیز بخار ہو جاتا تھا تو دادا پہلی بار اسے دیکھ کر مات کرنے لگے کیونکہ اس نے خود ہی کہا تھا کہ وہ انہیں دیکھنا چاہتی ہیں اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا ایسے ہی فینس بڑک اٹھے اور لڑتے لڑتے مجھ پر گر گئے وہ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر زخم کے نشانہ تب کچھ مند مل اور قابل برداشت ہو گئے تھے سر کو اس نے ڈوبٹے سے ڈھاپ رکھا تھا کیونکہ پیچھلے اسے میں لگی بینج سامنے سے زرہ سی نظر آتی اور گردن کی بھی بس دادہ نے بہت آرام سے پوچھا جی جو جھوٹ سادنہ نے بولا تھا وہ اب تک اسے ہی آگے لے کر چلتی رہی تھی تمہارے بس اتنے معمولی سے زخمی ہونے پر ویرہ کارل سالی اور آلیان اتنے پریشان ہو گئے تھے وہ مجھے ہوش نہیں آرہا تھا اس لیے میرے سر پر چوٹ آئی تھی بس خواب زدہ ہو گئی تھی بہت بہت زیادہ مانچرٹر کے ہسپتال میں جب وہ آئی تو اس نے بتایا کہ وہ گھر آ چکی ہے جب وہ گھر آ چکی تو وہ یہ بتانے لگی کہ وہ یوں نہیں جانے لگی ہے اور دادہ نے ایک بار بھی اس سے کوئی سوال یا تقرار نہیں کی جو وہ کہتی وہ سن لیتے اور اسے صحت مندی اور زندگی کی سلامتی کی دعائیں دیتے رہتے جب میں نے باری باری بیرا سائی اور پھر آلیان کو دیکھا تو مجھے جیسے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی اور مجھے لگا کہ وہ مجھ بیچارے بڑے پر ترس خار ہیں مجھے صدمے سے بچانا چاہتے ہیں میں نے شہریار کی مدد لی وہ ایک پڑا لکھا سمجھدار انسان ہے اس نے کچھ وقت لگایا انٹرنیٹ پر اور اسے معلوم ہوا کہ تصادم میں کل تین لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اور ان تین میں سے ایک مانچسٹر یونیورسٹیوں کی سٹوڈنٹ ہے پھر اس نے یونیورسٹی انتظامیہ سے رابطہ کیا اور اسے بتایا گیا کہ وہ ایک سٹوڈنٹ امرہا واجد ہے جس نے مجھ سے جھوٹ اس لیے بولا کہ میں ایک بڑا انسان ہوں ایسی خبر سن کر مجھے کچھ ہو نہ جائے سادنہ سے لے کر سائی تک سب مجھ سے چھپاتے رہے یہ ایک اچھی حکمت عملی تھی مجھ بڑی جان کے لیے مرہا لیکن میں انجائنہ کے درد کا شکار انہی دنے ہوا جانتی ہو کس لیے صرف اس لیے کہ تم نے خود کو خود مر جانے دیا تم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تم نے خود کو اہم نہیں جانا تمہیں بہانہ مل گیا تھا مرنے کا تم نے چاہا کہ تم مر جاؤ تم نے خود کو محفوظ کرنے کی کوشش نہیں کی تم نے اپنی کمزوری ظاہر کی ہمت اور طاقت نہیں یہ غلط ہے یہ غلط تب ہوتا اگر تم ٹھیک رہتی تم موت کی باتیں کرتی تھی میں نے اپنا پاسپورٹ ایمرجنسی ویزے کے لیے بھیجا لیکن مجھے ویزا نہیں ملا میں وہاں آتا تم سے پوچھتا امرہا کہ کیا زندگی ایسی بیکارش ہے کہ اسے ہاتھ سے موت کے حوالے کر دیا جائیں نہیں وہ ایک حادثہ تھا دادہ اور بس تم ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتی ہے مجھ سے نہیں وہ خموش ہو گئی تم مرنا چاہتی تھی ہاں اس نے اطراف کر لیا میں نے خود کو مارنا نہیں چاہتا لیکن وہ سب جب وہاں ہوا تو میں نے دعا کی تھی کہ کاش میں مر جاؤں کیونکہ میں خودکشی نہیں کر سکتی تھی اور طبی عمر تک خود کو گسیڑ نہیں سکتی تھی میں بظاہر بھاگتی رہی خود کو بچانے کے لیے لیکن اندر ہی اندر میں یہ خواہش کرتی گئی کہ میں زندہ نہ رہو مجھے سزا دینے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ اگر ہم زندہ لوگوں کی قدر نہیں کرتے تو وہ مر کر اپنی قدر بڑھوا لیتے ہیں وہ خموش رہی کیونکہ یہی سچ تھا وہ آلیان اور دادا دونوں کو مر کر دکھانا چاہتی تھی اور اس لیے بھی کہ اسے زندہ رہنے بھی دلچسپی نہیں رہی تھی پاکستان آ جاؤ ایسا نہیں ہو سکتا وہ رو دینے کو ہو گئی پھر چلی جانا میں تمہاری دیکھ بال کرنا چاہتا ہوں تم سے ملنا چاہتا ہوں وہ دادا کی طرف دیکھنے لگی آپ مجھے واپس نہیں آنے دیں گے ایک نمازی سے وعدہ لے لو دادا نے بہت پر یقین اندازیں کہا ٹھیک ہے پھر مجھے وعدہ دے دیں اس نے بہت دیر تک سوچنے کے بعد کہا اس کے پاس دس چھٹیاں تھی وہ ان چھٹیوں میں جا کر واپس آ سکتی تھی اس نے اپنا ٹکٹ بک کروا لیا اور ویرہ کو ساتھ چلنے کے لیے کہا تم لیو پر ہو میں نہیں ویرہ نے اس کے گال پر چھٹکی لی چند دنوں کی بات ہے تمہیں یونی سے نکال نہیں دیا جائے گا ویرہ اور زیادہ اندازیں لگی یقین شرارت سے میں تمہارا یہاں انتظار کروں گی بلکہ ہم سب کریں گے میں ایک خودگرز لڑکی ہونا ویرہ آلیان کے ساتھ وہ آگے ایسے بڑی جیسے اس پر صرف اسی کا حق تھا اور خودگرزی سے بھی اس نے ویرہ کے بارے میں نہیں سوچا اور اب وہ اتنے دنوں سے ویرہ سے بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن حمد نہیں ہو رہی تھی تمہارے کمرے میں رکھا وہ آلیبم میں نے دیکھ لیا جس میں میری تصویر پر تم نے لکھا ہے دوستی کی تعریف کے لیے ویرہ کا نام کافی ہے اگر تم خودگرز ہوتی تو اپنے آلیبم میں جگہ جگہ مجھے محفوظ نہ کرتی میں تم سے حسد کرتی رہی اور تمہیں اپنا دشمن بھی سمجھتی رہی لیکن یہ سب بہت پرانی باتیں ہیں پھر میں نے آلیان کے لیے تم سے بہتر کسی کو نہیں پایا آلیان کے لیے تم ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا رہی تھی یہ صرف تم ہی کر سکتی ہو اور میں ان جذبات کی قدر کرنے پر مجبور ہوں تم دکھر تکلیف سے گزری بہت مشکل سے مرہا یہ پوچھ بھائی ہاں میں گزری امرہا لیکن اس سے بہت کم جس سے تم گزری میں تم دونوں سے محبت کرنے پر مجبور ہوں تم صرف آلیان کی ہی نہیں ہو اور آلیان صرف تمہارا ہی نہیں ہے اور یہ حسد و رشق سے کہیں آگے کے جذبات ہیں اپنے گال سے اس کے گال رگڑ کر ویرا چلی گئی یہ صبح کا وقت ہے اور وہ یونی جانے سے پہلے اس سے مل کر جاتی ہے ٹھیک ہے وہ آلیان کے ساتھ آگے نکل آئی ہے لیکن اب اگر وہ گردن موڑ کر پیچھے دیکھتی ہے تو جانتی ہے کہ پیچھے کتنی توڑ پھوڑ کرتی آئی ہے اور اس توڑ پھوڑ میں سب سے زیادہ نقصان میں ویرا ہی ہے انسان اپنے عمل میں کتنا ہی کھرا کیوں نہ ہو کہیں نہ کہیں وہ اپنا پشت ضرور دکھاتا ہے کہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتا ویرا کی صورت یہ پستی اسے یاد رکھنی ہوگی اگلے دن جب اس کی فلائٹ تھی پاکستان کی تو رات کو سوتے میں غیر معمولی آواز ہو گئے ارتاش سے اس کی آنکھ کھل گئیں دن بھر اس کی آلیان سے بات نہیں ہو سکی تھی اور وہ بڑی دلگریفتی سے سوئی تھی کہ وہ اسے بھول گیا آخر بھول گیا وہ چند دنوں سے کافی مصروف نظر آ رہا تھا اسے کھڑے کھڑے مل جاتا اور ماما مہر کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتا اس کے سمان کو اس نے مانی خیزی سے دیکھا اور کوئی تبصرہ نہیں کیا اور اسے یہ سب برا لگا وہ جا رہی ہے اور اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا یعنی محبت پھر سے کم ہونے لگی دونوں کے درمیان متوقع ضروری باتیں ایک طرف ہی رہ گئی اور کیوں رہ گئی وہ سوچتی ہی رہ گئی تو رات کے پہلے پہر اس کی آنکھ کھلی اور اسے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی تھنڈ میں سادنا نے اس کے کمرے کی کھڑکی آخر کس لئے کھول دی کہ وہ جو برا زیلہ میں گولی سے نہیں مری وہ یہاں تھنڈ سے مر جائے جب وہ سوئی تھی تو کھڑکی بند تھی اب کھلی تھی اور تھنڈی ہوا فرصت سے اندر آ رہی تھی اور ساتھ اپنے سنگ کچھ اور بھی لا رہی تھی یہ ننی منی چھوٹی بڑی گھنٹیوں کے ہوا کے دوش پر بجنے کی آوازیں تھی وہ زیرے لبھنسی یہ میرا خواب ہے نہیں تو پھر آگے بڑھنا چاہیے وہ کھڑکی تک آئے دھن میں لپٹے درک پر شٹل کاؤک کی بیرونی دیوار پر لگی لائٹ ایسے پڑ رہی تھی کہ وہ آدھا ہندیرے میں تھا اور آدھا نیم روشنی میں اور جو نیم روشنی میں تھا وہ رنگ برنگیش کال میں جھولتے کارڈوں سے سجا تھا اور وہ اس دوشیزہ کی طرح مسکرائے جسے اس کا گمشدہ جوتہ مل چکا تھا حال ماضی کے درخت کی شاخوں پر فاتح ہونے پر متبسم ہے تو شہزادہ نے جان لیا کہ اسے کیا کرنا ہے اور آدھوری کہانی مکمل کر لی گئی ہے اس نے گرم کورٹ پہنا دائے ہاتھ سے مفلر کو گردن پر بل دئیے اسے بائے ہاتھ سے کام کرنے میں دال میں ہی رفع ہو گئے تھے اس نے ہر رات درخت پر جھولتے پیغامات کو پڑھنے کے خواب دیکھے تھے وہ دعا کیا کرتی تھی کہ حقیقت میں نہ سہی خواب میں سہی اس کا یہ خواب پورا ہو جائے خواب پورا نہیں ہوا خواب نکل کر حقیقت میں بدل گیا وہ بیرونی دروازے سے باہر آئے اور گھوم کر اپنے کمرے کے سامنے لگے درخت کی طرف آئی اور ذرا دور کھڑی ہو کر درخت کو دیکھتی رہی یہ میرا خواب ہی ہے ہاں بس ضرور میرا خواب ہی ہے وہ بڑھ بڑھائی پیغامات مختلف دلکش رنگوں کے ربنوں سے بندے جھول رہے تھے آس پاس کی دوسری شاخوں پر مختلف ارائشی فیتے اپنی اہمیت اپنی خوبصورتی سے بڑھا رہے تھے اور زمین پر مجود درخت الوہی کتے کا شاہ بناتا بنا تاج پوشی کے لئے قائم کھڑا تھا بہت دیر تک کھڑے رہنے کے بعد پدرخت کے پاس آئے اور ہاتھ بڑھا کر کہیں شاخوں کو ایک ساتھ لہرہ ڈالا اور گھنٹیوں نے رانجے کی بنی ساری دنیا اپنے اندر سمو کر ان پر سے اپنا اختیار اٹھا ڈالا ماضی مٹ چکا ہے وقت میں پرانے سکھوں سے آراستہ اپنا تھال اٹھ ڈالا اور صرف ایک تاج سکھے سے خود کو سجا ڈالا آلیان سکھے پر کن نام اس نے امرہا کی طرف اچھال دیا جو پیشانی سے اوپر سج گیا امرہا اسی سکھے پر کن دوسرا نام اس نے آلیان کی طرف اچھال دیا جو پیشانی کے نیچے اس کی آنکھوں میں دمک اٹھا وہ ہندیرے حصے کی طرف کھڑا تھا امرہا اس کی مجودگی سے انجان تھی اس کا خیال تھا اسے امرہا کو درخت تک لانے کے لئے بہت تردد کرنا پڑے گا لیکن ایسا نہیں ہوا تردد اب صرف گزر چکے وقت کا حصہ ہی بنے رہنا چاہتا تھا گھنٹیاں پانوسی راگوں پر اجارہ داری ربتی سر مستی میں جھومنے لگی جو خواب حقیقت ہو جاتے ہیں وہ خواب ہر ساتھ آیا کریں پودم وہ خود کھڑا سوچنے لگا وہ جو دو گھنٹے اس درخت کے ساتھ مصروف رہا تھا اسے بھی یہ یقین ہونے لگا کہ اس بار پھر سے یہ خواب ہی ہے ہندیرے سے روشنی کی طرف اس نے قدم بڑھا اب گھنٹیاں میں روز کے حکم کی بجاوری کرتی محرم کے کانوں میں سرگوشیاں آیا کرنے کو لپکی اور پس منظر میں بچتی اللہ رکھا رحمان کی راز و نیاز کرتی دھنے پریم پرید کے سرگم پر دل دھنتے مہوے اظہار ہو گئی رات کے ذروں نے کتارے بان لی اور روشنی کی لکیرے پھول جھڑیاں بن گئے ہلکی ہوا ان دونوں کے بال اڑا رہی تھی اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنی منزلیں تیہ کر رہے تھے امرہ کا خیال تھا اس میسیج لڑی کو کارل سائی اور اس نے مل کر سجایا اور چلے گئے اس نے ہاتھ بڑھایا اور ہوا کے سنگ جھولتے ایک پیغام کو پکڑ کر پڑھنے لگی میں نے تمہیں بہت یاد کیا دل فریف خوشی کے احساسات امرہ کے دل پر نازل سے ہونے لگے وہ دوسرا پیغام پڑھنے لگی تم ایک جادو گھر ہو امرہ امرہ یوں مسکرادی جیسے اس کی بات چورا لی گئی جب تم نے رونا شروع کیا تو میرا دل چاہا میں بھی تمہارے ساتھ مل کر روں کیونکہ دو ایک جیسے لوگوں کو ایک ہی جگہ بیٹھ کر رونے کا اس سے اچھا موقع اور کب ملتا سٹوڈنٹ پارٹی پرینک امرہ نے کہکہ لگایا اور ذرا سا ڈر گئی کیونکہ درکت کے ہندیرے اسے میں چھوپا کھڑا لیا نکل کر سامنے آ گیا اوہ تم یہاں ہو تو مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا اس نے ہاتھ بلند کیا اور اس کے سر پر جھولتے پیغامات سے بندی گھنٹیاں لرہا ڈالی اور موت بہر آسمان اور ذرخیر زمین نے بڑی محبت سے اپنی سائتوں کے پر ان ترنم آوازوں پر واہ کیے جہاں غائب رہنے کے لئے تم موجود رہتے ہو اسے یاد آیا وہ اس سے نراز تھی وہ محبت کے نکھرے احساس اسے دیکھتا رہا تو یہ نراز ہونا صرف اپنا حق سمجھتی ہے میں نے ان پیغامات کو جلا ڈالا تھا میری یاد آشت اچھی ہے میں نے انہیں چند راتیں اور چند دن لگا کر پھر سر دکھا وہ اپنے غائب رہنے کی وجہ بتا رہا تھا لیکن نام مکمل وہ امرہ سے چھپا رہا تھا کہ وہ دراصل باسیدے شاپ کن مسروپیات میں گھلتا رہا تھا تمہارے بالوں کی نوکے تمہاری آنکھوں کو پریشان کر رہی ہیں کیا میں تمہاری آنکھوں کو اس پریشانی سے پچھا لوں اس نے میزب انداز سے پوچھا اور جواب کا انتظار بھی نہیں کیا اور اس کی آنکھوں کو پریشانی سے چھپا لیا اپنی پریشانی پر اس کی انگریوں کا لمس محسوس کرتے وہ ذرا سا پیچھے ہوئی اور سر اٹھا کر پیغام پڑھنے لگی اس نے ایک چلاکی کی تھی دوسری زبانوں میں کافی پیغامات لکھے تھے تاکہ امرہ اس سے ان کے مطلب پوچھے دو دن تک ہال میں وہ مختلف ہال میں اس کے کمروں کی طرف بھاگتا رہا تھا اور وہ زیرے لبہنس کر اسے لکھ لکھ کر دیتے رہتے جبکہ کارل اور سائی اس کے کندوں پر چڑے لکھنے والوں کو آنکھ مارتے رہتے تو اگر چند پیغامات کو امرہ گوگل کرتی تو اسے معلوم ہوتا جس کا مطلب آلیان مجھے اجازت دو میں اخ اخ کی تقرار پر لڑاتی تمہاری ناک کو پکڑ لوں بتا رہا تھا تو اس کا مطلب اصل کارل کی آنکھ اور آہتوں کے اشاروں پر کچھ یہ نکلتا کیا تم نے ٹھیک سے ناک پوچھنا سیکھ لیا نہیں یعنی ابھی بھی تم آئیس کریم چوکلیٹ کے ساتھ بہتی ناک آخ اوف گندی اور چینی جملہ جس کا مطلب آلیان تمہیں ایک اچھی لڑکی ہو بلکہ تم میں کہیں اچھی لڑکیاں چھپی ہیں بتا رہا تھا تو اصل میں وہ تم میں ایک پٹاخہ لڑکی ہو بلکہ تم میں کہیں بڑے بڑے پٹاخے پھوٹ جانے کو ہے تھا اور جاپانی جملے کا اصل مرد ترب ترجمہ خدا کے لیے اپنے ایشن فلیگ کو سمالنا سیکھ لو آدھی یونی اس سے الج کر زخمی ہو چکی اور جو آدھی بچی ہے وہ زخمی ہونے کے لیے کتار میں کھڑی ہے تھا اور مسلی جملے کا خدا کا شکر ہے ہمارا مانچسٹر ڈوبنے سے بچ گیا اور کورین جملہ جو آلیان نے مجھ پر شکر لازم ہے لکھنے کے لیے کہا تھا تو دراصل وہ کچھ ہیوں لکھا گیا تھا ہم بھی مانچسٹر کی پیداوار اپنی ایک امرہا لاہور پر اتاریں گے ہمیں بھی معلوم وہ دن میں ستارے اور رات میں سورج کیسے دکھتے ہیں پھر کیا وہ شکر ادا کر پائیں گے اگلا جملہ اطالبی میں لکھا تھا اور آخر کار وہ اس پیغام تک پہنچ گئی تھی یہ کیا لکھا ہے اس نے لکھنے والے سے رابطہ کیا وہ مسکرائے اسے دیکھا جھکا اور ایک گھٹنے کو ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا اور اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیا اس کا مطلب ہے میرے سامنے جھک کر میرا ہاتھ تھام لو گل سرخ کی گزرگاؤں کی راہی بنی وہ لہراس ہی گئی اتنے چھوٹے سے جملے کا اتنا بڑا مطلب ہاں جیسے ایک امرہا کا مطلب سارا آلیان اس نے کاملیت لیے کہا اب اس کے آگے دوسرا پیغام تھا جو فرنچ میں تھا اس نے کن اکھیوں سے آلیان کو دیکھا اور مطلب پوچھنے کی غلطی نہیں کی لیکن اس نے مطلب بتانے کی جلدی ضرور کی اس کا مطلب ہے میرا دوسرا ہاتھ بھی تھام لو بیٹھے بیٹھے ہی اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اس بار اس کی ہنسی اتنی دیر تک گنجتی رہی کہ وہ سیفل ملوک پر اترتی پریوں کی آنکھوں کی چمک بن گئی اور ایک پیغام جو میں نے لکھا ہی نہیں وہ میں تمہیں سناتا ہوں اس کا آواز انداز بانسری ہو گیا اور الفاظ راہِ گل اور گون کی طرح پیش قدمی کرنے لگے مجھ سے شادی کرو گی امرحہ سوال پھر سے دھرا دیا گیا اس بار دونوں ہاتھ تھام کر اور سب کچھ جان کر امرحہ کا پورا وجود ہی ایک خوف میں سمٹ آیا اور اسے یاد آیا کہ زندگی میں کن کن مراحل کو اتھیلی پر سجائے کھڑی جو پیچھے رہ گیا تھا فیلحال وہ اب آگے آنے والا تھا لیکن اس نے پہلے والی غلطی دوبارہ نہیں کی اس نے ہاتھ بلند کیا اور گھنٹیوں کو لہرہ ڈالا اور وہ دیر تک قبولیت کے زیرے سر خوشی سے بچتی رہی وہ کھڑی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی وہ بیٹھا اس کی مسکرار پر نصار ہو رہا تھا محبت پر فرمان غالب آ گیا اور فراغ کو رخصت کی اجازت دے دی گئی کیونکہ تمثال گرنے محبت کو من کر کے محرم بنا دیا اب تکرار کی ضرورت رہی نہ انکار کی آجت وہ لہور آ گئی اور یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ گھر ایسے سجا تھا جیسے کوئی اہم شخصیت آ رہی ہو اس کا نیا کمرہ بے انتہا خوبصورت سجایا گیا تھا لیکن وہ کمرہ اس نے حماد کو ہی دے دیا اور خود اپنے اور دادا کے کمرے میں ہی رہی دانیا کی مگنی ٹوٹنے کی خبر تو اسے وانچسٹر میں ہی معلوم ہو چکی تھی واپس آ کر اندازہ ہوا کہ خاندان سے تعلقات بھی برائے نام ہی رہ گیا سب گھار والوں کو اس کے زخمی ہونے کے بارے میں دادا نے بتا دیا تھا گولی لگنے کا نہیں دادا اکیلے ہی اسے ائرپورٹ لینے آئے تھے اور وہ سمجھی نہیں کیوں کیونکہ انہیں اسے گلے لگا کر بہت رونا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اتنا رو رہے ہیں ابھی تو وہ ٹھیک ہوئی تھی اسے دادا کی ہر عرکت مشکوک لگ رہی تھی بلکہ اسے دادا سے ہی ڈر لگ رہا تھا یہ اتنا وقت اس کے دور رہنے کا اثر تھا یہ زخمی ہونے کا دادی اور امہ اس کے ساتھ گھر کا اکلوتا لادلہ والا سلوک کر رہی تھی اس کے آنے کے تین گھنٹے کے اندر اندری ایک جنگ چھڑی حماد علی اور دانیا کے درمیان اور دانیا سب چیزیں لے کر اپنے کمرے میں قلعہ بند ہو گئی ان تینوں نے اس کا سمان کھول کر خود ہی سب کچھ نکال لیا تھا تین گھنٹے بھی پتہ نہیں وہ کیسے رکے رہے اب امہاد دانیا کو دروازہ توڑ دینے کی دھمکی دے رہا تھا اور دانیا یہ ثابت کر رہی تھی کہ وہ تو پدائشی بحری اور گونگی بھی خیر مزید چند گھنٹے لڑنے کے بعد آخر کار وہ تیہ کر پائے کہ کیا کس کا ہے اسے آئے ایک دن بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے سنا دادی اور امہ کسی فیملی کو گھر بلانے کی باتیں کر رہے ہیں اس نے بہت ارام سے خود کو باشروں میں گرا لیا ڈراما اور یہ ثابت کر دیا کہ اس سے تو چلا بھی نہیں جا رہا آنکھوں کے آگے ہندیرہ چھا جاتا ہے اور وہ بات کرنا ہی بھول جاتی ہے دادا البتہ زیر لبھن سے جسے دیکھ کر اس نے سوچا یہ اپنا شہریار تیار کر بیٹھے ہیں ایک دو شہریار دادی اور امہ کے پاس بھی ہیں اس نے اور آلیان نے ان سب معاملات پر ابھی بات نہیں کی تھی امرہ نے اس لیے کہ فیلحال وہ کچھ بگاڑنا نہیں چاہتی تھی اسے تھوڑا وقت چاہیے تھا اور اکل مندانہ حکمت عملی اپنا نہیں تھی وہ یہ سب واپس جا کر کرنا چاہتی تھی معاملات ظاہر ہے ویسے ہی پیچیدہ تھے جیسے پہلے تھے فرق صرف یہ تھا کہ اب آلیان اس کے ساتھ تھا پہلے تو اسے دادا کو بنانا تھا آلیان نے اسے بتایا تھا کہ دادا کی اور اس کی بات ہوتی رہتی ہے اور امرہ نے یہی سوچا کہ جیسی صورت حال چل رہی تھی دادا کسی سے بھی تو بات کر ہی سکتے تھے آلیان سے بھی اور یہ اسے کوئی ایسی بڑی بات نہیں لگتی تھی تو ان سے ملنے کچھ لوگ آ رہے ہیں جس بستر پر وہ مزہور ہونے کا ڈراما کی دراست تھی ماں اس کے پاس اس کا ہاتھ پکڑ کر دادا نے کہا لیکن میں تو چل بھی نہیں سکتی کیسے ملوں گی آپ بھول رہے ہیں برا زیلا میں مجھے گولی لگی تھی گولی سمجھتے ہیں آپ وہ بڑی گولی زدہ سی نظر آنے لگی ہاں گولی مطلب گولی ہی دادا ہنسنے لگا تو گولی کھانا کوئی آسان ہے اتنی تکلیف رہتی ہے میری شانے میں اور چلتی ہوں تو بری طرح سے چکر آتے ہیں مانچسٹر سے لاہور میں صرف آپ کے لیے آئی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں مجھے بیمار ہی سمجھا جائے دادا وہ بیمار کے کمرے میں آ جائیں گے دادا اس کے انداز سے محفوظ ہوئے ہو سکتا ہے اس وقت میں سو رہی ہوں وہ نیم دراز ہو گئے جب تم جاگ رہی ہوگی وہ تب آئیں گے میرے کمرے سے دوائیوں کی بو آتی ہے مجھ سے بھی ایسے موقع پر سادنہ کہتی ہے چھی چھی برا مو بناتنے میں اس نے سب برو کو مات دے دی ہی ہی ایسے موقع پر دادا یہ کرتے ہیں دادا کتنی دیر ہنستے ہی رہے تو میں ان مہمانوں کو انکار کر دوں کہ تم نہیں ملنا چاہتے بلکل پھر کبھی سہی وہ کبھی جو کبھی نہیں آئے گی پھر کب تم مانچسٹر چلے جاؤ گی شٹل کاؤک میں لیڈی مہر کے پاس وہاں وہ تم سے تمہارا ہاتھ تو نہیں مانگے گی نا اس نے چونکنے میں وقت لیا کیونکہ بات دیر سے سمجھی آپ مزاک کر رہے ہیں نہیں امرہ اب مزاک نہیں انہیں نفسردگی ملیت سنجیدگی سے کہا سنو میری پیاری مانچسٹر سے دو خوبصورت لوگ لیڈی مہر اور ان کا بیٹا آلیان آج صبح لہور آ چکے اور اس وقت ہوتل میں ہیں اور ابھی میں ان کے ساتھ چائے پی کر آ رہا ہوں اور کچھ ہی دیر میں مجھے ان کے پاس واپس جانا ہے کل دن میں آلیان ہمارے گھر آئے گا امرہ کے دیکھنے اور سننے کے انداز میں بے یقینی تھی آپ کیا کر رہے ہیں دادا اس نے سہم کر پوچھا اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کے شانے میں تکلیف اٹھی اور بڑھنے لگے وہ سب جو اب میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں مجھے تمہیں کچھ باتیں بتانی ہیں امرہ تم جانتی ہی ہو کہ میری ماں اس لیے مر گئی تھی کہ انہیں ساپ نے کٹ لیا تھا اور ان کا بروقت علاج نہیں ہو سکا تھا ہم سب بہن بھائی ان کے گرد جمع کر رو رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے موت ان کی سفیدی کو سیاہی میں بدر رہی ہے وہ میری زنگی کا سب سے درناک وقت تھا اور دوسرا درناک وقت وہ تھا جب تم میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی امرہ تمہیں بھی ساپ نے کٹ لیا تھا اور زہر تمہاری آنکھوں سے پوٹ رہا تھا وہ سنگ چور تھا اور اس کا زہر تمہاری رگوں میں دوڑتا مجھے دکھائی دینے لگا تھا تمہاری صورت کی سہائی نے میری آنکھوں کا نور جذب کرنا شروع کر دیا اور میں جان گیا کہ بروقت علاج نہ ہوا تو کون تمہیں مرنے سے بچا سکے گا میں نے آلیان کے لیے لیڈی مہر سے بات کرنا چاہیے لیکن مجھے سادلہ نے بتایا کہ آلیان اور بیرہ شادی کر رہے ہیں میری غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ میں آلیان سے بات کروں لیکن میں نے خدا کے حضور اپنی بات رکھ دی تمہارا تریاق آلیان ہی ہے حقیقتا یہ مجھے اس وقت ولوم ہوا جب میں نے برازیلا میں اس سے بات کی پہلی گفتگو کے بعد دوسری گفتگو ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ان کے درمیان ہوئی دادہ نے آلیان کو فون کیا تھا تمہیں بہت حیرت ہوگی میری بات سن کر لیکن اگر تم یہ یقین رکھو کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک دم سے تمہیں اپنے دل کے بہت قریب آیا اتنا ہی قریب جتنی امرہا میں ان احساسات کی قدر کرتا ہوں جن کے زیر اثر تم اس حالت میں نظر آ رہے ہو میں ایک بڑا انسان ہوں میری سوچیں بھٹک بھٹک جاتی ہیں لیکن میری ایک سوچ تم پر آ کر ٹھہر گئی ہے کہ میں نے تم جیسے انسان کے بارے میں امرہا کی باتیں لا پروائی اور تنفر سے کیوں سنی میں نے اس بات کیوں کو معمولی کیوں جانا جب اس نے کہا کہ تم ایک اچھے انسان ہوں آلین کموچی سے سب سنتا رہا اور حقیقت یہ تھی کہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا میں وہ اپنی عظمت کی دھاگ کس کس پر بٹھا چکا ہے اسے صرف ایک ہی دکھ تھا کہ جو پیغمات اس کے لئے لکھے گیا اس نے وہ نہیں لئے اور جو ہاتھ اس سے چھوٹ گیا اس نے وہ مضبوطی سے پکڑ کیوں نہیں دیا اس وقت اس پر اپنی ذات کی ساری پستیاں اور خرابیاں آیا ہو گئے اور اس نے اپنی ساری بدصورتی دیکھ لی تم نے مجھ سے کہا کہ انسانوں کے حجوم میں تمہیں ایک ایسا انسان ملا جس کی آنکھ میں رحم دلی اور اخلاق میں نرمی ہے میں یہ کیسے بھول گیا کہ ساری زنگی تم نے بے رحمی اور بد اخلاقی ہی دیکھی تھی تو اب اس کی اصل قدردان تم ہی تو تھی تم نے کہا امرہ تمہیں ہمیشہ اپنی قسمت پر شکرہ جو آلین کے ملنے سے رشت میں بدل گیا اور تم نے کہا امرہ کی مشرق کے گنجان کھتا ہے فلسفیوں کے ان فلسفوں سے بھرا ہوا جن کے پیندے میں تاثب ہوتا ہے اور کنارے پر منافقت تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی میں کئی راتیں اس سوچ کو لے کر جاگتا رہا کہ تم نے اتنی بڑی بات کیسے سیکھ لی تم معاشرے کی جڑوں میں کب گز گئی اور کھڑی کھوٹی حقیقت کیسے اکھار لائی تو تم واقع میں بدل چکی تھی مجھے پہلے اس سوچ نے پریشان رکھا پھر جب میرے دل سے خود ساختا تاثب چھٹا تو مجھے تم پر فخر ہوا ہاں امرہ کیمتی انسان سے میرا مصب حسم نصب والا کیمتی انسان ہی تھا اور میں یہی چاہتا تھا کہ تم ہم دو میں سے ایک کا انتخاب کر لو میرا یہ تھی میری کنارے کی منافقت امرہ ہمیں کچھ وقت لگتا ہے لیکن ہم اپنا آپ پاہ ہی لیتے ہیں اور میں نے بھی اپنا کھرا کھوٹا پاہ ہی لیا تمہارے پاس تو کوئی انسانوں کو ناپنے کا آلہ نہیں تھا پھر بھی تم نے جان لیا کہ انسان ہونا کسے کہتے ہیں اور میں جس نے معاشرتی جنگل میں کہیں اشرے اپنے پیمانوں سمیت گزارے میں کیسے چوک گیا یہ تھی میرے پیندے کی منافقت جس سے لگاؤ ہو جائے اس کے لیے ہم کائنات میں بھاگ دور کر کے بہت سے فلسفے اکٹھے کر لاتے ہیں کہ دیکھو یہ بے مثال ہے ہم اسے آنکھ سے دیکھتے ہیں جو آنکھ دنیا کے پاس نہیں ہوتی جو ہمیں روشنی نظر آتی ہے وہ معاشرے کو ہندیرہ دکھتا ہے اگر تم بے قصور ہوتی ہو تو قصور ہمارا بھی نہیں ہوتا ہاں امرہ ہمیں یہ مان رہتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارا سر نیچہ نہیں ہونے دے گی اور یہ بھی سچ ہے کہ میرے جیسے یہ غرور حاصل نہیں کر پاتے کہ ہم نے اولاد کی خوشیوں کو نیچہ نہیں ہونے دیا ایک دن میں پارک میں بیٹھا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ پریندوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے پھر اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اسے بھی اڑنا ہے تو اس کے باپ نے اسے اپنی پشت پر پھیلا لیا اور اپنے بازو پھیلا کر اڑنے کے انداز میں بھاگنے لگا وہ ایک اچھا انسان تھا اس نے مجھے ایک بات بروقت سکھائی کہ میں تمہارے وہ پر کیوں نہیں بن گیا کہ تم اڑ سکو میں نے تمہیں موت کی طرف کیوں دھکیل دیا میں نے تمہیں پر کاٹ کر تمہیں روایات میں کیوں جکر دیا تمہارا سارا جوش و خروش ختم ہو گیا تمہارے مقاصد فوت ہو گئے تم بجھ گئی تو اب میں اپنا آپ تمہیں دیتا ہوں میں تمہاری وہ ماں اور تمہارا وہ باپ جو انسان کے دو پر ہوتے ہیں کہ اگر اسے یہ دو پر نہ ملیں تو وہ کبھی زنگی کے افاق پر نہیں اڑ سکتا بنتا ہوں تم نے اپنی حدیں نہیں پھلانگی اور میرے لئے یہی بہت ہے اب میں تمہیں یہ نصیت پھر کرتا ہوں چیزوں سے لا پرواہی برتو اور انہیں گم کر دو قیمتی انسانوں کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو لیڈی مہر نے پون خود کیا تھا مجھے تمہارے لئے میں نے بہت سے حساب کتاب لگا کر انہیں اور تمہیں یہاں بلائے اور میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ وہ اپنے آنے کے بارے میں تمہیں نہ بتائیں کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم انہیں منع کر دوگی تم واجب سے انہیں ڈراؤگی اور پھر تم خود بھی نہ آتی اگر تمہارے شانے میں گولی کے اس رات کچھ کم ہو گیا تو لیڈی مہر کے لئے کمرہ تیار کرو وہ آج رات ہمارے گھر رہیں گی ان کے آنے کی طلاعہ میں نے تمہاری امہ اور دادی کو دے دیئے شانے کی ساری تکلیف ختم ہو چکی تھی لیکن نئی تکلیف اس کے دماغ میں اٹھی تھی بابا اور آلیان بس یہیں سوچ کر پاک سرزمین کا چاند ہے تاریخ میں روشن باپ ہے قرار داد کی یادکار ہے لاہور جو شہر بے مثال ہے اس نے پیروں کی تالی ایسے بجائی جیسے جھڑوکوں میں چھپی کھڑی لڑکیوں کو ہنسانہ چاہتا اور وہ چکوں کی اوٹ میں کھڑی واقع ہنس پی رہی ہوں اس نے ہوتل کی شاپ سے شلوار کمیز سوٹ خرید کر پہن لیا شلوار کمیز مجھ پر سوٹ کر رہی ہے نا اس نے ماما مہر سے پوچھا یہ بنی ہی تمہارے لئے ہے اس کی پیشانی چوم کر انہوں نے کہا لیکن اس کو اتمنان یوں نہیں ہوا کہ وہ تو ماں ہے ایسے ہی کہیں گی تو اس نے کمرے سے ہوتل کے باہر تک ملنے والے ہوتل کے سٹاف سے پوچھا اور انہوں نے مسکراہٹے دبا دبا کر کہا ہاں پھر اس نے سوچا کہ وہ تو ہوتل کا سٹاف ہے اخلاق نبھارا ہے لاہور والوں سے پوچھنا چاہیے سچ وہیں بولیں گے تو اس نے سڑک پر ملنے والے دو چار نہیں آٹھ دس لوگوں سے پوچھ لیا اور جواب میں اسے جو مسکراہٹے ملی وہ اسے بہت بھلی لگی اگر کوئی سے دوانا شیوہ نہ سمجھ رہا تھا تو وہ اسے اس میں بھی خوش تھا کیوں کیونکہ شہرِ یارہ شہرِ جانا ہوتا ہے پھر امتیاز یوں مٹ جاتا ہے کہ ہر ایک کو گلے لگانے کو دل چاہتا ہے کہ یارو بیلیو آج سے میں بھی لاہوری ہوا مجھے مبارک بات دیں میں بھی لاہوری ہو گیا ہوں یہ پیناوا شلوار کمیز اب میرا بھی ہے کلہ کسی کڑیل پنجابی کی طرح مجھ پر بھی ججے گا اور گھنی منچوں کو تاؤ دینا میں بھی جان جاؤں گا آپ جو کھیر کو انگلی سے چاٹتے ہوں تو آج سے یہ انداز میرا بھی ہے اور ابھی میں نیا ہوں لیکن جلد ہی میں پتنگ کو بو کرنا سیکھ جاؤں گا اور مجھے دیر نہیں لگے گی نان کو نہاری میں ڈبو ڈبو کر کھانے میں اور اس کا عادی ہونے میں کہ پھیری والے کیسی مزے مزے کی صدائے لگایا کرتے ہیں اور ڈھول والے کیسی کیسی تھاپ پر ڈھول بجایا کرتے ہیں اور گول گپے والا کیسے بھر بھر کر کھٹے کی پیالیاں دیتا جاتا ہے اور آپ بھی بتائیے کیا میں بھی یہ نہیں کہوں گا کہ اوہ بھائی جی ویرے اوہ میاں سائب وے تیرا بیڑا غرق ترے را وے سانو جان دے وہ اہمے مسکنا مسکرا کر سب کو دیکھتا چاہتا پھر اس نے مفون نکال کر امرہ کو کال کی جس کی ابھی دادہ سے گفتگو ختم ہوئی تھی اور اس کے لئے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ آلیان لوہر آ چکا ہے امرہ لوہر میں یہ گیاروہ انسان ہے جس سے میں نے برف باری کا پوچھا اور اس کا کہنا ہے کہ اتنی زیادہ برف باری ہوتی ہے کہ ہمیں کہیں مہینوں تک گھروں میں بند رہنا پڑتا ہے امرہ ہنس تھی اور میں نے ایک خاتون سے پوچھا کہ امرہ کہاں ملے گی تو وہ سہم گئی اور الٹا مجھ سے پوچھا کیا امرہ واپس آ گئی اتنی مشکلوں سے تو اسے نکالا تھا لاہر سے تم نے سب کو کتنا تنگ کر رہا کھا تھا یہاں امرہ جھوٹ سارا لاہر مجھے نہیں جانتا لیکن سارا لاہر اب مجھے ضرور جان جائے گا خوشی اس کی انداز سے ایسے آشکار ہو رہی تھی جیسے اسے شہر لاہر کی چابی پیش کر دی گئی ہو ضرور جان جائے گا تم اتنا چلا کر جو بول رہے ہو امرہ نے اس کی خوشی محسوس کر لی میں چلا نہیں رہا میں خوش ہوں میں نے خوابوں میں لاہر کی سار کی ان سڑکوں پر تمہیں ڈھونٹا رہا ہوں میں مجھے ڈھونٹے خود نہ گم ہو جانا لاہر میں اور یہ تمہارے پیچھے شور بہت ہے ہاں میں سفر کر رہا ہوں نا وہ اور چلا کر بولا تم کس طرف سفر کر رہے ہو جو اتنا شور ہے ڈرائیور آگیا ہے میں کیسے پوچھوں کہ یہ کون سی سڑک ہے ٹھہرو میں اس بچے سے پوچھتا ہوں بچے سے تمہارے ساتھ بچے کیا کر رہے ہیں سکول کے بچے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں یار تم بس میں بیٹھے ہو نہیں رکشے میں کون سے رکشے میں جس کے آگے پیچھے پانچ چھے لوگ بیٹھتے ہیں اوہ فالیان تم چاند گاڑی میں بیٹھ گئے اسے چاند گاڑی کہتے ہیں کیوٹ میں اس چاند گاڑی کو مانچسٹر کے سڑکوں پر دوڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تم میں بیرہ آسائی اور کارل ڈرائیور ایک ساتھ کتنے ہی لوگ اور جہاں مرضی لے جاؤ تم نے کہا پانچ چھے اس میں تین آگے اور تین پیچھے بیٹھے مطلب تم کافی تنگ بیٹھے ہو امرہ کو اس کی طرف سے نہیں فکر لگی ہم تنگ نہیں ہیں ہم پانچ لوگ پیچھے رام سے بیٹھے ہیں پانچ لوگ امرہ چلا اٹھی ہاں امرہ سیٹ پر ہم تین ہی ہیں دو بچے میرے دو گھٹنوں پر بیٹھے ہیں کہتے ایک دم اس کی آسی نکلی رکشہ اچھلا تھا اور اس کا سر چھت سے لگا تھا جو ویسے بھی چھت سے ہی لگا ہوا تھا اور وہ جھک کر بیٹھا ہوا تھا بچے ہمسنے لگے موبائل اس کے ہاتھ سے سڑک پر جا گیا بچوں نے شور ڈال کر رکشہ رکھو آیا اور بھاگ کا سڑک سے اس کا فون اٹھا کر لائیں اس نے آن کیا تو امرہ کی کال آ رہی تھی فون گر گیا تھا وہ اپنا سر مسر رہا تھا جو ذرا زور سے لگ گیا تھا تم تو نہیں گرے نا تم کوئی ٹیکسی لے سکتے تھے میں ٹیکسی میں ہی بیٹھ رہا تھا پھر مجھے یہ چاندگاڑی پسند آ گئی ہوتل والوں نے مجھے سائیکل دی تھی پر مجھے تو راستے ہی نہیں آتے تو میں نے واپس کر دی اگر تم سائیکل کے پیچھے بیٹھو اور مجھے راستے بتاتی جا تو میں لار گھوم لوں مجھے خود راستے نہیں آتے میں تمہیں اپنے ہی شہر میں ایسے گھوم کر دیتی کہ کوئی ہمیں ڈھونڈ نہ سکتا اچھا چلو آؤ پھر گھوم ہو جائیں امرہ اور ہم ہمارے علاوہ کسی کو نہ ملیں ہم نہیں لیکن اب تم ضرور گھوم ہو جاؤگے میں نقشہ لے کر نکلا ہوں جی یہ تمہاری یونیورسٹی نہیں ہے کہ تم نقشہ لے کر ہر جگہ چلے جاؤ تم غلط ہو میں امرہ نہیں ہوں جو نقشہ ہاتھ میں لے کر بھی گم ہوئی جاتا ہو تم جاں کہاں رہے ہو تاریخی شہر کی تاریخی مسجد کی طرف اور سنو امرہ دادا کے رویے سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تم سے ملنے نہیں دیں گے تم اپنے گھر کا ڈرس مجھے دو میں تمہارے کمرے کی کھڑکی تک تو آ ہی جاؤں گا یہ مانچسٹر نہیں ہے سپائیڈر مین کہ تم امرتے کوتے پھلانگتے یہاں وہاں آ جاتے رہو یہاں ہم امرتوں پر خاردار تارے لگواتے ہیں اور ان میں کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں کیوں تم جیسے سپائیڈر مینوں کے لیے کیوں لاہور میں رومیوں نہیں ہوتے ہوتے ہیں پر ساتھ جولیٹ کے اببا جی بھی ہوتے ہیں ہا ہا تم مجھے اپنے پاپا سے ڈرا رہی ہو میں ڈرنے والا نہیں تم ڈرو نہ نہ ڈرو وہ تمہیں ڈرا دیں گے مینارے پاکستان کے ایک طرف چاند گاڑی رکھی تو اس نے سیلپی لی اور اپ ڈیٹ کر دی می ان مون کار گوڈ چاند پر جا کر ہم پر پتھر نہ پھینکنا شاویز کا فوری کومنٹ آیا آتے ہوئے ایک لیتے آنا سائی نے کہا یہ تمہارے ساتھ بیٹھے بچے کیا کھا رہے ہیں کارل کا بھوکا کومنٹ آیا یہ بھونے ہوئے چنے کھا رہے ہیں اور یک زبان خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ لاہور میں کوئی کارل نہیں اور آلیان کا دل جیسا بھوکا نہیں آلیان نے لکھا اور اس کے کومنٹ کو ہر اس ہال میٹ نے لائک کیا جو بڑے سانے ہاتھ ہاتھ سے پکائے کھانے مٹن پیزا سینڈوچیز اور چھوٹے سانے ہاتھ کینڈی بسکٹ چوکلٹ کی گمشدگی سے گزر چکا تھا یعنی لاہور ایک نعمت سے محروم رہ گیا کارل نے کومنٹ کیا نہیں ایک آفت سے محفوظ ہو گیا آلیان نے جواب دیا شاہی مسجد میں نمازِ حصر کے بعد وہ باہر نکلا اور اطراف میں گھومتا رہا اور کاغذ کی کون سے بھونے چنے نکال کر کھاتا رہا پھر دادا اسے آمیلے اور اپنے ساتھ گھومانے لگے لیڈی مہر کو وہ گھر چھوڑ آئے تھے رات کا کھانا کھلانے وہ اسے فود سٹریٹ لے آئے تھے دادا نے کھیر پہلے ہی منگوا کر رکھ لی تھی تاکہ اگر اسے زیادہ مرچے لگے تو وہ کھیر کھا لے اور اتفاق سے وہ کھانے سے زیادہ کھیر کھا گیا اور اس کے کان اور ناک سرخ ہو گئی اور آنکھوں میں پانی تہر ترہا دادا اسے دیکھ کر ہنسنے لگے اور وہ خود بھی ہنسنے لگا اور اس دوران اگر کوئی کمزور بینائی والا بھی اسے دیکھتا تو رکھ کر ضرور دیکھتا بہت خوش ہو خدا تمہاری خوشی کو نظر بد سے بچائے ہو سکتا ہے تم یہ محسوس کر رہے کہ میں تمہیں اچھے انداز سے خوش آمدید نہیں کہا گیا اور ہمراہ کے خاندان کے نام پر صرف میں ہی تم سے مل رہا ہوں میں نے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا میں نے یہاں آ کر اجنبیت محسوس نہیں کی خوش آمدید کہنے کا اس سے بہتر انداز اور کیا ہوگا اسے وہ بچے یاد آئے جو اس کے گھٹنوں پر بیٹھے تھے اور اپنے موں کے ساتھ ساتھ اس کے موں میں بھی چنے ڈال رہے تھے جیسے وہ جان گئے تھے کہ کوئی پہلی بار ان کے دیس آیا اور میمان نوازی میں انہیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے دادا کو آلیان کی بات اچھی لگی انہوں نے سوچا کہ آگے جو وہ کہنے جا رہے ہیں اسے کہنے کے لیے ان کے پاس مناسف الفاظ ہے نا اور کیا وہ ترش اور تلق تو نہیں کہ سامنے وجود انسان کی مسکرات پر بھاری پڑے کیا اب ہم کچھ غار طلب آتے کر لیں وہ کھانا کھا چکا تو دادا نے پوچھا اس نے سر ہلا دیا میں نے تم سے یہاں آنے سے پہلے کہا کہ صرف ایک بار اگر تم اپنے والد کو اپنے ساتھ لا سکو تو میرے لئے آسانی رہے گی بے شک پھر تم ان سے کبھی نہ ملنا لیکن تم نے انکار کر دیا اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ لیڈی مہر ہی تمہاری والدہ ہیں دادا اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں اور واقعی وہ ایک بڑی بات ہی تھی آلیان کے چہرے کے رنگ ایک دم سے بدلے ماما مہر میری ماما ہے لیکن ماما مارگریٹ کی مجودگی کو چھپا دینا ان پر ظلم ہوگا پھر میں دوسرا انسان ہوں گا جو ان کی تظلیل کرے گا میں یہ نہیں کر سکتا میں چاہتا ہوں بلکہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ معاملات کتنے بھی پیچیدہ کیوں نہ ہوں آپ ماما مارگریٹ کا تعریف مجھ سے پہلے امرہ کے خاندان سے کروائیے اس نے ٹھہر ٹھہر کر تحمل سے کھا تم یہاں کے مسائل کو نہیں جانتے شاید لیکن اپنی خوشی کے لیے میں ماما کی عزت و تقریم کو کیسے کم تر کر دوں آلیان امرہ کا باپ نہیں مانے گا آلیان خموش ہو گیا جتنا میٹھا وہ کھا چکا تھا وہ کڑوا ہو گیا دادا کو بھی خموش ہو جانا پڑا شاید انہوں نے اس کا دل دکھایا تھا پون پر انہوں نے اس سے کہیں باتیں کی تھی لیکن یہ بات وہ اسے سامنے بٹھا کر کرنا چاہتے تھے شاید تم یہ سوچتے ہو کہ واجب ایک جاہل انسان ہے لیکن وہ جاہل نہیں ہے اس جیسے سب باپ جاہل نہیں ہیں بہت سے سمجھدار لوگ اسے دکیہ نوسیت کہتے ہیں لیکن دراصل یہ ہمارے حساب کتاب ہیں سیدھے سیدھے حساب کہ خجور بہی ہیں جو خجور کے درکت پر لگے جو جھاڑی پر لگے گی وہ خجور نہیں ہوگی ہم بنیاد کو دیکھتے ہیں آلیان سب دیکھتے ہیں تم دنیا بھر کی ان بڑی درسگاہوں کی مثال ہی لے لو جو صرف قابل ذہین و فتین طلبہ کو ہی داخلے دیتی ہے جبکہ علم کے دروازے سب پر ہمہ وقت کھلے رہنے چاہیے تو میار کے پیمانے ہر جگر صرف ہم پر ہی یہ الزام نہیں لگنا چاہیے کہ ہم کدامت پسند اور جاہل ہیں ہم ایسے ہی ہیں رہی میار کی بات تو ہم انہیں بدل نہیں سکتے انہیں متوازن کر سکتے ہیں اور بدلتے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں انہیں چکردار بنا سکتے ہیں ہمارے یہاں شادی دو لوگ نہیں دو خاندان کرتے ہیں اور اس شادی کو کامیاب بھی دونوں خاندان مل کر کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ رسومات رسول کھوک لے شرطی پرک ہمارے بڑوں کا تجربات پر ترتیب دی گئی ہے اور ان تجربات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ان تجربات کی روشنی میں کچھ فیصلے غلط بھی ہوئے ہوں گے لیکن وہ سب ٹھیک کر دینے کی نیت سے کیے گئے ہوں گے تم دنیا میں گھوم پھر کر دیکھ لو تمہیں کوئی باپ ایسا نہیں ملے گا جو اولاد کا برا چاہے اور کوئی ماں ایسی نہیں ملے گی جس نے اپنی اولاد کی خوشیوں کے لئے کوشش نہ کیو تمہمراہ کا باپ اس کا برا نہیں چاہے گا اور اس کی ماں اس کی خوشی سے حاصد نہیں ہوگی لیکن کچھ کھانے تو پور کر نہیں ہوتے ہیں صدیوں کے چاک پر ڈھلا یہ ڈھانچہ اگر کہیں سے بوسیدہ اور بھر بھرا ہو بھی رہا ہے تو ہم پورے ڈھانچے کو منہدیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں لیکن مرمت ہم ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں دادا کہہ کر اسے دیکھنے لگے اور آلیان کو ایک بات اب سمجھ میں آئی کہ اس نے کس آسانی سے کہہ دیا تھا کہ اسے اس خطے کا سفر نہیں کرنا جہاں انسانوں سے زیادہ روایات کا اعترام کیا جاتا ہے اس نے اب جانا کہ ان روایات کا اعترام ہی دراصل ان سے جڑے انسانوں کا اعترام ہے اگر ہم بڑوں کی عزت کی روایات کا اعترام نہیں کریں گے تو چھوٹوں سے عزت کی یہ وصولی ہمیں بھولنی پڑے گی اور پھر ایسے انسانی معاشرے کا پھلنا پھولنا ایسا ہی ہو جائے گا جیسے درخت کا زمین کے بغیر نمو پانا یعنی نمو ہی نہ پانا مجھے تمہاری یہ بات اچھی لگی کہ تم نے امرہ کو اکسایا نہیں زمانہ جس تیزی سے ترقی کر چکا ہے ایسے وقت میں یہ کوئی انوکھی بات نہ ہوتی میں کبھی ایسا نہ کر پاتا اور کرتا بھی تو امرہ نہ مانتی میں جانتا ہوں تم کل گھر آ رہے ہو تم ابھی صرف سب سے ملو گے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دادا کچھ زیادہ پور امید نہیں تھے آلیان سمجھ سکتا تھا کہ ان کے لئے سب کتنا مشکل ہو رہا ہے کہ کھانے کے نام پر انہوں نے صرف چند نوالے ہی کھائے تھے تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے امرہ شکریہ ان کے سونے سے پہلے وہ ان کے پاس پیٹھی تھی اما اور دادی نے اچھی میزبان ہونے کا ثبوت دیا تھا اور لیڈی مہر اور ان دو خواتین میں اچھی خاصی باتیں ہو چکی تھی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو اپنے گھر میں دیکھ کر وہ ہنسی مجھے بھی اپنے گھر میں تمہیں چلتے پھرتے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے شارلیڈ کا امیشہ سے یہ کہنا تھا کہ آلیان میرا لادلہ اور اب اس نے مجھے صاف صاف کہا دیا کہ خبردار جو امرہ کو آپ نے اپنی لادلی بنایا اگر ایسا ہوا تو وہ مجھے اپنی کہانیاں سنانا بند کر دے گی امرہ ہنسنے لگی پھر ایسا غضب نہ کیجئے گا اس نے جب مجھے تمہیں مورگن کی شادی میں دیکھا تھا تو میرے کان میں کہا تھا آپ کی بہو خود چل کر آپ کے گھر آ گئی ہے امرہ ہنس تو دھی لیکن خوف سے وہ ٹھیک سا خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی دانیا بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تو لیڈی مہر نے اس سے کہانی کی فرمائش کر دی امرہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور دادا کا انتظار کرنے لگے دانیا کو گاؤسپ میں خاصی دلچسپی رہا کرتی تھی اسی کا سہارہ لے کر اس نے اپنی کالج کی لڑکیوں کی الٹی سیدھی کہانی بنا کر سنانے شروع کی اور کہانی اتنی دلچسپ ثابت ہوئی کہ دس منٹ کے اندر اندر لیڈی مہر سو گئی دیکھا میری کہانی کا کمان دانیا نے فقریہ کھا ہاں دیکھا بوگلز کہانیوں پر انہیں ایسے ہی نید آ جاتی ہے تم جل رہی ہو تمہاری خوش فہمی کو جلا رہی ہو اگلے دن لنچ سے پہلے آلیان دادا کے ساتھ گھر آ گیا اور کافی دیر تک ہماد علی بابا اور دادا کے نرگے میں بیٹھا رہا امہ اور دادی سے بھی بات چیت ہو گئی اس کی کچھ دیر کو بزرہ کیلا ہوا تو اس نے اپنی ایک سیل پھی لی اور فقریہ اپ ڈیٹ کر دی امرہ کے گھر لنچ کے لیے کنجوز امرہ نے کیا کیا بنایا ہے تمہارے لیے کارل کا فوری فون آیا مانچسٹر کے بہن سے کارل کا بھیجا پرائم ڈیش ہے پھر تو مانچسٹر کے دوسرے بہن سے آلیان کے کان سیکنڈ پرائم ڈیش ہوں گے ہا ہا وہ دل کھول کر انسا کیونکہ آخر کار وہ امرہ کے گھر آ چکا تھا لیکن امرہ کئی نظر نہیں آ رہی تھی اور پھر ڈرائنگ روم سے ملک ڈرائنگ روم میں اس نے اسے دیکھا وہ میز پر کوئی کھانے کی ڈیش رکھ رہی تھی اور اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ وہ تو اسے جانتی ہی نہیں تم کون ہو اجنوی کیا نام ہے بھلا تمہارا پردیسی ہو ہمارا دیس کیا لینے آئے ہو آلیان اسے حیران دیکھتا رہ گیا یہ امرہ کو کیا ہوا لنج جو امرہ اور دانیا کے علاوہ سب نے ساتھ بیٹھ کر کیا کے بعد دادا نے آلیان کو چلنے کا اشارہ کیا یعنی یہ کیا آلیان نے مو بسور لیا اس نے تمہارا کا کمرہ بھی نہیں دیکھا تھا نہ ٹیریس نہ گھر کی نہ پورا گھر کے وہ لاؤنج کے کس سوپے پر بیٹھ کر لیٹ کر ٹی وی دیکھتی تھی اور کس پر سے سوتے میں لڑک کر گر جاتی تھی کس دیوار کی کس تصویر کو ٹانگتے سٹول فیسل گیا تھا اور لون کے کس حصے میں وہ کرکٹ کھیلتی رہی ہے اور اس کے گھر کے آس پاس کہ وہ کون سے گھر ہے جن کی ڈور بیل بجا بجا کر وہ بھاگتی رہی ہے اور وہ کون سا گھر ہے جس کی بیل بجاتے اسے الیکٹرک شوک لگا اور گھر میں وہ کون سی انچائی ہے جس پر سے وہ سوپر مین بنی کودنے والی تھی اور وہ کون سی دیوار ہے جس پر اس نے سکول کا ہومورک لکھ دیا تھا اور بدلے میں اس کے کان لمبے اور پونیاں ڈھیلی کی گئی تھی اور وہ لکڑی کی علماری کہاں ہیں اور رات کو دادا لیڈی مہر کو بھی ہوتل چھوڑ گیا انہوں نے امرہ کے رشتے کی بات کر دی تھی اور آلیان کے لیے امرہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا واجد صاحب نے دادا کے اشارے پر ان سے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دیں گے دادا کے علاوہ امرہ سے متعلق معلومات سب کو بہت کم تھی وہ بہت اوپر اوپر کے باتیں جانتے تھے جیسے انہیں یہ معلوم تھا کہ امرہ کی لینڈ لیڈی ایک بیوہ خطور ہے انہیں دس بچے لے کر پا لے ہیں اس کا انہیں علم نہیں تھا انہیں پہلے اس بات پر حیرت تھی کہ امرہ کے آتے ہی فوراں وہ کیوں آ رہی ہے دادا نے کہہ دیا کہ میں نے بلایا ان کا بیٹا ہے اس کے لیے وہ امرہ کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہے امرہ اسی گھر میں رہتی ہے جس میں یہ لڑکا رہتا ہے نہیں لڑکا آسٹر میں رہتا ہے واجد صاحب کا پہلا سوال یہ تھا اپنے گھر کے ہوتے آسٹر میں کیوں رہتا ہے یہ خطون مہر جسمانی نقص کا شکار ہو گئی تھی ان کے ساتھ ایک ہندوستانی لڑکی ان کی دیکھ بال کے لیے رہتی ہے اور امرہ کی طرح کی چند دوسری لڑکیاں تو لڑکے کا گھر میں کیام انہیں مناسب نہیں لگا یہ آلیان کے گھر آنے سے پہلے کی باتیں تھی جو دادا نے دادی اممہ اور واجد صاحب کو بتائیں وہ چاہتے تھے کہ آلیان سے مل لے تو باقی باتیں بعد میں ہی ہوں اور سب نے آلیان سے مل لیا اور الفاظ کے استعمال کے بغیر یہ بتا بھی دیا کہ انہیں آلیان سے مل کر کتنا اچھا لگا ہے تو دادا نے باقی باتیں کرنے کا فیصلہ کیا آپ کہہ رہے تھے کمرہ کے کانوکیشن کے لیے آپ مانچسٹر جائیں گے تو اب میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے دادا نے خود کو تیار کیا وہ اپنے بیٹے سے خوف زیادہ نہیں تھے لیکن وہ چاہتے تھے جو باتیں اب آگے وہ کرنے والے ہیں ان پر بھڑکنے کی بجائے تحمل سے تبادلہ خیال کیا جائے کیا تمہیں آلیان پسند نہیں آیا آیا ہے اس لیے تو کہہ رہا وہاں چلیں گے کچھ دیکھ بھالیں گے میں نے دیکھ بھال لیا میں چاہتا ہم دونوں کا نکاح کر دیں منگنی کے حق میں میں نہیں ہوں دادا نے اپنی طرف سے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہم نے کہاں دیکھا بھالا ہے اسے آپ تو خود پہلی بار مل رہے ہیں اور اتنی جلدی کیا منگنی یا نکاح کی کچھ ہی مہینے ہیں نا ہم چلیں گے وہاں پھر دیکھیں گے ٹھیک ہے ہم مانچسٹر چلیں گے لیکن تم صبر و تحمل سے میری چند باتیں سن لو مادی صاحب کی پہشانی پر پہلی بار شکر نمودار ہوئی کیسی باتیں آلیان مسلمان ہے اور بہت اچھا لڑکا ہے وہیں تو آپ کو کیسے پتا بابا کہ وہ اچھا لڑکا ہے وہ ان سے پتا چل جاتا ہے اس دلیل کو وہ کسی بھی دلیل سے پائدار نہیں بنا سکتے تھے ایسے ایک بار ملنے سے نہیں پتا چلتا میرا تجربہ اتنا ہو چکا ہے کہ کہ میرا تجربہ آپ جتنا نہیں ہوا اور مجھے تجربہ نہیں تسلی کرنی ہے دادا نے ایسے گیرہ سانس پڑا جیسے کت کو تسلی دیتے ہوں دراصل ختون مہر ایک بے اولاد بیوہ ختون ہے ان کے شوہر ڈاکٹر تھے ان ختون نے بچوں کی پرورش کے لیے ایک پرائیویٹ ادارے سے دس بچے لے کر پالیں آلیان کے والد کا نام ولید البشر ہے اور وہ اس وقت نوروے میں ہے ولید البشر اور آلیان کی والدہ کے درمیان الادگی ہو گئی تھی دادا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کس بات کو پہلے کرے اور کسے بعد میں وہ ذرا گھبراہ سے گئے تو یہ ختون آلیان کی خالہ ہیں یا کوئی اور رشتہ دار شکن گہری ہوتی گئی یہ اس کی ماں ہے پالہ ہے اسے دادا شکن کی گہرائی نہ آپ سکتے تھے واجد صاحب بہت دیر تک اپنی باپ کی شکل دیکھتے رہے ان کی ساری خوشی کافور ہو گئی جو آلیان سے مل کر ہوئی تھی یعنی آلیان بھی انہی دس بچوں میں سے ایک ہے جنہیں یتیم خانے سے لے کر پالا ہے ان کا انداز پھرچا گیا گھر میذب ہو گیا یتیم خانہ نہیں بچوں کے ایک ہی بات ہوئی نا بابا باپ نے کیوں نہیں رکھا اسے وہ آلیان سے اسے پر آ گئے فوراں کہ اب نام لینا گبارہ نہیں دادا نے جان لیا کہ وہ کیسے لڑکا جس سے واجد کوئی شکلاکی سے باتیں کر رہا تھا اب تلخی اور بات اخلاکی سے زیر بحث لائے جانے والا ہے آلیان کی والدہ اس کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی دادا نے تحمل سے کہا میں باب کا پوچھ رہا ہوں بابا وہ تلخی سے تیز آواز سے بولے باب ایک لا پرواہ انسان اسے اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ نہیں رہی اور باقی کے رشتہ دار نانا نانی خالہ مامو باب کی بات تو انہوں نے فلحال ایک طرف رکھا آلیان کی والدہ اپنے والدین کی کلوتی بیٹی تھی اور ان کے والدین ان کی شادی سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے تو اس کی شادی کسی نہ تو کی ہوگی نا ولید البشر کے ساتھ کوئی رشتہ دار کوئی چچا کوئی مامو دادہ دادی ماں باپ مرنے سے باقی خاندان تو نہیں مر جاتا نا ہمارے انہوں ان کے محول میں فرق ہے واجد رشتوں میں تو فرق نہیں ہے نا خونی رشتے تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا دادہ کا حلق خوشک ہو گیا تو ان کا فیصلہ ٹھیک تھا کہ ان سب سوالوں کے لئے انہوں نے آلیان اور لیڈی مہر کو آگے نہیں کیا تھا بولیے نا اور باپ نے کیوں نہیں رکھا اسے آپ نے ہی منع کیا تھا مجھے کہ میں ان سے کچھ نہ پوچھوں میں یہی سمجھا کہ یہ امرہ کی لیڈی لینڈ لیڈی کا بیٹا ہے چلیے یہاں تک میں نے قبول کر لیا اب آگے کیا کیا کہہ رہے ہیں کہا تو ہے کچھ باپ ہوتے ہیں خدا رسول کو بھولنے والے اس نے اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی اور ہمیں اس سب سے کیا لڑکا اچھا ہے اس کا مستقبل روشن ہے کوئی تو وجہ ہوں گی جو اس نے اپنے اولاد وہ بھی لڑکے کو نہیں اپنایا بابا آپ کچھ چھپا رہے ہیں مجھ سے میں ایک کاروباری انسان ہوں مجھے پاگل مت بنائے گئے امرہ آپ کی لارلی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے اتنی ازادی دے دیں کہ وہ یہ سب کرے یہ لڑکا اس کی یونیورسٹری میں پڑتا ہے اور یہ آپ کا اور امرہ کا رچایا کھیل ہے امرہ اپنی لینڈ لیڈی کو اس کی ماں بنا کر لے آئی ورنہ وہ یتیم خانے میں پلنے والا اس کا کوئی آگے نہ پیچھے ازاد معاشرے کے پیداوار کسی کا گناہ ایسا کچھ نہیں ہے دادہ نے بڑے غصے سے کہا تو پھر کیا ہے وہ بھی چلائے کیا چل رہا ہے آپ کے اور امرہ کے درمیان بابا آپ نے اسے لارڈ میں رکھا ٹھیک ہے لیکن میں اس کا باپ ہوں اس کے لئے فیصلہ مجھے ہی کرنا ہے آپ نے اسے مانچسٹر بھیج دیا میں نے کچھ نہیں کہا لیکن اب بعد میں تم نے ہی کہا تھا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا یاد ہے چند ماہ پہلے تم نے مجھ سے کہا کہ امرہ کے دیئے پیسوں سے تمہارے کاروبار میں ایسے برکت پڑھئے کہ تم نے ساری کرز اتار دی ہیں ہر حچے فیصلے کے نتائج کچھ وقت گزرنے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں یعنی آپ نے مجھے اندھا ہی سمجھ لیا تھا جس کا اتا نہ پتا اسے آپ اور آپ کی لارلی گھر لے آئے اچھی ملی بگت آپ دونوں کی آلیان بہت اچھا لڑکا ہے واجد اس کی پیشانی پر لکھا ہے کہ سب اچھے لوگوں کی پیشانیوں پر لکھا ہوتا ہے ہاں لکھا ہوتا ہے خاندان باپ دادا شرافت رکھ رکھاؤ حسب نصب یہ ہوتی ہیں پیشانیوں کی لکھائی ایک عورت کو اٹھائے لائے اس کی ماں بنا کر ماں بنا کر نہیں وہ اس کی ماں ہے واجد سگی ماں تو نہیں ہے نا پھر اور باقی کے بچے وہ سب کون ہیں یہ کیسا خاندانیں خاندان کا سر براہ نہ آگے نہ پیچھے ایک عورت اور اس کے دس بچے تم ایک عظیم عورت کی بیزتی کر رہے ہو واجد دادا نے دلی دکھ سے کہا آپ نے میری بیزتی کی ایسے لوگوں کو گھر بلا کر کوئی ضرورت نہیں امرہ کو واپس وہاں بیجنے کی بہت کرلی پڑھائی میں نے غلطی کہ جو اسے آپ کی حوالے کر دیا دادا استضائیہ ہنس دیئے میرے حوالے اسے تم نے نہیں کیا تھا میں نے خود اسے سموالا تھا تمہاری اور تمہارے خاندان کی جاہلانہ سوچ اور حرکتوں سے اسے بچائے رکھا بیٹی بیٹی لگا رکھا ہے تم نے تمہاری بیٹی تب ہوتی جب تم کبھی اس کے دکھ میں شریک ہوئے ہوتے کبھی پونچے اس کے انسو تم نے اسے کھلایا پلایا جوان کیا کیا کم کیا کھانا پلانا ہی سب نہیں ہوتا بڑا احسان جتاتے ہو کھلا پلا کر اولاد کو اولاد کے پہلے حق محبت کی ادائیگی کب کی تم نے تمہیں تو یہ تک نہیں معلوم کہ چھپ کر رونے کے لیے وہ گھر کے کس کونے کی طرف بھاگتی تھی ہاں میں ایک برا باپ ہوں اب چھپ کر جائیں بس ساری بات ختم میں فیصلہ کر چکا ہوں تم سے رائے لی تھی آخری فیصلہ میرا ہی ہوگا دادا نے ایسی سنجیدگی اور مضبوطی سے کہا کہ واجد صاحب رکھ کر انہیں دیکھنے لگے دونوں دادا کمرے میں بیٹھے تھے جبکہ باہر سب ان کی آوازیں آسانی سے سن سکتے تھے امرادانیہ کے کمرے میں تھی اور وہاں سے باہر سانی سب سن سکتی تھے پھر آپ مجھے سب سچ سچ بتائیے کیا ہے یہ سب دادا نے سوچا کہ تو پھر انہیں وہیں کرنا پڑے گا جو انہوں نے پیش بندی کے طور پر سب سے آخر میں رکھا تھا اور اب سب بتا دینا ہی ہوگا کیونکہ نہ بتانے سے بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا باجد کا رویہ موجزہ ہی ہوگا جو بدلے گا آلیان کی والدہ ایک غیر مسلم عورت تھی انہوں نے ایک مسلمان سے شادی کی بلید البشر نے آلیان کی والدہ کو دھوکہ دیا اور چھوڑ کر چلا گیا اور دوسری شادی کر لی آلیان کی حقیقی ماں اور خاتون مہر ایک دوسرے کو جانتی تھی واجد کہیں لمحے اپنے باپ کی طرف دیکھتے رہے انہیں یقین نہیں آیا کہ انہیں جو ابھی بتایا گیا ہے وہ ان کے باپ نے اتنی آسانی سے کہہ بھی دیا ہے آپ ایک غیر مسلم عورت کے بیٹے کے لیے امرہ کے رشتے کے حق میں بحث کر رہے ہیں مجھ سے لڑ رہے ہیں مجھے اتنا کچھ سنا رہے ہیں آپ نے انہیں گھر ہی کیوں آنے دیا اس بار وہ پوری قوت سے دھاڑے تجربے کی آنکھ سے دادہ یہ سب پہلے ہی دیکھ چکے تھے ایسا ہی رویہ اور ایسے ہی سوال یہی رد عمل سب ٹھیک ویسا ہی ہو رہا تھا دادہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے کمرے میں امہ اور دادی آئی کہ بات بڑھ نہ جائے دادہ نے تینوں کی طرف دیکھا اور کہا امرہ میری ہے اور اس کے لئے فیصلہ بھی صرف مجھے ہی کرنے کا آلیان ایک اچھا لڑکا ہے مجھے اس کے ماضی یا خاندان سے کوئی سروکار نہیں مجھے وہ پسند ہے اور میں امرہ کی شادی اسی سے کروں گا آپ کو لڑکا پسند ہے یا آپ کی لارلی اسے پسند کر لائی ہے واجد تیزی سے کہتے کمرے سے نکلے اور امرہ کی طرف بڑھے امرہ انہوں نے چلا کر اسے بلایا واجد دادہ ان کی طرف لپکے تمہیں پڑھنے کے لئے بھیجا تھا یہ یہ سب کرنے کے لئے وہ دانیہ کے کمرے میں اس کے سر پر پہنچ کر اور اسے بازو سے پکڑ کر جھنجوڑا دادہ نے لپک کر انہیں امرہ سے دور کیا ہمار دلی دانیہ سب اسی کمرے میں آن مجود ہوئے تھے یہ جاہلوں والے طریقے نہ اپناو تحمل سے میری بات سنو آپ کا طریقہ ٹھیک ہے ان کی تیز آواز تیز ہی رہی کون ہے یہ امرہ جسے تم یہاں لائی ہو دادہ ان اس کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر کسیٹا اور بڑے جتنے سے انہیں واپس اپنے کمروں میں لائے امرہ کمرے میں رونے لگی یہ اس کی خوشکمانی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹھ جاؤ واجد خدا کے لئے تم وہی انسان ہو جس نے ساری عمر کبھی اپنے اولاد کے پاس بیٹھ کر اسے نہیں سنا تمہیں تو یہ تک نہیں ملوم کہ امرہ یونیورسٹری میں کس مضمون کی طالب ہے اور تم اس کی زندگی کے فیصلے کے لئے ایسے بڑک رہے ہو جیسے تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہونے جاری ہے تم جیسے واپ ہی ہوتے ہیں جن کی اولادیں گٹ گٹ کر روتی اور مرتی ہیں تم اپنی اولادوں کی بے سکونی کے مسکن ہو جاؤ ذرا دیر کو اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ ہو اسے سنو اس کے جگہ خود کو رکھ کر دیکھو وقت بدر رہا ہے میں بے مہار ازادی کا قائل نہیں لیکن ایسی پبندی کا قائل بھی نہیں کہ ایک انسان زندہ ہوتے میں بھی مر جائے مجھے یہ رشتہ پسند نہیں بات ختم اٹل انداز تھا دادا نے اپنی اتنی باتوں کو صاف بیکار ہوتے دیکھا جیسے چکنائے لگی پرت پر سے پانی کا بغیر گلہ کیا گزر جانا کیوں سوال بیکار تھا پر انہوں نے لیا بس نہیں آپ نے شہر یار کی بات کی تو اس کے خاندان کو بلالیں تو تم نہیں مانو گے کبھی نہیں میں نے اپنی ناک نہیں کٹوانی خاندان لوگ سب کیا کہیں گے ایک یتیم بے سہارا ایسے ویسے کوئی لڑکی پکڑا دی جس کے خاندان کی خبر نہ دین کی تدفر تھا کہ انداز سے چھلک چھلک جاتا تھا اس کے مسلمان ہونے پر شک نہ کرو واجد گناہ گار ہوگے آپ اس کا دین تصدیق کروا کر آئے ہیں نا تن سے اس کی آنکھیں سکڑ گئی میرے تمہارے دین تصدیق ہوئے ہیں ایمان پر سوال اٹھا رہا ہے اسے دوسروں کے دین کی فکر لاحق ہے بابا بس کر دے یہ فلسفے بات ختم بس ٹھیک ہے واجد بات ختم دادا نے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر امہ اور دادی کو اندر آنے کے لئے کہا اور جب وہ آگئی تو بہت تحمل سے کہا اس جمعہ کو امرہ کا علیان کے ساتھ نکائے میں نے امام صاحب سے بات کر لیے تھوڑی دور کو سب کے درمیان سکوت رہا یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑ دے بابا سکوت ایسے ٹوٹا بچکانہ ہوتی تو چھوڑ دیتا واجد خاندان کے کچھ سمجھدار لوگوں سے بھی میں نے بات کر لیا آپ نے ڈھنڈوڑا پیٹ دیا کیوں دادی اور امہ واجد کی آواز سے سہم گئی جب سے امرہ مانچسٹر گئی تھی اور دادا کی مدد سے گئی تھی تو سب پر اور اچھی طرح سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اس کی زنگی کے باقی فیصلی بھی انہیں ہی کرنے جو چند رشتے دادی اور امہ تیار رکھ کر بیٹھی تھی اس بات کو ذہن میں رکھے ہوئے تھی کہ امرہ کے والد کی دادا کی تسلی ہوگی تو ہی بات آگے بڑھے گی اور اب یہ دو خواتین یہ بات بہت آرام سے سمجھ گئی تھی کہ وہ آلیان میں کچھ دیکھ رہے ہیں تو ہی ایسے اس کے حق میں بول رہے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں آخری انسان بھی نہیں ہوں گی جو امرہ کا برا چاہیں گے سنو واجد زندگی میں صرف ایک بار اس کے دل کی بات اس کی خوشی کو سمجھنے کی کوشش کرو تمہاری بیٹی صرف اسی ایک لڑکے کے ساتھ خوش رہے گی تمہاری اجازت ایم ہے اس کے لئے تو آپ مان رہے ہیں کہ امرہ ہی لائی ہے اس لڑکے کو باجد میں تم سے نہیں جیت سکتا سوالوں اور جوابوں میں تم ایک کھونٹوں سے بندے ہو حرکت کرنے کے لئے تیار ہی نہیں آگے پیچھے کسی بھی طرف پیش قدمی کرنے کے لئے راضی ہی نہیں میں سمجھا رہا ہوں لیکن بہت سی باتیں بہت سارا وقت گزرنے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں اور تمہاری سمجھ کے لئے میں بہت سارے وقت کا انتظار کر سکتا میں نے اپنا وقت وفات نہیں پڑھ رکھا کہ اس وقت سے پہلے تک تمہیں راضی کرتا رہا ہوں امرہ آقل و باغل ہے اس کی پسند اور پیسرے کے اپنی جگہ امیت ہے تم اس کے باپ ہو لیکن اسے بڑا میں نے کیا جو حق اس پر میرا ہے وہ تمہارا صرف اس لئے نہیں ہو سکتا کہ تم باپ ہو تم امرہ کو نافرمان ہونے کے بد دعا دے سکتے ہو لیکن یاد رکھنا نافرمانی کی بد دعایں تب ہی لگا کرتے ہیں جب فرما برداری سے فرائز ادا کیا گیا ہوں اور فرائز میں پہلا فرض محبت کا ہے گھر میں تناؤ بڑھتا گیا دادا لیڈی مہر کے پاس کہا انہیں صورتحال سے اگاہ کر دیا لیکن آلیان کو کچھ نہیں بتایا ایک بار بابا پھر امرہ کے پاس آئے تمہارے دادا تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں اس سے ان سے کہہ دو تمہیں منظور نہیں اچھے خاندان اور لڑکوں کی پاکستان میں کم ہی نہیں امرہ خموش سر جکائے بیٹھے رہی امرہ وہ چلائے آنسو ٹپ ٹپ اس کے آنکھوں سے گرنے لگے دادا ان دونوں کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے میرے لئے کچھ تو حسانیہ پیدا کریں بہت دیمی آواز میں اس نے کہا جانتی ہو لوگ کتنی باتیں کریں گے لوگ باتیں ہی کرنے کے لئے پیدا ہوتے ہیں میں اور تم بھی تو لوگ ہی ہیں ہم دونوں کبھی واضح ہے باتیں کرنے سے آج میں اور تم شروعات کرتے ہیں کل کو دنیا بھی چپ ہو جائے گی دادا نے بڑی یاد سے کہا کہ شاید کچھ بہتری ہو جائے دنیا آپ کے اشاروں پر نہیں چلے گی وہوں کے انداز سے بولے اگر دنیا میرے اشاروں پر نہیں چلے گی تو میں بھی دنیا کے اشاروں پر نہیں چلوں گا امرہ کی خوشیاں تو میں ارگز اس دنیا کی سہائی سے نہیں لکھوں گا مجھے معلوم تھا یہیں سب ہوگا بابا خود سے سے چلے گئے تو دادا اس کے پاس بیٹھ کر اسے چپ کروانے لگے اسی لئے میں نے تمہیں اور آلیان کو یہاں بلوائے تھا میں چاہتا تو مانچسٹر آ کر بھی تمہاری شادی کر سکتا تھا لیکن صرف یہیں ایک بات میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا باپ بھی کہہ دیتا کہ تم نے خود وہاں شادی کر لی تھی کہ تم خود جاؤ واجد کے پاس اور کوشش کر کے دیکھو شاید وہ مانچائیں مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے آو میرے ساتھ اسے ساتھ لے کر وہ ان کے کمرے میں لائے دو دن سے وہ سٹور نہیں جا رہے تھے گھر میں یہیں سب چل رہا تھا وہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے وہ ان کے قریب بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالی ہے جو میں اٹھا نہ سکوں بہت مشکل ہو جائے گا سب پھر میں تمہارا باپ ہوں کچھ تو میرا لیاز کرو تمہارا بھلا ہی سوچ رہا ہوں میرے بھلے پر ہاں کہہ دیں اس نے بڑی ہمت کر کے کہا یہ کبھی نہیں ہوگا امرہ ان کا انکار انکار رہا ایسا سنجیدہ انکار سن کر وہ کتنی ہی دیر ان کے پاس بیٹھی روتی رہی اور سوچتی رہی وہ کم تھا جو اس نے پہلے سوچا تھا جو ہو رہا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا اگر دادا بھی نہ مانتے تو یہ سب ناممکنات میں سے ہوتا جمعہ کو تمہاری بیٹی کا نکاح ہے واجد اب ہم امیشہ کے لئے اسے گھر سے رخصت کر دیں گے دادا نے کہا اور امرہ کو لے کر کمرے میں آگئے یہ نکاح کبھی نہیں ہوگا دادا امرہ اور رونے لگی اگر یہ خدا کی طرف سے ہونا تہہ تو ضرور ہوگا واجد نے مجھ سے کہا کہ اس رشتے کی صورت میں نتائج بھکتنے کے لئے تیار ہو جاؤں کسی بے دین اور بغیر باپ کے لڑکے کو لڑکی سونپ رہا میں نے بہت کچھ سنا ہے میں خود بھی ڈگمگا جاتا ہوں پھر میری تسلیح یوں ہو جاتی ہے کہ اس کی سرپرست خاتون مہر ہے ہمارے بڑے کہتے ہیں جس کی بیٹی لینی ہو اس کی ماں دیکھو اور جس کو بیٹی دینی ہو اس کے باپ کو اور آلیان کا باپ ہے نہیں اور جو ماں ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ انہیں صرف ماں ہی نہیں سمجھا جا سکتا تو میں جو کبھی اپنے ہی فیصلے سے خوف زدہ ہو جاتا ہوں اور شکوک میں گھر جاتا ہوں تو خاتون مہر کے بارے میں سوچ لیتا ہوں دادا نے بات یہی ختم کی وہ ایسے سنجیدہ اور چپ چپ سے ہو گئے تھے جیسے نئے سیرے سے حساب کتاب کرتے ہوں امرہ نے جانا کہ یہ سب کیسا گنجال ہے لیڈی مہر ایک بار پھر گر آئی سہولت سے بابا سے بات کرنے لیکن وہ خموشی سوٹ گیا اور سب بے بس سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے دادا آلیان کو سٹور لے گئے وہ وہاں ان سے بات یا کسی اور عدو عمل کا منتظر ہی رہا لیکن کوئی بات نہ ہوئی نہ بدمزگی اور نہ ان کے رویے میں تبدیل ہی آئی دادا نے ایک ایک کر کے سب کوششیں کر ڈالی اور سب ناکام رہی اور آخر میں دونوں میں خموشی تن گئی اور اس خموشی نے گھر میں سب کو بیچین رکھا ساری صورتحال کی آلیان کو خبر ہو چکی تھی تمہیں روائیوں اور روایتوں کے بارے میں ناپسندیدگی سے نہیں سوچنا چاہیے لیڈی مہر نے اسے سوچوں میں گم دیکھا تو اسے اپنے سامنے بٹھا لیا میں نے ایسا نہیں کیا امرہ کے دادا نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں پہلے سے ہی خبردار کر دیا تھا یہ سب ایسے ہی ہونا تھا ہم سب اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے آلیان اور ہم اپنی اپنی جگہ سے دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں تمہارے لئے امرہ کے والد غلط ہیں ان کے لئے تم اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن خبردار رہنا اور حقیقتا اس سب کا سابنا کرنا دو الگ بات ہیں ماما میں ان کے سٹور پر گیا تو سارا وقت خوف زدائی رہا میں نے خود کو معمولی اور کم تر محسوس کیا اور مجھے خوف بہت شدت سے لاک رہا کہ وہ ماما کے بارے میں کچھ کہہ دیں گے میں انہیں اپنا سمجھتا ہوں کیونکہ وہ سب امرہ کے اپنے ہیں لیکن وہ مجھے کبھی اپنا نہیں بنائیں گے وقت لگے گا اور سب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا سب غلط بھی تو سکتا ہے غلط ہو جائے تو بھی یہیں سوچو گے ٹھیک ہو جائے گا مایوسی سے ہارنا نہیں چاہیے بلکہ مایوسی کو ہرا دینا چاہیے امید بڑے کام کی چیز ہے اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے سب پر امید ہونے سے ہی تو نہیں ہوتا نا ماما ایک اچھی چیز امید اور ایک بری چیز نا امیدی میں سے اچھی والی کا انتخاب کر لینا چاہیے بے شک یہ اپنے عمل میں کتنی ہی سوست کیوں نہ ہو یا یہ کتنا ہی انتظار کیوں نہ کروائے ساری اچھی باتیں ایک طرف لیکن آلیان اس تکلیف کو بری طرح سے جیل رہا تھا کہ اسے پسند نہیں کیا گیا وہ بار بار خود کو دیکھتا اور اپنے بارے میں سوچتا اس کا اعتماد اتنی سی دیر میں ہی مٹی کے ڈھیر کی طرح بیٹھ گتسا گیا اور اسے لگنے لگا کہ دنیا میں وہ اکیلا انسان ہے جو سب سے پیچھے اور سب سے زیادہ بیکار ہے اسے یہ سب لگتا جیسے ولید البشر اس پر بلند بانگ کہہ کے لگا رہا ہو اور اس کی طرف اشارے کر کے کہتا ہو دیکھیں اپنی حصیت دیکھ لی وہ خود کو تلکی سے بچاتا رہا لیکن کچھ تلکی اس میں چھلک نہیں لگی دادا نے اسے دیکھا تو اس کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا اس نے امرہ کے والد کا نام نہیں لیا تو تمہارے لیے سوچ کی کوئی امیت نہیں جو میں اور امرہ ان کے بارے میں رکھتے ہیں آلیان شرمندہ سے ہوا ایسا نہیں ہے جمعہ کو تمہارا نکاح ہے دادا نے کچھ دیر خموش رہنے کے بعد کہا آپ نے کہا تھا آپ نے نکاح والی بات امرہ کے بابا کو منانے کی تھی مجھے صرف اس کا رد و عمل دیکھنا تھا اور اس نکاح کو میں پہلے ہی تیہ کر چکا تھا کیونکہ میں جانتا تھا یہی سب ہوگا اگر واجد مان جاتا تو اور بات تھی آپ یہ سب امرہ کے لئے کر رہے ہیں نہیں صرف اس لیے ہی نہیں میں وہ کر رہا ہوں جو ٹھیک ہے اور جس میں کچھ غلط نہیں نہ تم نہ میں اور نہ ہی اس فیصلے میں مجھے نہیں لگتا یہ نکاح ہوگا میں خوف زدہ ہوں اس نے منہ دل کی بات کہہ دی اور دادا کے جانے کے بعد دیر تک سائی سے بات کرتا رہا پھر کارل سکی اور امرہ حبیرہ اور سادنہ سے ساری صورتحال پر رائے لیتی اور دراصل تسلیاں لیتی رہی دادا نے گھر میں کم کمے لگوا دیا اور یہ بات انہوں نے یہ کام انہوں نے اس لیے کیا کہ واجد کا اگلا رد عمل سامنے آ جائے ان کا رد عمل یوں سامنے آئے کہ وہ نیند کی گولیاں کھا کر سو گئے اور سونے سے پہلے دادا اور ان کے درمیان چند باتیں ہوئی جن میں سے ایک بات پر وہ خموش سے ہو گئے جب دادا نے کہا کہ تمہاری بیٹی نے ایک بات خودکشی کی کوشش کی تھی اور مری نہیں تھی اس بار وہ خودکشی نہیں کرے گی پھر بھی مر جائے گی پھر تم اپنی صدقی قبر پر بیٹھ کر آنسو بھاتے رہنا بات ایسی جان لیوہ گونج کے ساتھ کی گئی کہ دل رو دینے کو ہو گیا دادا امرہ کے پاس آئے وہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی میں نے ویزے کے لئے کاغذات جمع کروا دی ہیں جلد ہی میں بھی مانچسٹر آؤں گا اور مجھے یقین ہے واجد دانیا اور باقی سب کو بھی آنے کی اجازت دے دے گیا آپ کیا بات کر رہے ہیں دادا وہ مجھے یہاں سے جانے دیں گے تب نہ امرہ اب اپنے باپ کی خموشی کا اعترام کرو سان قسمت کا کتنا بھی دھنی کیوں نہ ہو زنگی کی راہوں میں اسے چند کانٹے مل ہی جاتے ہیں یہ نکاح جمعہ ہوگا ورنہ کبھی نہیں ہوگا آپ نے نکاح کا فیصلہ ہی کیوں کیا دادا سال دو سال ٹھہر جائیے بابا مان جائیں گے میری عمر دیکھو امرہ اتنا بڑا انسان جب سونے کے لئے آنکھ من کرتا ہے تو وہ یہی سوچ کر سوتا ہے کہ اب یہ آنکھ کبر میں کھلے گی میرے بعد تمہارا کیا ہوگا میں تمہارے سامنے کھڑا اور واجد نہیں مان رہا میں نہ ہوا تو کیا کر لوگی اس نے اپنے ایک دوست کو گھر آنے کے لئے کہا دیا تھا اپنے بیٹے کے لئے میں نے کس جتن سے انہیں گھر آنے سے روکا میں ہی جانتا ہوں یہ سب میری مجودگی میں ہو رہا ہے اور کیا چاہتی ہو کیا ہو جائے آپ اپنے مرنے کی باتیں ایسے بے رہمی سے کیوں کر رہے ہیں امرہ ان سے لپڑ گئی ہر انسان خود اگلے ہی پل جنگے سے ہار جانے والا بھی یہی سوچتا ہے کہ موت کی بات کیا کرنے اور موت ایسے آ لیتی ہے کیا موت آنے سے پہلے پوچھتی ہے کہ تم نے اپنی ساری جمعہ داریاں دا کر لی تو آؤ پھر میں تمہیں لے آؤ اگر موت اسے پوچھتی تو دنیا کا کوئی کام ادھورہ نہ رہ جایا کرتا اپنی ماں کے بعد میں نے تم سے محبت کی اور میں کبھی اس کی وجہ نہیں جان سکا تمہارے معاملے میں میں بے اختیار ہوں جو تکلیفیں میں نے تمہیں دی میں انہیں بھولانے کے جتن کرتا رہتا ہوں آپ نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی ہے دی ہے میں نے بھی دی ہے اب دعا ہے کہ خدا ہمیشہ تمہیں خوش رکھے امرہ اور دادہ ساری رات بیٹھے باتیں کر دے رہے اس رات کی صبح کا امرہ کو انتظار تھا شدت سے وہ چاہتی تھی کہ صبح اتنی روشنوں کے روشنی اگلے وقتوں کے لیے محفوظ کر لی جائیں کیا تمہاری یونیورسٹی میں سب آلیان جیسے ہیں دانیا پوچھ رہی تھی وہ آلیان اور دادہ مل کر کچھ خریداری کرنے گیا تھے اور اس سے زیادہ وقت آلیان کے ساتھ گزارنے کا موقع مل گیا تھا سب اپنے اپنے جیسے ہیں آلیان جیسے نہیں تمہیں آلیان اچھا لگا لفظ اچھا کافی چھوٹا ہے دادہ اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھنا امرہ کی قسمت تم سب سے واضح لے جائے گی اور تم واضح لے گئی دادہ کی ساری دعائیں تمہیں ہی جا لگی امرہ بیسے دادہ مجھے بھی کہتے رہتے ہیں کہ میں بھی انہیں بہت پیاری ہوں اب دیکھتی ہوں کتنی دعائیں لگتی ہیں دادہ کی مجھے امرہ انسنے لگی بابا نراز تھی حقیقت تھی نکاح کیلئے محول سازگار نہیں تھا یہ بھی حقیقت تھی لیکن ایک اور حقیقت یہ تھی کہ وہ گھڑیاں گن رہی تھی دوسری بڑی حقیقت یہ تھی کہ وہ خوش ہونا چاہتی تھی بہت زیادہ خوش لیکن بابا کا خیال ذہن میں آتے ہی اس کی خوشی آنے سے پہلے ہی رخصت ہو جاتی ایک منظر بار بار اس کی نظروں کے سامنے گھومتا کہ بابا نے پسٹر کند پٹی سے لگا رکھی اور وہ اسے یہ کہہ رہے کہ آلیان کو انکار کر دو امرہ یہ شادی کبھی نہیں ہوگی ان دنوں میں اس نے کچھ کھایا نہیں وہ سو نہیں سکی اس کے سر میں کیسے درد ہو رہا ہے اس نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی زندگی اقدم سے پھر سے ایسی پچیدہ ہونے لگی جو کبھی حل نہ ہو سکے جسے کوئی حل کر ہی نہ سکے تادہ کی ساری حقمت عملی دھری کی دھری رہ جائے گی وہ سوچتی امہ اور دادی روتی بھی جاتی اور اسے دیکھ کر مسکرانے بھی لگتی یہ سب کیا ہو رہا ہے اگر سب معمول پر ہے تو مجھے کیوں غیر معمولی لگ رہا ہے وہ یہ بھی سوچتی دوسری طرف کارل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سکرین سے نکل کر آلیان کا گلہ دبوچ لے تم شادی کر رہے ہو میرے وغیر تم سے کرنی تھی کیا بکواس نہ کرو اگر زیادہ ہی کوئی امرجنسی ہے تو دو دن انتظار کر لو مجھے وہاں آلینے دو حالات کچھ ایسے ہیں کہ یہ ضروری ہے اور یہ شادی نہیں ہے شاویز کا کہنا ہے نکاح شادی ہی ہوتا ہے ارے شادی ہوتی ہے پر رخصتی کے بعد شادی کا بنیادی عمل نکاح ہو رہا ہے رخصتی نہیں تو شادی ہی ہوئی نا میں کتنا خوار ہوا امرہ کے لیے اسپطال میں 48 گھنٹے میں سویا نہیں اس کے لیے ہم کھڑے رہے بیٹھے تک نہیں میرا گلہ خوشک ہو گیا چینلز کو اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کر کر کے اور وہ ایسے شادی کر رہی ہے بلایا تک نہیں کارل بڑا عظیم دکھی لگنے لگا امرہ نے تو مجھے بھی نہیں بلایا میں تو خود اپنی شادی میں جا رہا ہوں اب ایک ہی صورت ہے کہ تم سوپر سونگ لو اور آ جاؤ یہاں یونیورسٹی کے باہر پارکنگ میں کھڑی رہے نا سوپر سونگ تم خامخواہ نراز ہو رہے ہو میرے شہبالے تم ہی بنوگے یہ بہت بڑا عزاز ہوگا جو مجھے ملے گا تمہاری ٹکر پر شہبالی ویرہ ہوگی میرا خیال ہے ابھی سے تیاری شروع کر دو تم نے تو کہا تھا تم امرہ کے گھر والوں سے ملنے جا رہے ہو ماما نے مجھے یہی کہا تھا کارل تم نے مجھ سے کہا جا رہے ہو تو امرہ کو جیت کر لانا یہاں جیت لانے والا محول نہیں ہے یہاں اعترام سے طلبگار بننے کا محول ہے میں طلبگار بنا کھڑا ہو جاؤں گا اور میرے ساتھ امرہ کو کھڑا کر دیا جائے گا اور اس سب میں وہ وقت کو آگے لے جانے کی بات نہیں کر سکتا اگر ایسا کہا تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نقصان میں رہوں گا یہ امرہ کے دادا کا فیصلہ ہے میں انکار نہیں کر سکتا کافی دیر وہ کارل سے باتیں کرتا رہا پھر اس نے امرہ اور آلیان کی کہانی ماما کو سنائے وہ سو گئی تو بھی اسے سونے کا بہانہ نہیں مل سکا اسے ڈر تھا کہ کچھ ہو جائے گا ابھی دادا آئیں گے اور اسے کچھ کہہ دیں گے یا امرہ روتے ہوئے پھون کرے گے اور کہے گی آلیان واپس چلے جاؤ یہ شادی کبھی نہیں ہو سکے گی یہ شادی کبھی نہیں ہو سکے گی کیا صرف اس لیے کہ وہ خاندان میں شمولیت کے رائے جسولوں پر پورا نہیں اترتا اور اس لیے بھی کہ ہر خاندان میں داخلے کے لیے اپنے راستے ہوتے ہیں اور امرہ کے خاندان میں داخلے کے راستے اس پر بند ہیں سوائے ایک دادا کے اور امرہ صرف دادا کی ہی بیٹی نہیں ہے صبح ہو گئی اور اسے تب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس صبح کو کیسے خوش آمدید کیا اس نے وہ انگوٹی نکال کر ہاتھ میں لے رکھی تھی جو ماما مارگریٹ کی تھی اور ماما مہر اس لیے ساتھ لے آئی تھی کہ ہاں ہو جانے پر وہ امرہ کو پینا دیں گی اسے یقین ہونے لگا کہ وہ کبھی سنگوٹی کو امرہ کے ہاتھ میں نہیں دیکھ سکے گا ہر خیال بے سکونی کے لبادے میں لپٹ گیا اور اس نے خالی پن کا احساس ہر طرف محسوس کیا اور تصور میں بھی مشرقی دولن اس کے پیلوں میں آ کر کھڑی نہ ہوتی انکار کا احساس اس پر غالب رہا اور اس نے خود کو زنگی کے سراؤں میں بھٹکتے پایا اور اس نے موجزوں کی دعائیں کرنی چاہی اور تصورات میں وہ خود کو اکیلا روداس دیکھتا رہا سوچے بے رحمی سے اس کا تاریخ مستقبل اس پر روشن کرتے رہے ماما کے ساتھ ناشتہ کرتے وہ ناشتہ نہ کرنے کا بہانہ کرتا رہا آلیان تم کب بڑے ہوگے وہ ہنس دی شادی کے بعد وہ ہنس نہ سکا تم ایسے بجھے بجھے کیوں ہم میرے بیٹے کچھ برا نہیں ہوگا سب باتوں کا تمہیں معلوم ہونا ضروری نہیں لیکن امرہ کے دادا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے مایوس نہیں لوٹائیں گے اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی تھی ہمارے درمیان تم بس اتنا جان لو کہ وہ یہ نکاح جلد سے جلد کر دینا چاہتے ہیں اگر امرہ کے بابا مان جاتے تو بھی وہ منگنی نہ کرتے آلیان وہ ضرور ہوگا جو تمہارے لئے اللہ نے تحق کیا ہے تم نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اچھی دعا مانگنا سیکھ چکے ہو اس اچھی دعا کو پھر سے دھراؤ سوچوں کی بے رہمی چھٹنے لگے یقیناً اچھی دعا کو دھرانے کا اس سے بہتر وقت اور کون سا ہوگا اسے مسکرانا یاد آگیا آخر کا وہ امرہ اپنی اور اس کے خاندان کی تقون کیوں بنا رہا ہے وہ امرہ آلیان اور اللہ کی رضا کی تقون کیوں نہیں بنا رہا ان کی کلاس ختم ہو چکی ہے اور پروفیسر کے کلاس سے نکلتے ہی وہ فوراں اٹھ کر سب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی جیسے وہ ایسا خطاب کرنے والی ہو جو انسان صرف اپنی ذات سے کرتا ہے وہ بھی مختلف بہانوں سے خود کو بھیلا کر سب شرارت سے اسے دیکھ رہے ہیں وہ آلیان کی غیر موجودگی کے بارے میں اس سے پوچھتے رہے ہیں سب سمجھ لینے کے انداز میں آنکھ مارتے اور کہیں طریقوں سے اسے چڑھانے سے خود کو روک نہیں پاتے میں آلیان سے محبت کرتی ہوں اور امرہ سے بھی اور اس محبت کے خالص پن میں کوئی خوٹ نہیں اس نے ایسی شان کو اپنا کر یہ کہا کہ اسے تازیم دینا ضروری سال ہو گیا دبی دبی ہنسی خاموشی میں ڈھل گئی اور زنگی کے انگلی نے بولنے پر امادہ لوگوں کو ہونٹوں پر ٹھہر کر کہہ کے اس نے چپ کروایا برازیلا میں امرہ زندہ نہ رہتی تو وہاں صرف وہی نہ مرتی ایک کے مرنے سے دو موتیں کیسے ہو سکتی ہیں میں نے وہاں جان لیا اور جب میں نے یہ جان لیا تو میں نے خود کو وہی روک لیا کیونکہ مجھے ایسی منزل کی طرف نہیں بڑھنا تھا جس تک میں پہنچ تو جاتی لیکن جسے پا نہ سکتی جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا جو ہماری گریپ میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے آلیان پر میری گریپ تھی جو کہ امرہ کی نہیں تھی وہ کہہ کر رکھی کہ جان سکے وہ تین لوگوں کے احساسات کو کمزور تو نہیں کر رہی سائی کہتا ہے بہت کم چند ہی لوگ ہوتے جنہیں ملانے کے اسباب بنتے ہیں اور جن کے وچھڑ جانے پر وقت آنسو بہاتا ہے وقت نہیں آنسو برازیلا میں بہائے میرا خیال ہے کہ آلیان کو امرہ پسند آئی تھی نہ وہ اس سے پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا شاید اس نے جان لیا تھا کہ انسانوں سے بھری اس دنیا میں صرف وہیں اس کی ہے اس میں خوبی کا کمال ہے نہ کسی کا قصور یہ ایسے ہی ہونا تھا خونی جنگے ہوئی بغاوت اڑتی یا عذر عذر مچتا یا سب ایسے ہی ہوتا اس کے انداز نے مورخ کی حیبت اپنا لی جو مانداری سے تاریخ کو ساری سیاہوی سفیدی سمیت کھنگالتا ہے آپ میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ میں اکیلی ہوگی ہوں جبکہ میرا ماننا ہے کہ میری زندگی شاید اب امرہ کے بغیر مکمل ہو جب میں مانچسٹر آ رہی تھی تو پاپا نے تنزن کہا تھا میں دیکھتا ہوں تم مانچسٹر سے ایسا کیا لے کر آتی ہو جو روز سے نہیں ملتا تو اب میرے پاس پیش کرنے کے لیے امرہ ہے ساری کلاس ہنستی امرہ کے پاس آلیان ہے آلیان کے پاس کارل اور کارل کے پاس شیطان کسی ایک نے بلند آوازیں کھا اور سب کے کیکو نے زلزلے کسی صورت اختیار کر لی کارل بھی ہنسنے لگا تو کیا ایسے بیش قیمت تہائب کو دیکھ کر پاپا خوش نہیں ہوں گے آلیان اس وقت پاکستان میں ہے امرہ کے ساتھ اور چند ہی گھنٹوں بعد ان کی شادی ہو جائے گی اور مجھے شادی میں شرکت کرنی ہے بہت منموہنی سی آواز میں اس نے کہا وہ ان کی ہنسی میں شامل نہیں ہو سکی تھی کتنے سٹوڈنٹس نے مجھ سے کہا کہ آخر کار میری اور امرہ کی دوستی اب ختم ایک لڑکی نے مجھ سے کہا کہ میں نے امرہ سے ہار کیوں مان لی نہ امرہ سے دوستی ختم ہوئی ہے نہ ہم حالتے جنگ میں تھے کہ ہار جیت کا خطاب حاصل کرتے میں نے حقیقت کو کھلے دل سے قبول کیا اور شدت پسندی کو اپنے اندر سے رخصت کر دیا میری اور آلیان کی کہانی پر نظر سانی کی ضرورت نہیں تھی لیکن امرہ اور آلیان کی کہانی کو نیک تمناوں کی ضرورت ہے اور آج ان کے خاص دن میں ساری نیک تمنایں ان کے نام کروں گی میں ان کے لیے وہ دعا کروں گی جو صرف میں ہی کر سکتی ہوں اس کی منمونی حواظ نم سی ہونے لگی اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بہادر نظر آنے کی کوشش کر رہی ہے اور زیادہ کوشش بھی تو نکام کر دیتی ہے نا کبھی کبھی آپ کا ماننا ہے کہ میں ظاہر نہیں کر رہی لیکن مجھے فرق پڑا ہے میں اداس نظر آتی ہوں میں خوکلی ہنسی ہنستی ہوں میں کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتی لگتی ہوں میں آلیان کو بہت دیر یاد کرتی ہوں اور میرے لئے مشکل ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ اس کا ہاتھ پکڑنے کا میں نے اب ہمیشہ کیلئے خو دیا ٹھہر ٹھہر کر اس نے گھر مرہی نکتے پر نظریں ٹکا کر کہا پھر ایک دم سے نظریں ان سب کی نظروں کے مقابل کر دی ہاں آپ کو ٹھیک لگتا ہے مورک نے یہاں بھی بیمانی نہیں کی سائی جو ان دونوں کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا اور کلاس کے دروازے میں کھڑا تھا اس نے اپنا دل سکڑتے ہوئے محسوس کیا کلاس میں شایہ سکوت ٹوٹنے میں نہ آیا اور ویرہ کلاس سے ایسے نکل آئی جیسے وہ آلیان کی زنگی سے نکلی ہو وہ سرخ سنگی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے مسرط و اتمنان سے آرنگ زیب عالم گر کی بنائی بادشاہی مسجد کا دروازہ کھول دیا گیا ہے مینہ کاری اور گل کاری کی عرائشی محراب سے گزرتے اس نے ذرا دیر رکھ کر بسی اے ہاتھے کے پار انچے میناروں کے قیام تلے واقعہ میناروں کو شکر گزاری سے دیکھا جیسے مقدس مقامات کے دوست فرشتوں کو سلام کیا وہ چلتا خوز تک آیا اور اس کے پانی میں ہاتھ ڈبو دیا اور پھر پانی کو بچکانہ انداز میں چلو میں لے کر اچھال دیا اور مسکراہ دیا ایسی مسکراہت جو انسان کے لئے بنا دی جاتی ہے اور روز عقد اسے پیش کی جاتی ہے اسے ابھی وہ دور ہی رہا وہ نماز جمعہ سے دو گھنٹے پہلے ہی آ چکا ہے اور اب سر جھکا کر گمت کی چھت تلے ستون سے کمر ٹکائے بیٹھا ہے وہ بہت شدہ سے مارگریٹ کو یاد کر رہے اس کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ مرنے والے ہمارے ساتھ ساتھ زندہ رہتے ہیں بہت دیر تک اسے سر جھکا ایسے بیٹھے رہنا ہے دن کی روشنی مہرابو اور دیواروں سے ہوتی ستونوں کو چھوٹی سجدہ اگاہ میں رحمت بنی اترنے لگی روشنی سائنے پر مرتقز رہنے پر بازید ہے جس کے عقص میں وہ جھل ملا رہی ہے دودھ میں سنیری کرنے جاں ملی ہو ان سے رنگ کی فرشی پوشاک میں جس کا دامن پیچھے سے زمین پر بچھا ہے اور آگے آتے آتے ذرا سا اوپر اٹھتا جاتا ہے کوپینے ہو نظر اتار لیے جانے کے لیے کھڑی ہے ترادار حسین و جمیل ملکہ کے پرشکوہ تاج کے نقش سے نقش فرشی دامن سے تلو ہوتے سنہری گہرے رنگ کے نقوش بناتے کمر تک قیام کرتے جا رہے ہیں اور موتی آسمان پر بکھرے ستاروں کی طرح گردن سے نیچے بکھ رہے ہیں اگر اس لباس پر اتنا کچھ نہ ہوتا تو اس کے جگمک کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا کہ اسے امرانے پین رکھا ہے اس نے اپنے سر کو ذرا سا اوپر اٹھایا اور ہاتھ میں پکڑے جھومر کو سر پر بائیں رکھ کر دیکھنے لگی اور پھر سرک کامدار ڈبٹے کو دوسرے ہاتھ سے کھینچ کر ناک تک گھنگٹ کی صورت لے آئی دادا نے ایک دم اجلت کے انداز سے دروازہ کھولا اور وہ گھبرا گئی اور جھومر والا ہاتھ سمیٹ کر آسکی سے نیچے لے آئے گھنگٹ ناک تک ہی رہا اس نے رکھ نہیں موڑا دادا نے پیچھے سکت آدم آئینے میں اس کے عکس کو دیکھا اور یہ کہا دلن دلن کھیلنے والی اب خود دلن بنی کھڑی ہے وقت کا کام تیزی سے گزرنا ہے ٹھیک ہے وہ گزر جائے لیکن اس سے اتنی ارتماع سے کہ وہ ایسے وقتوں میں اپنی رفتار ٹھہ رہے ایسے ہی پیاری صورتوں کو دیکھنے کے لیے زیادہ نہیں صرف چند صدیوں پر محیط چند پل اس کے لیے جس نے آج اپنا روپ بدل لیا جس کے سیاہ وال صرف سیاہ نہیں رہے اور جس کی صاف گوری رنگت دھنک رنگوں سے تال میل میں مصروف ہے دادا نے سوچا اس نے یہ نیا روپ کہاں سے چرائیا پرانی امرہہ کہاں گئی جھومبر والے ہاتھ میں پسینہ آ گیا پھر اس نے گھنگٹ کا کونہ اٹھا کر گردن موڑ کر دادا کو دیکھا اور مسکراتی اس نے کوئی میک اپ کیا تھا نہ کوئی زیور پہنا تھا دائرے میں سمٹی میندی اس کی اتھیلیوں پر آگے پیچھے بڑا جمان تھی اور دل پسند اہد بنی انگلیوں کی پوروں میں مکیر تھی اس نے ابھی جوتے نہیں پہنے تھے پھر بھی آج وہ قدمے بہت انچی ہے آج اس کی مسکرات ہر رنگ سے مشابہ ہے اور ہر خوشی کی انگلی تھامے مہوے رکھ سے آج اس سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں ہے آج مسرد پر اس کی بات چاہی ہے دادا اس کے قریب آگے اور اس کی پیشانی چنکر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے لے کر باہر آگے واجد صاحب کے کمرے میں اور اسے ان کے سامنے کھڑا کر دیا کچھ وقت گزرا وہ خوف سے کچھ بول نہ سکی دادا نے بابا کا ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیا اور اسے ساتھ لے کر باہر آگے امہ اور دادی نے اس کے آگے وہ سب کیا جو بعد ازا انہیں خیرات کرنا تھا تو سفر عقد کی سجاوہ ڈھونے لگی اور شامی گاؤں کے لوگ گھروں سے باہر گاؤں کی گلیوں میں استقبال کیلئے نکل آئے مقام خدا ہے ادائیگی فرض ہے رتبہ بندگی ہے کہیں سو نمازی اپنے سفوں میں حالت قیام میں کھڑے ہیں وہ راکے وہ ساجد وہ آجز وہ تعلیم وہ مومد نماز جمعہ کی ادائیگی ہو گئی اور دعا مانگی جانے لگی نماز سے پہلے دادا حماد علی اور چند بزرگ آلیان کے پاس آ چکے تھے قواتین والے اسے میں لیڈی مہر بھی آ چکی تھی اور نماز سے پہلے وہ ان سے دعائیں لے آیا تھا اور ان کا ہاتھ چمعایا تھا دعا ہو گئی تو آلیان اٹھا اور امام صاحب اور سب نمازیوں کے سامنے جا کر بیٹھ گیا امام صاحب نے سب نمازیوں کو بیٹھے رہنے کے لئے کہا اور آلیان کا تعریف کروانا شروع کیا یہ آلیان مارگریٹ ہیں یہ برطانیہ سے آئے ہیں یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں ان کی حقیقی والدہ وفات پا چکی ہے اور یہ اپنی سرپرست والدہ کے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب آلیان بافضل خدا مسلمان ہیں اور بنت عبدالواجد اور جناب عبدالکریم کی پوتی سے نکاح کرنے والے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب انہیں دعائیں دے اور ان کے نکاح میں شریک ہو غیر محسوس میں مسکرارٹی ایسے گنجی مانو جیسے سب نے بہاواز بلند کہا ہاں ہم ضرور شریک ہوں گے ہم یہ خوشی کیوں کر حاصل نہیں کرنا چاہیں گے جو موتبر اور درجات میں بلند تر ہیں صفوں کے ترتیب قائم ہے اور دعایا ہاتھ اٹھنے کے لئے تیار ہیں ان کے اجلے لباس اتر آگئی ہیں اور سوچے پاکیزہ ان کی مسکراہتی نظریں متوقع دھولے کو دیکھ رہی ہیں کہیں بچوں کو ان کے باپوں نے گودوں میں بٹھا لیا اور وہ ان کے کانوں میں بتانے لگے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے آلیان امرہا کا امرہا آلیان کی آلیان نے خود پر سب کی نظروں کو پایا اور وہ اپنے مسکراہت کو چھپانے میں ناکام رہا اور اس نے جانا کہ سب اس کے دل کی تیز تیز دھرکن سن رہے ہیں اور شرارت لیے محفوظ ہو رہے ہیں تو اس کے بقاعدہ لاہوری بننے کی تقریب میں سب شریک ہیں کارل سائی اور باقی کے ہال میٹس دم سادے سمسون رہے ہیں شاوے ساتھ ساتھ ترجمہ کر رہا ہے سہر انگیز کارل بر بڑھایا آلیان نے اپنے قریب بیٹھے دادا کی طرف دیکھا اور دیمی آواز سے پوچھا دادا اجازت ہے جواب میں دادا نرمی سے مسکرا دی آلیان امام صاحب کو حق مہر اور باقی کی تفصیلات پہلے ہی بتا چکا تھا پھر دادا نے گواہوں کے نام لیے اور ان کا تعریف کروایا امام صاحب انہیں اپنے ساتھ لے کر خواتین کے حصے کی طرف آنے لگے ندیاں دریاؤں میں گرنے لگی اور دریاؤں بہر بہر ہونے لگے سجدہ اگاہ میں پھیلی نورانیت زنگی کی سرپستی سمالنے لگی کافلہ سورت یہ مقتصر سا سفر کیسا دل نشی ہے لیکن پھر بھی اس کے جلد ختم ہو جانے کی دعا پر دل مائل ہے ایک سے دوسرے گمبت کی نقشے چھتوں تلے کہیں سو نمازیوں کے سامنے سے امام مسجد کے ساتھ اروسے مشرق کی طرف جاتے اس نے اقرار کیا زودو افشاہ میں گوتائے زن ہو کر نکلے پروانے گمبت کی چھتوں سے جھولتے فانوسوں کے گرد پہ ساختی سے لپکے اور افشاہ کی لہرے بناتے نمازیوں کے سرو پر برس گیا کلام اقبال کے سرار مہویت سے چکا چوند ہوئے اور ساری شاعری ایک ساتھ میں سمٹ آنے کے لیے ایک ساتھ میں لکھی جانے لگی اس بار اب اہد قدیم اہد جدید کا مہمان بننے آ رہا ہے تریائے راوی واپس اپنی جگہ قلے اور بادشاہ مسجد کی دیواروں کو چھوتا گزرنے لگا ہے پانی اور انگزیگ آلمگیر کے اہد میں بنائے حوزوں میں بہے آیا اور حوزوں نے فوارے جاری کر دیئے شاہی قلے کا پھاٹک کھول دیا گیا اور گھوڑے اور ہاتھی بگیاں اور پالکیاں اپنی اپنی سواریاں قلے کے دروازے سے اندر لے جانے لگے نکارہ بجایا جا رہا ہے بادب با ملائزہ ساتھ اے نکاح دن نے اپنی روشنی کم نہ کی اور ادھر لاہور میں چار مناروں اور تین گمدوں پر عبر کرم سی نظر کی سرخ کونگڑ سے ہوتی اس کی نظر سیاہ لکڑی کی جعفری کی جھڑی میں جھڑی جھک جانے کے تیار نہیں تھی وہ دیکھ سکتی تھی کون اس کی طرف آ رہا ہے اور کسے ساتھ لا رہا ہے اور وہ دونوں کتنے لوگوں کی موجودگی میں کہاں موجود ہیں اس کے لب وانہ ہوئے لیکن اس کے محسوسات ترنم میں آواز بلند کرتے چلے گئے میں تیرے قدموں سے پہلے رستے میں پھول بچھاؤں پھول بچھاؤں گلاب کے پھول بچھاؤں تیرے قدموں کی خواب پر اپنا آپ وار دو میرے دوست میرے یار میرے محبوب خوشین اپنے سارے پرانے مانی خو دیئے اور وہ صرف ایک مانی پر بسرام ہو گئی آلیان پر اس کے سفیل لباس شلوار کمیز پر سلوٹے تھی اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں فنوسی کندیلے شانوں پر آنے والوں کی فوجے تھی باجے تاشے ہونے لگے وہ بگی سے اترا تھا کسی تخت تھے پھر بھی کوئی اس کی برابری کا نہیں تھا اس کی خوبصورتی کے چکا چون لہذا بلہذا بڑھتی جا رہی تھی اور اسے نظر پر کر دیکھتے رہنا مشکل ہو رہا تھا وہ جو دولہ ہے امبر بیز آب سا عشق میں قیام سا زبان فیض میں کلام سا تو رب کے سازوں نے ملن کے گیتوں کو دعوت کلام دی اور نگینہ جڑے تاؤسی پر ان گیتوں پر رکھ سے کنا ہوئے وہ سجیدہ اور خموش تھا لیکن ان کے اندر برپا جشم کے سما کا راز اس کی آنکھیں اگڑ رہی تھی گھونگڑ کے پار امرہ مسکرہ دی اسے صبح آلیان کا میسیج آیا تھا ماما کہتی اگر ہمارا نکاح باہک میں خدا تہ ہے تو بس یہ تہ ہے اور اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سوچنا چاہیے یہ سوچ شک ہوگی اور شک یقین کا دشمن ہوتا ہے ہاں یہ نکاح تہہ تھا اس کی نظروں کے سامنے وہ سب گھومنے لگا جس میں سب ہونا ممکن تھا لیکن اس کا رالیان کا ایک ہونا نہیں وہ دعائیں کرتی تھی اور خود ہی ان دعائیں پر یقین کھو دیتی تھی کہ ایسا مشکل اور یقین سے خالی سفر کٹا اس نے پانی پر چلنے جیسا بس ناممکن ہی لیڈی مہر اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور وہ دیکھ سکتی تھی کہ کیسے وہ اپنے ہنٹوں کے کنارے دانتوں میں دبا رہی ہے کہ اس کی مسکراہت نمائیہ نہ ہو اممہ دادی دانیا اسے کچھ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کی کبھی تھی ہی نہیں ہر لڑکی کی شادی پر اس کے گھر والے شاید ایسا ہی محسوس کرتے ہیں نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے آنکھوں میں کاجر لگا لیا تھا اور ہنٹوں پر لپ گلوز اور گھنگر نکال کر بیٹھ گئی تھی این سادنا اور بیرا اسے شٹل کوک کی نشست گاہ میں بیٹھی دیکھ رہی تھی جب اس نے گھنگر نکالیا تو بیرا نے سوچا وہ آج سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت نہیں لگی اگر یہ سرخ رنگ کا کمال ہے تو اسے ہمیشہ یہی رنگ پہنا چاہیے اور اگر یہ متوقع رسم کے اثرات ہیں تو وہ کبھی ان اثرات سے نہ نکلے وہ جو ایک اروسے مشرق ہے حسن میں تمترات سی تلسم میں تلسم کشاسی گلے پراہن گلے روسی بیرا مبھوت اسے دیکھ رہی تھی این اور سادنا اسے کچھ کہہ رہی تھی کہ امرحہ نے اشارے سے انہیں خموش کروایا اور بتایا کہ امام صاحب آ رہے ہیں اس نے آلیان کا نام نہیں لیا امام صاحب جعفری کے پاس نیچے کالین پر بیٹھ گیا آلیان بھی انہیں کے ساتھ بیٹھ گیا اور باقی سب بھی آلیان اور امرحہ جعفری کے اس اور اس پار آمنے سامنے آ گئے پل کے پل آلیان نے نظر اٹھا کر جعفری کے سراخوں سے جھانکا اور اسے سرخ رنگ کی چلک نظر آئی اس وقت اسے امرحہ کو دیکھنے کی جلدی نہیں تھی اسے امرحہ کو سننے کی بچانی تھی اس مقام تک وہ اس کی رضا مندی سے ہی پہنچا تھا لیکن اسے وہ خاص جملہ سننا تھا مجھے یہ کہہ لینے دیں کہ وہ لمحہ آن پہنچا جس کی عام کا صدیوں نے انتظار کیا اور سوال کی تلو ہوئی نکری نکری ساتھوں نے جواب کو خوش آمدید کہا امام صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا جیسے سلامی کے لئے کتارے بان لے گئی اور شہزادیاں اور رانیاں کنیزے اور باندیاں اپنی اپنی سواریوں سے اترتی اپنے لینگیں پشوازے شرارے اور چولیاں اور لمبے الجتے زرطار رنگ برنگ ڈپٹے کو سنبھالتی شیش محل کو جاتی سیڑھیوں سے کہکے لگاتی اٹھخیلیاں کرتی گزرتی اور محل کے جھروکوں میں جا کھڑی ہوئی اور سر اٹھا اٹھا کر ادھر بادشاہی مسجد کی طرف دیکھنے لگی ان کے ہاتھوں میں فاخت آئے ہیں اور ان کے پیروں کی پازیبیں سرولی شینائیوں کی طرح بچتی ہی جاتی ہیں اور ان کے زیورات ان شینائیوں پر جھومتے ہی جاتے ہیں امام صاحب نے بنیادی نقاط کی ادائیگی کے بعد امرہ سے پوچھا قبول ہے من پسند سوال دل پسند تقرار گلے گلزار گلے گلزار قبولیت درو ویشا پکیزگی کے لیے دو دلوں میں گل رنگ ہو جانے کو ہے اور جائز ہونے کی بڑی اہمیت ہے اور اجازت نامے کا بلند رتبہ ہے بلند تر مشک بیت سے سجی اپنی پشاک میں ملبوس مشک بار پری طویل مسافت تیہ کرتی اس مشک مشک بندن میں بندنے والوں پر مشک بیت برسانے کے لیے اپنی سکھی سہیلیوں کو لیے آ چکی ہے اور انہوں نے مقام خدا پر احترام سے پرواز شروع کر دی اور اپنی مشک بیت سے بھری ٹوکریاں خالی کرنی شروع کر دی شروعات انہوں نے آلیان امرہا سے کی ہے آلیان نے پھر نظر اٹھا کر دیکھا اور جھری سے گنگر کے پار چشم سیاہ کو جا لیا جو ابھی بھی سیاہ تھی لیکن روشنی کے خزانوں سے لبریز تھی وہ چشمہ جنہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے اس داستانوں کی اور لیے جاتی تھی جنہیں نسل در نسل بنا گیا اور صدیوں بسید شوق سنا گیا اس کے دل پر ایسی کیفیت تاری ہونے لگی جس کے بیان کے لیے مترجم بننا اس کے بس میں نہ تھا امرہا نے چاہا کہا دے آلیان مارگریٹ قبول ہے بوری آنکھوں والا لار میر ہنسا دینے والا رولا دینے والا دور کر دینے والا پاس رہ جانے والا جس سے بچھڑنا قسمت تھا اور جس کا ملنا تہہ تھا آلیان مسکرہ دیا اور امرہا بھی کیوں کہ اس نے صاف آواز سے کہہ دیا اور اس نے صاف سماعت سے سن لیا قبول ہے یوں کہا کہ سب سن لے ان فاختاؤں کو ہاتھوں سے چھوڑ دیا گیا جس کے پرو پر لا ہی چھینٹے تھے قبول ہے امرہا کے بعد آلیان نے کہا قلعے کی بلند دیواروں اور مچانوں سے رنگ بھرے تھالوں کو اچھال دیا گیا اور رنگ ہر رنگ میں فضاء میں بکھرتے چلے گئے قبول ہے اس نے پھر کہا ارسول بلا میں دف بجائے جانے لگے نٹکھٹ کنیزے اپنی چلملاتی اورنیا لراتے تیزی سے قلعے میں بھاگتے جھروکے بدلنے لگی اور اپنی شوخ آوازوں میں گانے گانے لگی پیمانہِ بودھا پیمانہِ بودھا پیمانہِ بودھا کے خمارہِ رستم پیمانہِ بودھا کے خمارہِ ستم قبول ہے وہ کہتے ہی رہنا چاہتا تھا کہ کوئی سمات ایسی نہ رہ جائے جو اسے سن نہ سکی سب سن لے سب جان لے اپنے دل پر اس نے ہاتھ رکھ لینا چاہا تاکہ وہ تو جناب کا یہ حال ہے اور دو مسکراہتیں دونوں کو پیش کر دی گئی جو روزے اقد ہی دونوں پر کھل سکتی ہیں دونوں اس مسکراہت کے حق دار ٹھہرے اور انہوں نے جانا کہ خوشیوں کے اب تک جتنے مطب انہوں نے جانے تھے وہ کتنے چھوٹے اور معمولی تھے مسررت اپنے سب ہی معنیوں اور رازوں کو لیا اب اس پر آشکار ہو رہی تھی اور وہ ایسی مسررت کے شکر گزار ہیں نکاحِ محبت کی مراج ہے ورنہ سب دعا ہے جس کا کہیں قیام نہیں نکاح سب سے پاک اور پسندی دا روایات نکاح وہ دو دلوں کی فضیلت امام صاحب نے خطبہ نکاح کیا دیا اور پھر دعا کرنے لگے سب واپس ممبر امام کے پاس آ کر بیٹھ گئے سب نمازی دعا میں شریک تھے اور بلند آواز سے آمین کہتے جاتے تھے اور پھرشتے بھی عبدی محبت کی دعاوں کے تحائف دیتے آمین کہنے میں شریک ہیں پھر امام صاحب نے اٹھ کر آلیان کو گلے سے لگایا اور مبارک بات دی اور اپنے لاہی پروک کو راوی کے شفاق پانی میں مناقص کرتی انگنت فاختہ ہیں شمہ چھم اڑانے بھرتی قلے سے مسجد کے سہن سے اڑ اڑ جانے لگی پھر دادا نے اور باقی سب نے اسے گلے سے لگا کر مبارک بات دی پھر ایک ایک کر کے نمازی بھی اٹھ اٹھ کر آنے لگی اور اس کے لئے اسے کتنے اپنے اپنے الفاظ میں مبارک بات دینے لگے آلیان کو لگا ساری دنیا نے اس کے نکاح میں شرکت کی اور اب ساری دنیا ہی جشن بناتی ہے نکاح اس الوہی پنے اس کا دل مولیا حماد اور علی وہ مٹھائی سب میں تقسیم کرنے لگے جو دھیروں دھیر لیڈی مہر نے منگوائی تھی اور پھر آلیان خود بھی وہ مٹھائی تقسیم کرنے لگا اس نے دھیروں مبارک کے وصول کی اور بچوں کے گالوں پر جھگ جھگ کر پیار کیا آپ دولا ہو ایک بچے نے اسے مٹھائی لیتے ہوئے کہا ہاں میں دولا ہوں اس نے بڑی خوشدیلی سے کہا بلکہ اس نے چاہا کہ اس سے بار بار پوچھا جائے کہ کیا تم دولا ہو اور وہ بار بار کہے ہاں میں دولا ہوں دادا نے امرہ کو کتنی دیر سینے سے لگائے رکھا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا مجھ سے زیادہ خوش آج اس دنیا میں کوئی نہیں میں کبھی آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکوں گی دادا بہت مشکل سے وہ بس یہیں کہہ پائی جذبات کی شدت سے اس سے کلام میں مشکل تھا مسجد خالی ہونے لگی آلیان نے انزم ہال میں مشترکہ مبارک بات دی شور بہرہ ہوئے بغیر سن لیا اور کارل اور سائی سے کتنی ہی دیر بات کرتے رہا دیکھ لو دولا نہیں بھاگا وہ مورگن سے کہہ رہا تھا مورگن دل کھول کرنسی تم لوہار میں ہونا اس لیے روس میں ہوتے تو بھاگتے ایک سایہ سا آلیان کے چیرے پر لڑا ابھی کچھ دیر پہلے اس کی ویرہ سے بھی کافی لمبی بات ہوئی تھی اور وہ اس کے ساتھ کافی لمبا چوڑا مزاگ کرتی رہی تھی آلیان نے گہرا سانس دیا یہ پھانس شاید ہمیشہ اس کے دل میں رہنے والی تھی کہ اس نے پیارے دلوں میں سے ایک پیارے دل کی ملکہ لڑکی کو ہاں کہہ کر کیسے اسے واپس مور دیا تھا امرہ کی صورت وہ فائدے میں رہا تھا لیکن اس پیاری لڑکی کا نقصان کر کے اعلیٰ ذرفی میں وہ کبھی ویرہ سے آگے بازی نہیں لے جا سکے گا مورگن اور شارلیٹ سے لمبی بات کرنے اور انہیں مسجد دکھانے کے بعد وہ لیڈی مہر کے پاس آیا ان کا ہاتھ پکڑ کر چمع اور ان کی گلی آنکھوں کو ساف کیا آپ شارلیٹ مورگن کی شادیوں پر بھی رو رہی تھی اور میری پر بھی میں تو رخصت ہو کر کہیں نہیں جا رہا لیڈی مہر ہنس تھی اللہ نے میری دعائیں قبول کی میری بھی ماما وہ بھی مسکرا دیا ان سب نے مشترکہ تصویریں بنائی پھر آلیان ماما مہر کو گاڑی تک چھوڑ آیا اور وہ سب چلے گئے اس نے دادا سے اجازت لے لی تھی امرہ کے ساتھ کچھ دیر وہی رہنے کی تو امر پرین کا جو لارٹ کا نام ہے وہ امرہ آلیان ہے آلیان نے اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جس میں ماما کی انگوٹی تھی امرہ نے ڈوبٹہ لپیٹ رکھا تھا اور سر سے وہ ذرا پہشانی سے نیچے تک جھکا تھا اور جھومر اور کانوں کی بندے کناروں سے جھانک رہے تھے جیسے چوری چھوپے آلیان کو دیکھ رہے ہوں اس کا ہاتھ پکر کر وہ اسے اس مہرابی لمبے برامدے میں لے آیا جس کے اس طرف سے کبھی راوی بہتا نظر آتا تھا اور جس کی تھنڈی اوہ سجدوں اور دعاوں کی گواہ بنی تھی دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہو گئے امرہ نے خود پر وہ جپانی رشمی پارچہ لپیٹتے پایا جو این کے مطابق جپانی دولن کے لباز کے ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے جس میں ہر رنگ کا ٹکڑا ہوتا ہے اور جس پر انایتا نو ایرو نی لکھا لکھا ہوتا ہے آلیان نے ذرا سا غور کیا کہ سرخ اکس دلے اس کی آنکھیں عجیب اپرا تفری کا شکار سی ہیں وہ دنگ سا رہ گیا کہ جنہوں نے اپرا تفری مچا دیا وہ خود اس میں مبتلائیں خود پراموشی کی حالت میں وہ وقت کو پیچھے چھوڑتا چلا گیا اور نیل کے پانیوں جنہیں آبی پرندے سلام کرتے جاتے ہیں کوئن اس کی آنکھوں میں ہلکورے کھاتے دیکھا میں یار کی مست آنکھوں کا عاشق ہوں واپسی میں اسے کچھ وقت لگا امرہ مجھے آلیان کہتے ہیں اس کے بعد اسے اپنا آپ یاد آیا آلیان مجھے زوجہ آلیان کہتے ہیں اس کا بھی وہی حال تھا دونوں چاندی کے آبے خورے میں مجود زافران ملے دودھ میں اکس میتاب ہو گیا اور جس ذرہ ہندیرے کی لپیٹ میں لپٹا مقفل دروازہ نیل کے روشن کناروں کی طرف کھولتا چلا گیا جہاں رو پہلی گرنے سفید روشنائی سے سرخ غلاب بنانے میں مگن تھی سرخ غلابوں سے سجے کناروں پر انہوں نے اپنے قدم رکھے اور اپنے سفر کا آغاز کر دیا کہ ایسی حیرت انگیز بات ہے امرہ کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکی جو اس شہر کی ہوگی وہ میری جان اپنی مٹھی میں لیے ہوگی مجھے اس میں شک ہے کس میں کہ تمہاری جان میں اپنی مٹھی میں رکھتی ہوں یہ اختیار تو تم رکھتے ہو وہ انس دیا یہ کیا ہے اس نے انگلی سے جھومر کو چھو کر پوچھا یہ تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے کتنا اچھا اتنا اچھا کہ میں چاہتا ہوں تم اسے ہر وقت ایسے ہی لگایا کرو امرہ من چاہی ہنسی ہنس دی یہ ہر وقت نہیں لگایا جا سکتا پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اسے ہر وقت لگایا جائیں امرہ کے جسم ہلکہ سا ارتعاش تھا اور آلیان یہ محسوس کر سکتا تھا وہ زیر لب ہنس دیا اور امرہ نے اس کی مسکرات کو بڑا محبوب پایا جس محبت نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا تھا وہ اب اس کے نام کر دی گئی تھی ملکیت کا یہ احساس ہر بلند احساس پر آوی تھا آلیان نے سوچا جیسے چھپ کر دیکھتے رہنا تھا وہ مقابل آ گیا اور کون ہے جو اس سے دور لے جا سکے میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں امرہ میں تم سے وہ سننا چاہتی ہوں میں تم پر مر مٹا تھا اور مجھے اپنا یہ مر مٹنا بہت عزیز ہے اپنے دل پسند وقت کے بعد دل پسند انداز کو اپنا کر اس نے کہا امرہ دیر تک انستی رہی اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نراز ہو جایا کروں گا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں تمہیں نا پسند کرنے لگوں میں تم سے لڑوں گا لیکن تمہیں دور نہیں کروں گا میں فاصلہ رکھ روں گا لیکن تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکوں گا اگر میں معاملات کو بگاڑ دوں گا تو انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کروں گا میری کچھ باتیں تمہیں تکلیف دے سکتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ میں رہادتاً تمہیں تکلیف دوں میں آلیان صرف تمہارا ہونے کا حق کبھی تم سے نہیں چھین سکوں گا دنیا میں شاید ہی کوئی مکمل زندگی گزارتا ہو اور ہم بھی انہی میں شامل ہوں گے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں ہماری زندگی کو مکمل کرنے کی کوشش نہ کروں وہ رکا کہ اب وہ بولنا نہیں سننا چاہتا ہے پیغامات جو تم نے میرے لیے لکھے تھے کیا تم ان میں سے کوئی ایک مجھے اس وقت سنا سکتی ہو امرہ نے اسے دیکھا یعنی یہ اب چاہتا ہے اسے بھی کچھ سنایا جائے لیکن ایسا بھی کیا ضروری ہے ہے نا مجھے کچھ یاد نہیں وہ ایسے ہو گئی جیسے اسے تو اپنا نام بھی یاد نہیں سندریہ مرہا اپنی یاداشت کھنگا لو وہ یک دم ہی دل گرکتا سا ہو گیا کیسے میرے سر پر زخم آئے ہیں تمہارے زخم تقریباً ٹھیک ہو چکے پھر بھی ان زخموں نے میری یاداشت پر گہرے اثرات مرتب کیے اور میں تمہارے علاوہ سب بھول گئی یہ بھی کہ یہ زخم مجھے کیسے آئے مجھے یہ نظر نہ آئے کہ میں مرنے جا رہی ہوں مجھے صرف یہ نظر آئے کہ میں تم سے دور جا رہی ہوں مجھے یہ خوف نہیں ہوا کہ میں کس تقلیف سے گزرنے والی ہوں مجھے یہ فکر لاحق رہی کہ تم کسی تقلیف سے نہ گزرو ایک عرصہ ہوا میں نے دنیا کو دیکھنا چھوڑ دیا کیونکہ ایک عرصہ ہوا میں نے تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا بہت پرانی بات ہوئی اب یہ کہ میں کیا کیا بھول سکتی ہوں لیکن صرف ایک تمہیں نہیں تم میرے ہرمائنی کی لوگت ہو میں ہرمائنی تم سے گھوچتی ہوں مجھے اس سے سروکار نہیں کہ دنیا کن شاکاروں سے بھری پڑی ہے میں صرف اس پر شکر گزاروں کہ مجھے کس نے نواز آ گیا تم سے میرے پیغامات اب تمہیں تا عمر پڑھتے رہنا ہے اور انہیں یاد بھی رکھنا ہوگا ان میں سے ایک پر لکھا ہے اناتا نو ایرونی یہ جاپانی ہے نا یہ کوئی قدیم مصری زبان ہی ہے کیوں نہ ہوتی اسے فرق نہیں پڑتا تھا ترجمہ کرنے والا اس کے ساتھ موجود تھا ہاں وہ ترجمہ کرنے کے مرنے میں نظر نہیں آئے تھی اس کا مطلب کیا ہے تم بتاؤ امرہ کے لئے تالیا تم نے لکھا ہے تم بتاؤ آلیان کے لئے تسلیا تم بوجھ کے دکھاؤ آلیان دنیا میں سب سے پیارا ہے ہاں ہاں نہیں کیا میں پیارا نہیں ہوں اسے لگا اسے کوئی صدمہ ملنے والا اتنی جلدی ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے نہیں مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے یعنی میں بہت پیارا ہوں اسے اسی کی فکر لگی تھی اس بارے میں سوچنا پڑے گا اس نے کہکہ لگا ہے اچھا پھر اس کا مطلب ہوگا بہارِ آلیان کے دم سے تم کتنے خوش فہم ہو آلیان میں ایسی خوش فہمیاں پالتا رہوں گا مجھے ایسی خوش فہمی حزیز ہے آف تاب کی تابناکی نیل کے پانیوں میں اٹھخیلیاں کرنے میں محب تھی اور آبی پرندے پھڑاتے پڑوں کے ساتھ ہر فکر سے ازاد ہیں آگے ہی آگے بڑھتے وہ دونوں نئی منزل تہہ کر رہے ہیں اور ان کی آوازیں اپنی مجھدگی کے احساس دور وادیوں میں بجتے باپ کی بے خود لے کی طرح دولا رہی ہے آلیان کے ساتھ پر میں خوش اور شکر گزاروں آلیان تھکنے کے لئے تیار نہیں تھا پھر اس نے اس کے سر پر ہلکی سے ہاتھ سے ضرب لگائے آئی یاداشت واپس امرہ سے کلکلائے جیسے واقعی یاداشت آ ہی گئے میں خود کو تمہارے رنگوں سے سوجاتی ہوں رباب کی لے دیر تک وادیوں میں گونجتی رہی اور اس گونج پر وہ پھر سے مر مٹا مشک آہوں نے نیل کی وسطوں کو پاٹا اور زکن بھرتا ہرنی کے سامنے آ کھڑا ہوا اور پھر دونوں ان دونوں کے گرد چوکڑیاں بھرنے لگے اور پھر رامنے سامنے کھڑے ہو گئے اور اسفحان کے کلین باپ میں ذرا اہمر کے تاروں سے انہیں شاکار میں بدل دیا اور ان میں ایک گہرے گپت راز کو نقش کر دیا جو ان کی رونمائی تک راز ہی رہنے والا ہے ائرپورٹ صرف سادنہ ہی آئی تھی آلیان کو حیرت ہوئی کوئی بھی نہیں آیا جوپ پر جانا اتنا ہی ضروری تھا سب کا جب وہ گھر آئے تو آلیان مسکرا دیا شوٹل کاغ کی فرنٹ وال پر چھوٹی بڑی رنگ برنگی پرچیاں جگہ جگہ چپ کی تھی اور ان پر نوٹ لکھے تھے دونوں مل کر نوٹ پڑھنے لگے اور ذرا غور نہ کیا کہ سادنہ لیڈی مہر کو لے کر کیچنڈ ڈور سے اندر چلی گئی ہیں کچھ پر جوکس لکھے تھے کچھ پر دونوں پر مزائیہ فکریں چست کیے گئے تھے کچھ میں صرف امرحق کے لیے مخاطب کیا گیا تھا کچھ میں صرف آلیان کو جیسے کہ آلیان کے لیے چند نوٹ پر یہ لکھا تھا بیچاروں کے گروپ میں شمولیت مبارک ہو آلیان دنیا میں ہر کام ممکن ہے شہور بن کر واپس انسان بن جانا ممکن ہے دنیا میں ایک ہی مظلوم قوم ہے جو خود پر ہوئے ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتی شہوروں کی قوم آواز کی اس فوتگی کے لیے نیک تمنہ ہیں امرحق کے لیے ایک نوٹ پر لکھا تھا ہمارے پاس اب دو آپشن ہے مانچسٹر سے نکل جائیں یا مانچسٹر میں رہ کر امرحق کو بھگت لیں ہم سب کا مشترکہ خیال ہے پہلا آپشن ہی قابل قبول ہے صرف کافی دیر تک ہنستے رہنے کے بعد دونوں اندر کی طرف لگے دروازے پر ہاتھ رکھ گئی تھا کہ وہ ایسے کھل گیا جیسے اندر سے کسی نے دھکا دیا اور دھکا دیا گیا تھا گوفل بالز پاپ کارن بابلز کلر بالز کے ٹنوں ڈھیر نے دونوں کو کسی سنامی تفاین کی وزنی اور طاقت وی لہر کی طرح آ لیا اور وہ اس میں دب گئے اور اسی میں دبے رہے اور ان کے ہاتھوں پیروں مو سر اور نہ جانے کہاں کہاں کلر بالز مختلف رنگوں میں اپنے نقش چھوڑ گئی مطلب انہیں جوکر بنا گئی دونوں نے اس ڈھیر میں سے سر نکالا اور ایک دم سے شیٹر کاؤک کے اوپر نیچے کے کونے خدروں سے ایک فوج نکل کر نمودار ہوئی اور ایک زبان چلائی سرپرائز کیسا اچھا سرپرائز تھا نا کارل ویرہ سائی سب آگے کھڑے تھے اٹس شو ٹائم کارل نے انگلی اٹھا کر گا اور ون ٹو تھیری کے بعد گلے میں جھولتے گھٹار پر اس شدت سے ہاتھ مارا کہ امرہ نے اپنا سر دوبارہ ڈھیر میں دے لیا کہ مبادہ وہ بحری نہ ہو جائے آلیان نے خود کو اور امرہ کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن گردن تک دھنسے ہونے کی وجہ سے وہ ایسا کرتے بار بار گوز بول سے پسل کر گر جاتے تھک کر وہ وہیں بیٹھا رہا اور کارل ویرہ اور سائی کا شو دیکھنے لگا جو کسی راک سٹار کی بھدی اور خوفناک نکل اتار رہے تھے اور شادی کے سائیڈ ایفیکٹ سے لباب ہوئے گانے کو ہل جل کر اور اچھل اچھل کر گا رہے تھے اور پیچھے شاید پوری یونی جوہا مجود ہوئی تھی ہل لیل کر ان کا ساتھ دے رہے تھے ان سب کے دان پیلے نیلے رنگوں سے رنگے ہوئے تھے اور جب وہ گانے کے لیے مو کھولتے تو بہت دلکش منظر پیش کرتے سائی نے آگے بڑھ کر آلیان کے سر پر کاغذ کی ٹوپی رکھتے جس پر لکھا تھا میسٹر رائٹ اور پھر امرہ کے سر پر رکھی جس پر لکھا تھا میسٹر آلویز رائٹ کھانا لگاتے وہ آگے ہی آگے ان کی طرف بڑھتے آئے اور گھول کی صورت ان کے اوپر جھگ گئے جیسے زمین سے نکلے ڈائنسور کے جوڑے کو ملاحظہ کر رہے ہیں اور پھر نیلے پیلے دانتوں والے موں کو کھول کر یک زبان چلائے کانگریٹس امرہ نے سوچا کیسے شریف لوگ ہیں کیسے پیار سے مبارک بات دے رہے ہیں شریف لوگوں میں سے ایک نے اسے ایک گفت دیا جو بعد از امرہ نے اپنے کمرے میں بہت شوق سے کھولا اور ایک پنچ نکل کر اس کی ناک پر بڑے زور سے لگا اس نے کتنی بار تو اس گفت کو فلموں اور ٹی وی میں دیکھا تھا اتنا عام ہونے کے باوجود وہ پنچ بہت خاص انداز اس کی ناک سجا گیا دنیا بھر میں اس گفت کے کھولنے والے اس سے برامد ہونے والے گھنسے سے انجان ہی ہوتے ہیں اندر ایک نوٹ لکھا رکھا تھا میری طرف سے پہلا توفہ یہ یاد دلانے کے لیے کہ میں بدلنے والا نہیں ہوں ہاں وہ کیسے بھول سکتی ہے کہ وہ بدلنے والا نہیں ہے ایک توفہ آلیان بھی کارل کے لیے لیا تھا لاہور کی سیر کرتے ہو اتفاق سے ایسی دکان کے سامنے سے گزرا جہاں خالص دیسی اور روایتی سمان رکھا تھا اس خالص سمان میں سے آلیان نے کارل کے لیے کیا لیا ہکا جی اس نے دکاندار سے ہکے کو استعمال کرنے کا طریقہ معلوم کیا اور پیک کروا کر لے آیا تم سگریٹ بہت پیتے ہونا یہ ڈیڈ ہے سگریٹ کا صرف ڈیڈ ہی اٹھا لائے موم گرینڈ موم گرینڈ پا نہیں لائے نہیں وہ اگلی بار جاؤں گا تو لاؤں گا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری زبان نے کافی رفتار پکڑ لیے اچھا سنائے کہ تم ایما کے گھر کوئی کارلوائی کرنے گئے تھے اور اس کے کتے سے جا ملے جس رفتار سے تم بھاگے دیکھنے والوں نے اس رفتار کی داد دی سائی جو ان دونوں کے قریب ہی بیٹھا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا میرا خیال ہے تم یہ سمجھ ہی چکے ہو اب کے جانور تمہارے دھوکے میں آنے والے نہیں اور وہ تم سے ڈرنے والے بھی نہیں کارل نے اچھل کر سائی کی گردن تو بوچ لی سائی پوری یونی میں ایک تمہیں میں نے بچہ سمجھ کر چھوڑا ہوا تھا تم نے ثابت کر دیا تم بڑے ہو گئے سائی ہنسنے لگا خدا کے لئے مجھے تنگ کرو میں تم سب کا باپ بنے رہنے سے تنگ آ چکا ہوں فکر نہ کرو میں مستقل تمہارا باپ بنا رہ سکتا ہوں باپ کارل نے بچے سائی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سر سے بلند کر دیا سائی چھینکے مارنے لگا آلیان سائی کی مدد کو لپکا آلیان کو انہیں ڈینر کروانے لے جانا تھا اور آلیان جانتا تھا خاص طور پر کارل اس کی جیب پر کس قدر بھاری پڑھنے والا دوسری طرف امرہا ویرہ سادنہ این کو ڈینر کے لئے لے جا چکی تھی زنگی اس معمول پر آنے لگی جس سے وہ ہٹی ہوئی تھی آلیان صبح اسے شٹل کوک سے اپنی سائیکل پر بٹھا لیتا کبھی وہ ویرہ کے ساتھ سائیکل پر ہوتی کبھی وہ تین یا چار اپنی اپنی سائیکلوں پر ہوتے جب وہ آلیان کی سائیکل کے پیچھے ہوتی تو وہ اسے ایک لمبے چکر کے بعد یونی اتارتا رات کے جوب سے واپسی کے بعد اور اپنے ہال جانے سے پہلے وہ اس کے کمرے کی کھڑکی تک آتا اور کچھ دے ٹھہر کر چلا جاتا وہ وسل پر بنی بنی نئی نئی دھونے بجانے لگا تھا اور کھلتی چمک نے مستقل اس کے آنکھوں میں بسیرہ کر لیا تھا اور وہ سائیکل کو گول چکروں دائروں میں گھوماتا تھا اور اس تائرے کے اندر امرہ کو کھڑا کر لیتا تھا اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی کہ وہ یونی میں اس کے پیچھے پیچھے رہے کیونکہ اب وہ اس کے ساتھ رہتا تھا اور اب یہ سوال کہ کلاس کے بعد وہ کھاں مل سکتا ہے کا جواب امرہ کے ساتھ بھی پرانا سا ہو چکا تھا آلیان نے اپنے سارے گمشدہ احساسات پا لیے اور اس نے بڑے جامعہ انداز سے خود کو اکٹھا کر لیا ولید البشر نے ایک اور بار پھر کوشش کی تھی اسے اپنے کام لانے کی اور اس بار اس نے بڑھ کے بنا بہت ارام سے اس کے ذہن میں یہ نشین کر دیا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ماما مارگریٹ کی ساری ڈائریں اس نے امرہ کے ادھے دی کہ وہ انہیں پڑھ لے اور جان لے کہ اس کی ماں کیسی ختون تھی وہ کیسی ختون تھی یہ جاننے کے لیے امرہ کو ڈائری پڑھنے کی ضرورت بلا شبہ نہیں تھی آلیان کی ذات میں ان کی شخصیت بہت اچھی طرح نمائع ہو جاتی تھی لیکن اس نے یہ ڈائریں اس نظر سے ضرور پڑھی جس نظر سے آلیان پڑھتا رہا ہوگا مانچسٹر کی سڑکوں پر چہل قدمی کرتے بارش کی فار سے خود کو بگوتے اور کسی گمنام ریسٹورنٹ کے اکیلے پر سکون گوشے میں بیٹھ کر کافی یا سوپ پیتے وہ اسے اپنے بچپن کی باتیں سناتا وہ اسے بتاتا کہ اس کی ماں دیکھنے میں کیسی تھی اور جب بھی وہ مسکرا دیتی تھی تو اپنے حسن کو کیسے مکمل کرتی تھی وہ ان رنگوں اور ملبوسات کے بارے میں بات کرتا جو مارگریٹ پہنا کرتی تھی اور اسے وہ سب جملے ٹھیک ٹھیک یاد تھے جو ماما مارگریٹ اسے گود میں بٹھا ہے اس کے کانوں میں کہا کرتی تھی ان سب باتوں کو کرتے وہ کم ہی افسردہ ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ محسوس کرتا تھا کہ وہ پور سکون ہوتا جا رہا ہے جس بیچینی نے اس کے اندر اپنے پنجے گار دیا تھے وہ نشان اب مٹنے لگے ٹھیک ہے آج بھی وہ کافی بنا کر اسے کچن میں ہی بھول آتا ہے یہ سوچتے سوچتے کہ امرہہ اس وقت کیا کر رہی ہوگی وہ اسے فون کرتا ہے اسے بات کرتا ہے فون بند ہوتے وہ پھر سوچنے لگتا ہے کہ اب امرہہ کیا کر رہی ہوگی اور کبھی کبھی وہ ہال میں اپنے کمرے میں سوتے ہوئے گھبرا کر اٹھ پیٹتا ہے اس پر وہیں کفیت تاری ہو جاتی ہے جو برزیلا سٹیڈیم کے بھائر ہوئی تھی وہ صرف فون ہی نہیں کرنا چاہتا وہ سائیکل بھگاتا شٹر کاؤک آتا ہے اور امرہہ کے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر اسے سکون سے سوتا دیکھ کر چلا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ نئے نئے کھیل کھیلتا ہے تمہارے پاس ایک منٹ ہے تم کہیں بھی جا کر چھپ جاؤ پھر ایک منٹ بعد تم ٹائم نوٹ کرنا کہ میں نے تمہیں کتنی دیر میں ڈھونڈ نکالا وہ دونوں ہفتے کے شام ایک پول پر کھڑے تھے ہلکی ہلکی بندہ باری ہو رہی تھی آس پاس کافی رشتہ اور وہ اسے چھپ جانے کے لئے کہہ رہا تھا ٹھیک ہے اس نے سر رہا ہے آلیان نے اپنا روک اس سے مول لیا ایک منٹ گزرا تو اسے ڈھونڈنے کے لئے نکلا اور جیسے کہ اس میں امرہہ نامی ریڈار فکس تھا اس نے ٹھیک ڈیڑھ منٹ کے اندر اندر آئس کریم کھاتے انکل آنٹی کی آڑ بھی چھپ کر چلتی امرہہ کو جا لیا اور انگلی اٹھا کر کہا فریز اب تمہاری باری امرہہ نے مسکرا کر کھا اور رخ مول لیا ایک منٹ گزرا وہ ذرا سا آگے ہوئی اور ٹھوک کر کھا کر گر گئے پندرہ سیکنڈ کے اندر اندر اس نے آلیان کو ڈھونڈ نکالا کیونکہ آلیان خود بھاگتا ہوا اس کے پاس آگیا وہ سڑک پر بیٹھی کہہ کے لگا رہی تھی کتنی بڑی ڈرامے واز ہو تم چلو پھر سے کرو وہ ساری بات سمجھ گیا میں پھر گر جاؤں گی تم پھر سے آوگے اگر یہ ڈرامہ سو بار ہوگا تو تم سو بار اس جال میں آوگے تمہیں ہر بار یہی لگے گا اوہ اس بار یہ سچ میں گر گئی ہر بار تم اس جھوٹ میں آوگے تم رہ ہی نہیں سکتے امرہ کے کیکے بلند سے بلند ہوتے جا رہے تھے آلیان نے غور سے امرہ کو دیکھا تو تم نے کارل سے کلاسز لینی شروع کر دی میں گئی تھی اس کے پاس اس نے کہا ایڈمیشن کلوز پورٹ کر کھڑی ہو گئی اس نے ایڈمیشن کلوز کا کہا تھا یا تم انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گئی آلیان نے جاندار کہہ کر لگا ہے امرہ بھی انسنے لگی جب کبھی وہ آلیان کی سائیکل کے پیچھے بیٹھی ہوتی تو ان کی سائیکل سے اپنی سائیکل ٹکراتا انہیں گراتا ہاتھ ہلاتا کارل آگے نکل جاتا اس کا ماننا تھا کہ امرہ نے برا زلہ میں ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا اور ایسے زخم کھائے کہ اب یہ چھوٹے بوٹے زخم اس کے لئے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے اور ایسے چھوٹے بوٹے زخم اسے اگر لگ بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے آلیان نے چھپ جانے اور دھونڈ نکالنے کے لئے اس کھیل کو کسی اور دن کے لئے اٹھا رکھا اب وہ اسے اس خواب کے بارے میں بتانے لگا جس میں پھولوں سے سجی کشتی ان دونوں کو بٹھائے پانی پر روان تھی اور اس نے سوچ لیا ہے وہ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا وعدہ بھی اس سے کر لے گا لیڑی مہر چند دن مورگن کے پاس جا کر رہا آئی تھی وہ نانی بن گئی تھی اور ان کو یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ خدا کی کس کس نعمت اور کس کس رحمت کا شکریہ دا کرے خدا نے مجھے کیسے اور کتنا نواز دیا وہ تشکر سے کہتی جاتی انسان دوست انسانوں کو خدا نواز تائی رہتا ہے اور وہ کبھی دکھی نہیں ہوتے کیونکہ وہ دوسروں کے دکھوں کو سکھوں میں بدلنے میں لگے رہتے ہیں وہ جو دل میں کوئی نقب رکھتے ہیں نہ نظر میں حسد یہ لوگ جو دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں اگر نہ ہو تو زمین بے آباد اور بنجر ہونے میں وقت نہ لے بیرہ کا بھائی چند دنوں کے لئے مانچسٹر آیا اور ایک کار میں بھس کر انہوں نے اسے مانچسٹر اور لندن گھمایا بیچارہ سائی کارل آلیان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھے پچک پچک کر چننا منہ سا ہو کر واپس گیا بیرہ کار چلاتی رہی اور امرہ پوری قوت سے چلاتی رہی جاتے وقت وہ بیرہ کے گوش گزار ایک بیان جاری کر گیا اگر تم ان سب کو روس لانے کا ارادہ رکھتی ہو تو میں پہلے ہی بتا دوں روس کے ٹکڑے ہونے کے بعد یہ دوسرا سانیا ہوگا جو روس پر گزرے گا روس پر کیسا ہی بڑا سانیا گزرتا ان سب کو وہاں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا ڈگری کے بعد اور آلیان امرہ کے باقاعدہ شادی کے بعد انہیں وہی جانا تھا اس دورانے ایک بار امرہ نے بھی پہاڑ پر رستے سے چڑھنے کی کوشش کی اور ویرہ اسے سکیٹنگ بھی سکھا رہی تھی یعنی وہ دن بھی دور نہیں تھا جب مانچسٹر کے سڑکوں پر ایک کالے اور ایک بھوڑے والو والی لڑکی ریس لگاتی نظر آئے گی اور اس بار بھی رشین لڑکی خود کو ہرا دے گی تاکہ پہلی بار ریس لگانے والی لڑکی مقابلے سے بدل نہ ہو جائے اور وہ ہمت نہ ہار دیں اور روس کی خبر چلتے وہ ٹی وی چینل نہ بدل دیں چند ایک بار اس نے کارل کے بھی مدد کی ایک بار اسے ایما کا جوتہ لا کر دیا اور ایما کو بھی ننگے پیر یونی سے گھر جانا پڑا جوتے والی عرکت پر شرمندہ ہوتی امرہا ایما کے گھر معذرت کرنے اور یہ ثابت کرنے گئی کہ اسے بھی ملوم نہیں تھا کہ کارل اس کے پاس سے جوتہ چھین کر لے جائے گا ایما اس کے لئے کافی بنانے کچن میں گئی اور ایما کے پچھے کچن تک جاتے راستے میں آتے لاؤنج بیڈروم چند ریکس کے قریب سے گزرتے امرہا نے اپنی کتابوں میں دبی ایک فائل کھول کھول کر کھالی کرنی شروع کر دی کچھ زیادہ نہیں فائل میں کارک روچ کی ننی منی سی فوج آباد تھی جو اب ایما کی گھر پر پروش پانے والی تھی ایما امیر باپ کی نازک کا نام کارک روچ کو خونی بلا سمجھنے والی پیاری سی بچی تھی کچھ زیادہ نہیں ہوا ایما کا نرویس بریکڈروم ہوتے ہوتے رہا کارک روچ تھے کہ ہر طرف سے نکلتے ہی آ رہے تھے اتنے کارک روچ تو اس کے پورے خاندان اپنی پوری پدائشی اور وفاقی تاریخ میں نہیں دیکھے تھے خیر امرہا کا اور کارک روچ کا کیا تعلق وہ تو کافی پی کر آ گئی بس وہ پھر ایما کو سائیکل ریس چیلنج بھی دے دیا ایما کی سائیکلنگ اچھی تھی جسٹ فار فن اس نے چیلنج قبول کر لیا اور جب وہ ویننگ لائن کروس کرنے جا ہی رہی تھی کہ ایک شرہ اس کے سر پر آ لگا اور وہ بیچاری ایسے گری کہ دو دن یونی نہیں آ سکی کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے شاید ایما نے نہیں سنا تھا البتہ کارل نے سنا بھی تھا اور یاد بھی کر لیا تھا کارل کو برا بھرا کہتے بلکہ بلا بھلا ثابت کرتے امرہا نے ایما کے متوقع شو کے پاس بھی حاصل کر لیے تھے آٹھ سٹوڈنٹ کی حصیت سے اپنے ریزائن کیے گئے مجھے وہ ساتھ کو پہن کر وہ خود بھی ریم پر واک کر رہی تھی اچھا خاصا گلیمرنس ایمنٹ تھا کہ کارل ریم پر چڑ گیا اور یہ لمبے سارے ریم پر جم کے انداز میں رزوم بھی بنا ایما کے ساتھ ساتھ چلتا اسے گورتا رہا نہ پلک جب کی نہ گردن کا زاویہ بدلہ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ یہ سمجھے کہ یہ آرگنائزر کا ہی کوئی ایمنٹ ڈیزائن ہے اور جو ریم پر چل رہی تھی وہ اپنی واک خراب نہیں کرنا چاہتی تھی البتہ بیک سٹیج جا کر وہ رو پڑی تمہارے مرنے پر میں ایک گرینڈ پارٹی دوں گی کارل روتے روتے وہ چلائی وہ پارٹی تب ہی دیتی نا جب پارٹی دینے لائک رہتی اور کارل واقعی مر بھی جاتا اس کی صرف ایک غلطی تھی کہ اس نے کارل کو پرپوس کیا اور پھر چھوڑ دیا لیکن اب کارل تو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھا نا کچھ غلطیاں ایسے ہی جان کا عذاب بن جاتی احتیاط کرنی چاہیے احتیاط سے وہ سب ایک ایک چیز کا انتخاب کر رہے تھے تاکہ رات کی پارٹی میں وہ کسی صورت کسی فلمی ہیرو سے کم نہ لگے شارلٹ سے کارل نے ایک فلمی پارٹی کے پاس حاصل کر لیے تھے آلیان کو تو ذرا دلچسپی نہیں تھی جانے میں کارل سائی شاویز جا رہے تھے کیونکہ دنیا بھر کے تعلیمی داروں میں پڑھنے والے نسل دنیا کی سب سے بھوکی عوام ہوتی ہے یہ جتنا کھاتی ہے اتنی ہی اور بھوک لگتی ہے جتنا اور کھاتی ہے اتنی اور بھوک رہ جاتی ہے تو اس بھوک کو مٹانے وہ سب ایک کوشش کرنے جا رہے تھے وہ کھانے کھانے جو بقول ان کے انہوں نے صرف تصویروں میں ہی دیکھے تھے اور خوابوں میں ہی چکے تھے ان تنوں کا جوش و خروش دیکھ کر آلیان کہہ کے لگا رہا تھا پھر شارلیٹ آ گئی اور وہ اس کے ساتھ چہل قدمی کرنے لگا مارگن اور وہ چند دنوں کے لئے ماما مہر کے پاس رہنے آئی تھی مارگن تو خیر معمول کے مطابق آیا کرتی تھی لیکن شارلیٹ کو اس وقت آنے کی جلدی رہا کرتی تھی جب اس نے کوئی مزہدار سی نئی کہانی بنا لی ہوتی تھی اور اس کہانی کو اسے مکمل پرفارمنس کے ساتھ ماما کو سننا ہوتا تھا ظاہر ہے نہیں کہانی اس کے پاس آلیان اور امرہ کی تھی تو تم نے برازیلہ میں ہزاروں لوگوں کو پھلانگا اور کئی لوگوں کو گھن سے مارے اور کتنے ہی لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینگا ہاں یہ کہانی مجھے اچھی لگی تمہاری شادی کے دن میں سب کو سناوں گی بیسے ماما کو سنا چکی ہوں میں ایسا کچھ نہیں ہوا وہ انس دیا تو مارگن نے ٹھیک کہا تھا اس بار دولہ بھاگے گا شارلیٹ اس کے نکاح سے اب تک پچاس بار یہ کہا چکی تھی دراصل اس سے بات کرتے اس نے بائی کی جگہ یہ جملہ کہنا شروع کر دیا تھا لیکن کتنا ہی اچھا ہوتا اگر تم این شادی کے وقت بھاگتے کتنی حسرت ہے مجھے ایسے مناظر کو بڑا عراس دیکھنے کی آخر حسرتیں جلدی جلدی پوری کیوں نہیں ہوتی اگر ایسی چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی پوری نہ ہو تو کیا فائدہ زنگی کا مجھے یقین ہے جورڈن ایک نفسیاتی موالد سے رابطہ کر لیا ہوگا میرے لیے نہیں خود اپنے لیے ویسے تم نے ایک اچھا ہی رونے کا ثبوت دیا تم پارٹی میں جا رہے ہو نہیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں جانے میں میں پہلے سے ہی جانتی تھی اچھی بات ہے جانا بھی نہیں چاہیے ویسے امرہہ اور ویرہ میرے ساتھ جا رہی ہیں اور این بھی اور اتفاق سے سادنہ بھی شارلین نے آنکھیں پٹ پٹائی آلیان چوکا اچھا کیا فلم سٹار بھی آ رہے ہیں آئے یا نہ آئے تمہیں تو اس سب سے دلچسپی نہیں نہیں مجھے فلم سٹار سے ملنا ہے کس فلم اس تارے سے پیرامانٹ پکچرز کی ہیرو امرہہ سے ایسے امرہہ اور ویرہ خاص تیاری کر رہی ہیں جانے کے لیے اچھا وہ سوچنے لگا کہ اسے کیوں نہیں بتایا گیا اسے اس لیے نہیں بتایا کہ وہ سب آپس میں ہی انجوائی کرنا چاہتی تھی انہیں معلوم تھا کہ کارل جا رہا ہے لیکن اسے لپٹ کس نے کروانی تھی ہال واپس آ کر وہ بھی جانے کے لیے تیار ہونے لگا تو ان سب کو اس پر ہنسنے کا موقع مل گیا وہ چپ چاپ ان کی ہنسی سنتا رہا اور تیار ہوتا رہا اور پھر وہ سب پارٹی میں آ گئے کارل تو پارٹی میں ایسے شامل ہوا جیسے ایک گیسٹ آف آنر وہی تھا آلیان البتہ ادھر ادھر دیکھتا اور گھومتا رہا ایک دوسرے کے ساتھ منصرک تین بڑے بڑے ہالز تھے شالیٹ پون اٹھا رہی تھی نہ امرہ اور ویرہ این اور نہ ہی شریف سے سادنہ حد ہے کتنی تیزی ہو جاتی ہیں یہ لڑکیاں جب ایک ساتھ ہو جاتی ہیں تو ہالز اور ان ہالز سے نکلتی سیریاں چڑھ چڑھ کر اتر اتر کر وہ تھک چکا تھا ہر طرف چمکتے دمکتے لوگ پھیلے ہوئے تھے اور ان لوگوں میں ایک امرہ ہی دکھائی نہیں دے رہی تھی اسے سادنہ اور این ایک جگہ نظر آ گئی امرہ ہاں کھائیں اس نے سادنہ سے پوچھا اور اس نے کندے اچکا دیئے اوف یہ خواتین اسے ویرہ بھی نظر آ گئی چل لوگوں سے بات کرتے ہوئے قریب ہی شالیٹ کھڑی تھی لیکن امرہ نہیں تھی اس نے ان کے قریب جا کر ان سے پوچھا اور جواب میں انہوں نے ایسے دیکھا جیسے جانتی ہی نہیں کہ وہ ہے کون اور پوچھ کیا رہا ہے وہ خود ہی سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا پھر اسے دور امرہ کی جلک نظر آئی جو مسکرا کر کسی کی آر میں چھپ رہی تھی وہ اس کی طرف لکھا لیکن وہ وہاں نہیں تھی کتنی ہی بار وہ اسے ایسے ہی نظر آتی رہی کسی کی آر میں چھپی ہوئی اور غائب ہوتی ہوئی حالیان کو بہت شوق تھا نا اسے ڈھونڈ نکالنے کا تو وہ اس کا یہ شوق پورا کر رہی تھی کہیں سو لوگوں کی آر میں چھپ چھپ جانے کا کھیل اچھا ہے اپنے ریشمی آسمانی رنگ کے فراؤ کے دامن کو لراتے خوبصورت لوگوں کی حجوم کے پیچھے پیچھے چھپ جاتے اس کے لئے اپنی ہنسی پر قابل رکھنا مشکل ہو رہا تھا چند ایک نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور جیسے کچھ چان کر اور سب سمجھ کر مسکرا دیا حال کی وسط میں اور لوگ داخل ہوتے جا رہے تھے رش بڑھ رہا تھا حالیان کا کام اور مشکل ہو رہا تھا وہ اسے پوری شدت سے ڈھونڈ رہا تھا وہ پوری شدت سے چھپ رہی تھی اور پھر اپنا تفری میں سیڑیاں چڑھتے حالیان کا پیر فسلا اور دو سٹیپ لڑک کر گر گیا اور یوں دس سیکنڈ کے اندر اندر امرہ اس کے سامنے تھی جاؤ پھر چھپ جاؤ میں پھر ڈھونڈ نکالوں گا تمہیں میں سو بار گروں گا تم سو بار آوگی اگر یہ جھوٹ ہوگا تو تم ہر بار اس جھوٹ میں آوگی حالیان نے ایک آنکھ دبا کر گا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ وہ پھر سے چھپ نہ جائے آج وہ اسے اس خواب کے بارے میں بتانے والا تھا جس میں اس کے بالوں میں لہرے تھی اور اس کی پشاک سرخ تھی اب اسے امرہ سے وعدہ لینا ہے کیا وہ اس خواب کو حقیقت میں بدل دے گی یقینا وہ انکار نہیں کر سکے گی میں ایک خوش قسمت انسان ہوں میں ایک دوست رکھتا ہوں اور میری خوشیوں کے سارے راستے میرے دوست کے دل سے ہو کر آتے ہیں کیونکہ میری دعاں پر آمین میرا پیارا دوست ہے تمہارے ساتھ مل کر بزنس کرنے کا ارادہ میں نے بدل دیا ہے وہ کس لیے میں بزنس کروں گا لیکن ابھی نہیں میرا خیال ہے پہلے مجھے زنگی کو تھوڑا انجوائے کر لینا چاہیے اور میرا خیال ہے اب تک تم زنگی انجوائے کرتے رہے ہو ایک بزنس سٹیڈیز کا سٹورنٹ کیا زنگی انجوائے کرتا رہا ہوگا فرش ہر وقت پڑھنا لائبریری کتابے اسائیمنٹس لیکچرز یہ وہ سب مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ یونی میں کوئی کینٹین بھی ہے کینٹین کا تمہیں معلوم بھی کیسے ہوگا تمہیں کچھ خرید کر تھوڑی کھانا ہوتا ہے مجھے تو پرفیسرز کے آفیس کا معلوم ہے یا بزنس ڈپارمنٹس کا یونی آنا جوب پر جانا ہال جا کر رات گئے تک پڑھتے رہنا اور پڑھ کر شرافت سے سو جانا زنگی ایسی ہوتی ہے کیا کتنے معصوم لگ رہے ہیں تم یہ سب کہتے کارل پتہ نہیں آلیان کون بد دعا دے گیا مجھے ایسی معصومیت کی میرا بھی دل چاہتا ہے شرارتیں کروں اچھنوں مستی کروں تمہارے ساتھ ادھر ادھر کی سرگرمیوں میں حصہ لوں اور نہیں تو اکاد بار کسی کو چھوٹی سی چھٹکی ہی بھر لوں دیکھو کہ وہ کیسے اچھلتا ہے رائل پرنسز گزری خدا کے لئے آگے کچھ نہ کہنا میں شاہی خاندان کی بروادی پرداشت نہیں کر سوں گا میں ایک سچا بریٹش شہری اور میری سب ہمدردیاں شاہی خاندان کے ساتھ ہیں کارل نے مو بنا لیا تم اپنی وفاداری قائم رکھو بیسے وہ برطانوی شہزادی نہیں ہے اوہ اچھا پھر بھی کارل بیسے ایما ایک اچھی لڑکی ہے اس کی مسکراہت بہت پیاری ہے میں جب جب اسے اکیلا دیکھتا ہوں مسکراہ دیتا ہوں کہ کیسی خوشکسمت لڑکی ہے ایما تمہارے بغیر کیسی خوشکش اور پیاری پیاری سے لگتی ہے وہ کتنی پیاری ہے یہ امرہا تمہیں بتائے گی کیونکہ اس کی مسکراہت پر تمہارے خیالات میں امرہا کو تفصیل سے بتاؤں گا پھر کھڑکی بند ملے گی اور جولیر کی پھٹکار کھلی جسے سنتے تم بڑے خوشخوش اور پیارے پیاری لگو گی ہا ہا پھر تم ایما کو منا لوگے میں آلیان نہیں جو اس کے پیچھے پاگل ہو جاؤ اور وہ امرہا نہیں کہ مجھے پاگل کر بھی دیں دنیا میں ایک مخلوق لڑکی کی کبھی کبھی نہیں لیتی یہ ہر طرف سے اشرات کی طرح نکلتی آتی ہے کتنے بھی سپریے کر لو کیسی بھی ذریلی دیوا پھیلا دو یہ تباہی دنیا میں پھیلتی جاتی ہے جب تک تم لڑکیوں کو اشرات سمجھتے رہو گے وہ تمہارے ساتھ انسان بن کر سنجیدہ کیسے ہوں گی میں خود کو انسان سمجھتا ہوں کافی ہے جبکہ دوسروں کو اس سے ایک تلاف ہے آلیان بلند کہکہ لگائے کلاس لینے کے بعد وہ دونوں یونی میں ٹیل رہ دیں اور پھر قریب سے گزرتی ایک پریشر لڑکی ذرا سا اچھوی اور الکی سی چینخوانی کچھ زیادہ نہیں کارا نے تو بس چھٹکی بھرنے کا اپنا ننہ منہ سا خواب پورا کر لیا تھا آخر ہر انسان کا کہہ کہ وہ اپنے خواب پورے کرے اور ان کی تعبیر پر خوش ہو آخر کوئی کب تک اپنی خواہش دل میں دبائے رکھے یہ اس کا کام ہے کارا نے غصے میں بس لال ہی ہو جاتی لڑکی سے آلیان کی طرف اشارہ کر کے کہا اور بھاگ گیا آلیان کو بھی ظاہرہ بھاگنا پڑا کیونکہ لڑکی اپنے دائیں ہاتھ کو تھپڑ کے لیے زیمت دیتی نظر آ رہی تھی اسی شام کو امرہا ویرہ کی سائیکل کے پیچھے بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھی امرہا نے تو ویسے بھی جاب چھوڑ دی تھی اور ویرہ کے پاس بھی کچھ وقت نکل آیا تو وہ دونوں ساتھ نکل پڑی اور ادھر ادھر کھاتے پیتے وہ مانچسٹر میں وارہ گردی کرتی رہے میں اب بھی رات کو اکثر ڈر کر اٹھ جاتی ہو مجھے لگتا ہے میں خواب میں وہیں سب دیکھتی رہی تھی جو تمہارے ساتھ برزیلا میں ہوا تھا وہ زندگی کا بدترین احساس تھا امرہا میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم بے جان ہو رہا ہے اور مجھے کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا ویرہ پہلی بار اس واقعے کے بارے میں بات کر رہی تھی سائیکل پر پیچھے بیٹھی امرہا کی آنکھیں نم ہو گئی اور اس نے ویرہ کی کمر میں محبت کے گہرے اور شدید احساس کے تحت ہاتھ تھال کیا میں نے اس وقت محسوس کیا امرہا کہ وہ زندگی کیا ہوگی جو تمہارے بغیر ہوگی بغیر آواز کہ میں نے خود کو روتے پایا اور اس وقت مجھے لگا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گی میں اب تک نہیں سمجھ سکی امرہا کو آخر وہ کیا ہے جو میرا تم سے جڑ گیا ہے اور جو جدا ہونے کیلئے تیاری نہیں مجھے تم سے ایسا جان لیوہ لگاؤ کیوں ہیں آخر اتنی دور روس میں رہنے والی لڑکی بیرا اور اتنی ہی دور پاکستان میں پیدا ہونے والی امرہا کی اندر ایسا کیا بیج دیا گیا ہے جو تناور ہوتا جا رہا ہے اور جس نے ہمیں اپنی چھاؤں میں لے لیا ہے ایسے فاصلوں پر پیدا ہونے والے لوگوں میں اتنی قربت کہاں سے آگئی اب امرہا سائیکل چلانے لگی تھی اور بیرا اس کے پیچھے بیٹھ گئی تھی اسے خدا کی رحمت کہتے ہیں جو اچھے انسانوں کی صورت میں کہیں بھی آ لیتی ہیں پھر فاصلوں کی امیت رہتی ہے نا رنگوں نسل کی امرہا نے کہا اس امرہا نے جس نے خدا سے ہزاروں لاکھوں بار شکوے کیے تھے کہ اس نے اسے اچھے لوگوں کے حجوم میں پیدا نہیں کیا شاید بیرا نے سر علایا اور وہ روسی گانا گانے لگی جسے امرہا بھی ساتھ ساتھ گانے کی کوشش کرنے لگی اور اور مانچسٹر کی سرکوں پر سرمائی اور سفید فراکوں میں ملبوس دو لڑکیاں گنگناتی ہوئی اس راستے کی طرف بڑھنے لگی جن پر دو سچے دوست ہی گامزن ہو سکتے ہیں اور جنہیں زنگی صبح کے سب ہی اجالے لیے خوش آمدید کہتی ہے خوش قسمت میں میں تمہیں اس لئے خوش قسمت نہیں کہوں گی کہ تمہیں آلیان ملا میں تمہیں صرف اس لئے خوش قسمت کہوں گی کہ تم دیدی کی بیٹی بیٹی بن گئی ہو وہ دونوں نشست گاہ میں بیٹھی ہیں ابھی ابھی امرہاں ماما مہر کو ان کے کمرے میں سلا کر آئی تھی اس سے پہلے وہ سب سادنا کی کہانی سنتے رہے تھے این بھی سو چکی تھی جب میں یہاں آ رہی تھی تو میرا دیو چاہتا تھا میں مر جاؤں لیکن کسی دوسری جگہ انجانے لوگوں انجانے محول میں نہ جاؤں مجھے یہ عذاب لگ رہا تھا لیکن جب میں یہاں آ گئی تو مجھے لگا میں جس گھر سے رمیش کے لئے نکل گئی تھی اسی گھر میں واپس آ گئی ہو آرین بہت بیمار تھا اور مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی اور اس گھر کے سارے پیسے میرے حوالے تھے آج تک مجھ سے ایک پیسے کا حساب نہیں لیا گیا روز صبح آرین کو ایک فون کال جاتی ہے یہاں سے اور دیدی اسے روز ایک نظم سناتی ہے یوں آرین بلند حوصلہ اور باہمت ہوتا جا رہا ہے آرین ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اس کے لئے دیدی نے دعا کی آرین کی ماں کی دعائیں رد کی جا سکتی ہیں دیدی جیسے انسان کی نہیں آرین کی بیماری کی صورت میں جو مجھے لگتا تھا کہ بھگوان نے مجھے سزا دی وہ دیدی کے ملنے سے وہم ہو گئی مجھے پہلی بار لگا کہ ہاں میں بھی بھگوان کو پیاری ہوں اس نے مجھے پیارے لوگوں میں بھیجا امرہ اگر ہمیں درد ملتا ہے تو دوائے اس سے بڑھ کر ملتی ہے امرہ نے سادنہ کی گلی آنکھیں صاف کی آج کل سادنہ بہت خوش تھی اور خوشی سے بار بار رو پڑتی تھی لیڈی مہن نے آرین اور آرین کے پاپا کو مانچسٹر بلوایا تھا آلین کی شادی کے لئے اور سادنہ سے گزارے بھی بقت نہیں گزر رہا تھا تم بہت خوش قسمت لڑکی ہو امرہ مزید آنکھیں گلی کرتے ہو سادنہ نے کہا ہاں بہت زیادہ اب دنیا میں کون ہے جو مجھے سیاہ وقت کہہ سکے میں ماما مہر کے زیرے ساہر آنے والی ہوں جو عظمت کی بلندیوں پر ہے جو فرش پر عرش والوں کی رحمت ہے اور رحمت جیسے ہی دادا بھی وہ روز فون کرتے روز رو پڑتے پہلے یہ احساس تھا کہ وہ پڑھنے گئی ہے واپس آ جائے گی اب یہ یقین کے بس اب وہ پڑھائی ہو گئی رخصت ہو گئی وہ روز بابا کو بھی پون کرتی سلام کرتی حال چال پوچھتی پھر خموشی چھا جاتی اور پون بند ہو جاتا دادا کہہ چکے تھے کہ اپنے باپ کی خموشی کا اعترام کرو تو وہ وہیں کر رہی تھی محبت ادھر بھی قائم تھی اور ادھر بھی اور پھر رات کتنی ہی چھوٹی یوں نہ ہو سورج تلو ہونے میں وقت لیتا ہے اور اس مطلوبہ وقت کا اعترام کرنا چاہیے موسم بدر رہا ہے وقت گزر رہا ہے اور اس بار دونوں کے پیراہن دلکش میں صبحوں کا انتظار رہتا ہے شاموں میں ٹھہرا جاتا ہے اور راتوں کی دین میں دل پسند خواب دیکھے جا رہے ہیں مانچسٹر نکر نکر کا سامنے آ جاتا ہے یونیورسٹی میں گھڑیاں بند کر دینے کو جی چاہتا ہے اور کبھی کبھی یہ دل بچاتا ہے کہ یونی کے سارے دروازے بند کر دیے جائے کسی کو کہیں جانے نہ دیا جائے اور سب دائرے بنا کر بیٹھ جائے اور اپنے اپنے دیج کی کہانیاں سنائے اور سب سنتے جائیں سنتے ہی جائیں وقت کبھی نہ گزرنے کے لئے ٹھہر جائے یا پوری یونی کوئی رشمی لحاف میں لپیٹ دیا جائے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے محبت سے گھنٹوں دیکھا جائے پھر اسی کے سرانے خود بھی میٹھی نیند سو لیا جائے سمیسٹر ختم ہو جانے کو تھا بس ان کی پیاری دلاری یونیورسٹی میں گزارے دن اب ڈائریوں اور ایلبمز میں ہی مقید ہوئے رہ جانے والے تھے وہ سب سٹوڈنٹس جنہیں وہ نام سے اور اب وہ سب جگہ جنہیں شکلوں سے جانتے تو وہ سب زنگی کی راہوں میں بیخر جانے والے تھے سائی روپا سے اظہار محبت نہیں کر سکا کیونکہ اس سے لگا کہ ایسے وہ اس کے لئے مشکلات کا باعث بنیں گا لیکن روپا نے خود ہی اسے انتظار کے لئے کہہ دیا اور سائی کے لئے یہی بہت تھا ویسے بھی وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میں اس کے فراق میں رونے کی وجہ سے خوشی سے یاد کرنا اور دعا میں اس کا نام لینا پسند کروں گا یہ بات صرف سائی ہی کہہ سکتا تھا اور وہ کر بھی سکتا تھا نوال اور دائم کی شادی ہو گئی یہ شادی انہوں نے خاص سمیسٹر ختم ہونے سے پہلے کی تاکہ ان کے سب دوست شرکت کر لیں اور ویسے بھی امتحانات کے بعد آلیان امرحہ کی متوقع شادی کا ایسا شور تھا کہ انہوں نے امتحانات سے پہلے اپنی شادی کو ترجی دی فرینٹ ویک آنے سے پہلے ہی کارل نے اعلان کر دیا کہ وہ یہ ویک دو ویک پہلے سے ہی منائے گا اور اس نے ایسا کیا ہوئی پہلے مرحلے میں وہ جم کی کاپی بن گیا اور بغیر پیسوں کے کام شروع کر دیا وہ ایک گھنٹہ یا کچھ زیادہ وقت ایک ایک کو دیتا اور اتنے سے وقت میں ہی وہ شکار کو آجز کر دیتا جن تو پھر بھی ایک ہاتھ کا فاصلہ رکھتا تھا اس نے یہ فاصلہ بھی ختم کر دیا این مو کے پاس عجیب غریب سیرپ پھیکر مو سے گندی سی بھو دبو نکالتے ہوئے کہ ناک پر ہاتھ رکنے پر بھی بھو ناک میں گھس آئے ایک ہی ہفتے میں اس نے کہیں شکار نبٹا لیا اور اسی ایک ہفتے میں وہ یونی میں وہ خاص جوتے پہن کر آیا جو خدا جانے اس نے کس سائنس دان سے بنوائے تھے کہ خود آئین سٹائنٹ بنا تھا ان کے لئے ان کے طلبوں میں وہ ریکارڈنگ تھی جو چلدے پر چل پڑتی اور خدا معاف کر اس انسان قلعے میں چمگاتے رو اور بلاؤں کے چلانے کی خوف ناکواسے اور ترمیان میں جادو کرنی کے بلند باگ شیطانی کہہ کے جنہ سنتے ہی ماہوں کی خودوں میں پناہ لینے کو دیر چاہتا وہ جہاں جہاں سے گزرتا کانوں میں انگلیاں ٹھونتنے پر مجبور کر دیتا اور ظاہر ہے وہ جم بنا جس شکار کے پیچھے ہوتا وہ ان جوتوں کی وجہ سے بھی اپنا سر پیٹ لیتا اس کے یہ جوتے یونی میں کچھ ایسے مشہور ہوئے اور مو سے اڑتی بو نے فضاء کچھ ایسے مہکائی کہ اس ویگ کو اس کے نام سے منصوب کر دیا گیا یعنی عذاب ویگ اس عذاب ویگ سے اگلے ویگ اس نے ایک مقصود چپ کا استعمال شروع کر دیا یہ چپ جس جگہ لگاتے وہیں رنگ اور صورت اختیار کر لیتی انسانی خال سے زیادہ بہترین جگہ کونسی ہوتی اسے لگانے کے لیے تو اسے انسانی خال پر چپکا دیا جاتا انسانی درجہ ارارت پر تیس سیکنڈ کے اندر اندر یہ تیز آواز سے پھٹ جاتی اور خال پر خون نمہ دھوے اور جلی ہوئی خال کی طرح پھیل جاتی جس کی خال پر یہ یوں پھٹتی وہ یہ سمجھتا کہ اس کی خال پھٹ گئی ہے یہ خال گالوں پر کانوں گردن ہاتھوں بازوں انگلیوں پر بہت پھٹی خاص کر لڑکیوں کی اور اس قسم کی چیخے اور شکلے دیکھنوں کو ملی کہ اینی شباہدین ایسے غضبناک واقعات پہلے کہاں کسی کو دیکھنے نصیب ہوئے تھے اس پرینک پر کارل کے کافی پیسے لگ گئے تھے لیکن خیر جب وہ وزیراعظم بن جائے گا تو ٹیکس کی صورت سب وصول کر لے گا کارل نے اپنے کمرے میں باقاعدہ ایک کا نام لکھ کر فریس بنا کر لگا رکھی تھی جسے وہ شکار کر لیتا اس پر ٹک لگا دیتا وہ نہیں چاہتا تھا کہ بعد میں اسے پشتانہ پڑے خاص کر جب وہ بڑا ہو جائے تو یہ سوچ سوچ کر آہے بھرے کہ اس نے ان چند ایک کو بھی کیوں چھوڑ دیا یعنی وہ ذرا سی میند سے اللو بنا سکتا تھا تو وہ ذرا سی میند اب کر رہا تھا اس نے کیا کچھ نہیں کیا جو کیا کم کیا حتیٰ کہ وہ پیزہ بوائے بن کر گلز ہاؤز میں بھی جاتا رہا اور ان کے کمروں میں مختلف چیزیں چھوڑ چھوڑ کر آتا رہا ایما کے گھر کے آگے اس نے بورڈز کا ڈھیر لٹکا دیا اور وہ بورڈز کچھ ایسے تھے کہ ایما نے فوراں انہیں آگ لگا دی بعد میں وہ اپنی دوست کے آگے بیٹھ کر روتی رہی اور پوچھتی رہی کیا میں ایسی ہوں ایسی پتہ نہیں وہ کس ایسی کے بارے میں پوچھ رہی تھی کیا ہاتھ سے بنائی اس چھپکلی کے بارے میں جس کے براؤن بال تھے اور جس نے نیلا گاؤن پہن رکھا تھا اور جو مسکرا کر کےک کرتے دنیا سے خوبصورتی ہمیشہ کے لیے ناپیہ دو جکی ہے کہ واضح اعلان کر رہی تھی اور جس پر لکھا تھا ری لوڈڈ ایما اس بیک ہارر بہرحال پقائدہ پرینک ویک کا آغاز انہوں نے ماسک پہنے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑے رات گایا اکیلے اکیلے جنئرز پر ہلا بول کر ان کے مو پر ٹیپ چپکا کر ان کے ہاتھ باندھ کر تم اگواہ کر لیے گیا ہو کا ثبوت دے کر کیا سائی اور امرہہ کا کام ٹیپ چپکانے کا تھا آلیان اور کارل کے ہاتھ میں ہتھیار تھے اور ویرہ یونی کی سوپر گرل میں تمہاری مدد کروں گی بنی وہاں سے گزرتیا اور اگواہ کاروں کو للکار دیا کہ وہ پلیس کو بلا رہی ہے جو ہو گیا ہاتھ ہلا ہلا کر بیرہ کو منع کرتا ہے پون نہیں کرنا جبکہ بیرہ کو ہر حال میں پون کرنا ہے ایک دو تین اور وہ بیچارہ گیا یہی کام آلیان اور کارل نے دوسرے ہالز میں بھی کیا ان کا دوست مطلوبہ ریسٹورنٹ کے کمرے میں دیر رات تک برا جمان رہا دروازہ کھلا رہتا اور یہ کمرے پر دھاوہ بول دیتے یہ سب کرتے دونوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ان کا بزنس نہ چلایا چلا یا انہیں کوئی جاب نہ ملی تو وہ کامیابی سے اگواب بائے رائے توان کا کام شروع کر سکتے ہیں اگر کچھ فائدہ نہ بھی ہوا تو پولیس بھی نہ ڈونٹی پھرے گی یا اخبارات میں نام بھی نہ آئے گا ایک مشترکہ پرینک جو تقریباً سب ڈپارمنٹس نے مقررہ وقت کیا وہ تیسرے لیکچر کے ختم ہونے کے بعد کلاسوں سے نکل کر کوریڈورز میں لیٹ جانے کا تھا وہ سب چلتے پھرنے کی جگہوں پر بچ گئے اور پوری یونی جام ہو گئی یونی پروفیسر جہاں تھے وہیں آدھے گھنٹے تک پھن سے رہے اگلا پرینک انہوں نے لائبریری میں کیا ان سب نے ایک ساتھ لائبریری پر دھاوا بول دیا اور وہ ہر طرح پھیل گئے اوف اس لائبریری نے ان کی کتنی نیندیں اڑا لی تھی آج وہ اس کا سکون اڑانے آئے تھے انہوں نے اپنے آئی فونز نکالے اور تیز میوزک چلا دیا اور کتنے ہی کلا بازیاں لگانے لگے اور سر کے بل پنکھے بنے فرش پر گھومنے لگے انہوں نے پورے تیس منٹ تک لائبریری بلوک رکھے دیکھا کوئی فرق نہیں پڑا ایسا کوئی کہہر نہیں ٹوٹ پڑا علم کے سمندروں پر دنیا چند سو سال ترقی میں پیچھے نہیں چلی گئے اور کتابوں کے سینے دکھ سے پٹ نہیں گئے امرہ نے اپنے پروفیسرز کی کارو کو نوٹ سے بھر دیا تھا اور کارل آلیان نے کارو کو کفن زدہ کر دیا تھا انہیں سفید کپڑے سے لپیٹ کر اور اس پر پروفیسرز کی خاص آدات اور خاص باتوں کو لکھ دیا گیا تھا چند ڈپارٹمنٹس نے مارچ کی صورت ٹریبیوٹ دیا وہ فوجی انداز سے پریٹ کرتے رہا اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے سامنے ایک لمبی سلامی زمین پر پہر مار مار کر انہوں انچی آوازیں نکال نکال کر دی اور دوسرا ٹریبیوٹ کچھ یوں تھا کہ آکس فورڈ روڈ پر سائیکل ہی سائیکل ہو گیا اتنی سائیکل اتنی سائیکل کے لگنے لگا کہ دنیا میں چار پہیوں بالی موٹر ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی ابھی انہوں نے اپنے مو یو او ایم کے لوگوں سے پینٹ کر کے رکھے تھے چند اخبارات اور مقامی ٹی وی چینل اس کی کبریج کے لیے وہاں مجود تھے کیونکہ کارل چاہتا تھا اسے گلوبل فیم ملے گلوبل نہ صحیح مقامی فیم ضرور اسے ملنے والا تھا پہلے وہ آکس فورڈ روڈ اور ملہ کا سڑکوں پر سائیکلوں سے مارچ کرتے رہے پھر وہ یونی کے اندر آ گیا اور پوری یونی کا ایک چکہ لگایا پھر وہ سب ایک مقصود راستے سے گزرے جہاں رنگوں سے بھرے طلاب نمہ ڈسپوزل کتے رکھے تھے ان کی شکلیں مختلف رنگوں سے رنگنے لگی اور پھر وہ یونی میں پھیل گیا اور یونی کی سڑکوں کو دھنک رنگوں میں بدلتے چلے گئے پروفیسرز اور سٹوڈنٹس کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے یونی کا ایرل ویو مبہوط کر دینے والا تھا جسے ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا تو یہ سب جا رہے ہیں زندگی میں کسی تعلیمی ادارے میں جانے سے زیادہ خوشکن لمحہ کوئی نہیں ہوتا اور اسی تعلیمی ادارے کو خیر بات کہہ دینے سے بڑھ کر کوئی جذبہ اداس کر دینے والا نہیں ہوتا کاش انسان کے ہاتھ میں یہ اختیار ہوا کرے اپنی محبوب چیزوں کو وہ مٹی میں دبا کر دل کے قریب کر لیا کرے اور یادیں کتنی بھی تازہ کیوں نہ ہو وہ ہوتی تو یادیں ہی ہیں نا انہیں کیسے بھی تصویروں یا ڈائریوں میں مقید کر لیا جائے یہ ماضی کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے اور ہاتھ ہلاتی دور سے دور ہوتی چلی جاتی ہے جو درسگاہ باہیں باہ کیے خوش آمدید کہہ رہی تھی اب وہ ہاتھ ہلاتے الودا کہنے والی ہیں ہمارا نے ان احساسات کو لے کر خود کو دل گرفتہ ہوتے دیکھا وہ کارل کے سر پر کتابیں مار رہی ہے وہ سائی کے پاس بیٹھی رو رہی ہے وہ ویرہ کی رولر کوسٹر کے پیچھے بیٹھی خوف سے چلا رہی ہے وہ آکس فور روڈ پر سائیکل چلا رہی ہے اس نے آلیان کو گرا دیا ہے وہ ٹوئٹ پر ٹوئٹ لے کر کھا رہی ہے اور وہ انہیں واپس کرنا خود کو بلاتی جا رہی ہے اس کے ڈپٹے کو سٹوڈنٹس ایشن فلیک کہنے لگے ہیں اسی کے رونے پر مانچسٹر کے ڈوب جانے کا خطرہ ہے یونیورسٹی کے اس سفر نے اسے کتنا بدل دیا وہ سب انہی سائیکلوں پر بیٹھے مانچسٹر کی سڑکوں کو رنگین کرتے مانچسٹر شہر سے دور جا رہے تھے پہلے کارل سائی اور آلیان نے ریس لگائی پھر کارل اور ویرہ نے اور وہ انہیں آلیان کے ساتھ کھڑی ہو کر دیکھتی رہی عمال نفیس پاکیزہ مقمل پر تحریر وہ فوری رہائی ہے جیسے برگزیدوں کے سائے آبِ حق سے لکھا جاتا ہے لیڈی مہر خدا کے بنائے خوش قسمت انسانوں میں سے ایک میں ہوں میں خود پر نظر ڈالتی ہوں تو یقین رکھتی ہوں کہ خدا کو کیسا پیار ہے مجھ سے میں نے اپنی زندگی کا ورک ورک کھنگار ڈالا کہ کیا مجھے کوئی ایسا دکھ ملا جس نے مجھے برباد کر ڈالا جواب ہے نہیں میرے عزیز شوہر اپنے وقت مقرر پر رخصت ہو گئے اور میں نے ان کی موت پر صبر کو شکر سے اپنایا میں جسمانی نقص کا شکار ہو گئی اور مجھے اس نقص پر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ میں نے خود کو اس حقیقی تحریر کو پڑھنے کے قابل کر لیا تھا کہ مجھے بنانے والا مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور اس پیار کرنے والے کا فیصلہ ہر حال میں میرے حق میں بہتر ہی ہوگا یہ فیصلہ تکلیف کی صورت وارد ہو یا کسی راحت کی صورت نصیب ہو یہ میرے چاہنے والے کا فیصلہ ہوگا اور مہرے عالم اپنے چاہنے والوں کے ہر فیصلے پر سر کو ایسے جگاتی ہے کہ وہ کبھی اٹھنا سکے خدا کو کتنا راضی کر سکی مہم ہے یہ شاید میں اس کے بندوں کو کتنا راضی کرک سکیوں سے جان سکوں میں کام خطون ہوں مہرے عالم میرے پیارے بیٹے ڈینس نے بچپن میں مجھے یہ خطاب لیڈی دیا تھا اور میں نے اسی وقت سے خود کو لیڈی مہر مان لیا ڈینس کا دیا خطاب میرے لئے کسی شاہی خطاب کے بقاعدہ دیا جانے سے زیادہ خاص ہے میں نے اپنے عمال میں انسان کمائے ہیں میری اس کمائی پر یقینا خدا خوش ہوگا اور میں یقینا خدا اس کلم کو دیکھنے کی درخواست کروں گی جس سے اس نے میری قسمت لکھی میری گود میں انمول انسان دیئے اور مجھے ان کا سرپرست بنایا خدا نے مجھے وہ اعزاز دیا جس پر شکر ممکن نہیں محبت بقا کی صورت اٹھی اور ماں کی صورت سمٹھی سادنا انسان ایک مکمل زنگی گزار سکے یہ کیوں کر ممکن ہے شاید کبھی نہیں لیکن میرے لئے مکمل زنگی آریان کا ٹھیک ہو جانا ہے اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے میں اب اپنی ماں سے کہتی ہوں کہ میں نے جان لیا ہے ماں ہونا کسے کہتے ہیں ماں ہونا عظمت کو کہتے ہیں ہر وہ انسان عظیم ہے جو ماں سا ہے میں عظیم نہیں ہوں لیکن آریان کہتا ہے میں ایک باہمت اور عظیم عورت کا بیٹا ہوں اور آریان کے یہ الفاظ میرا کل اساسہ ہے میری مکمل زنگی میں انسان دوخی کم اور تنہا زیادہ ہے سائی انسان کا اساسہ کوئی ایک انسان یا چیز ہو سکتی ہے یقینا نہیں میری اساسیں دنیا کے کونوں میں بکھرے ہوئے ہیں وہ مجھ سے فون پر آن لائن باتیں کرتے ہیں مجھے لمبی لمبی میلز کرتے ہیں اور میں جذباتی ہو جاتا ہوں کیسا خوش قسمت انسانوں میں خدا نے مجھے وہ دل دیا جس میں سب کے سب دکھ ایسے محفوظ ہے جیسے سیکرٹ باکس میں کیمتی اشیاء میں نے اپنی سماعتوں کو دہی دل کو کھلا رکھا میں کبھی اکتایا نہیں اور میں نے کبھی اجلت کا مظاہرہ نہیں کیا میں نے کسی کی تکلیف کو معمولی نہیں سمجھا میں نے انہیں ویسے ہی اپنے دل پر محسوس کیا جیسے وہ سنانے والے کے دل پر بھی تھا دنیا بے شک غموں سے بھری پڑیا لیکن اس غم سے بڑھ کر کوئی غم بڑا نہیں کہ آپ کے غم کو سننے والا کوئی نہیں آپ کو تسلی دینے والا آپ کے آنسو پونچنے والا کوئی نہیں میں سائی ایک نصیت کرنا چاہتا ہوں افرات افری کے اس عالم میں ذرا دیر کو ٹھہر جائیے اور لفظوں کی گونج کو کا انتظار نہ کریے اور اپنی سماعتوں کو اس گوائی کے قابل کریے جو گونگی ہوتی ہے اور چھوپے ہوئے دکھوں اور سسکتی تکلیفوں کی خموشیوں کو سنیے اور یہ جاننے کے جو کلامیں خموشی کرتی ہے وہ زبان نہیں کر سکتی جو بیان نہیں کیا جا سکتا صرف وہی محسوس کیا جا سکتا ہے تو سب سن لیں اور سب محسوس کر لیں دنیا میں گھوم پھیڑ کر میں یہی خموشیاں سنتا اور محسوس کرنا چاہتا ہوں بلندیوں پر جدو جہد سے پہلے عظم کمندے ڈالتا ہے ویرہ زنگی سفر مسلسل ہے اور ہم اس کی سواری زنگی کے اس مجودہ پڑاؤ سے گزرتے میں مشکلات کا شکار ہوئی ہوں کیونکہ خود کو تھپک تھپک کر یہ کہتے رہنا کہ ہاں میں ایک اچھا انسان ہوں مجھے ہی کرنا تھا کبھی کبھی بہت مشینی لگتا ہے لیکن مجھے یہ خوشی ہے قدمی نہیں کرنے دی میں جذباتی طور پر کمزور ہو رہی ہوں لیکن پھر بھی میں آگے بڑھتی رہوں گی میں سخت موسموں میں پلی لڑکی ہوں کیونکہ میں نے جان لیوا برفانی توفانوں میں بھاگتے رہنے کا سبق سیکھا ہے اور میں اپنے سبق بھولتی رہی دکھ جس دریا میں بہتا ہے میں اس دریا پر پول بنا کر گزر جاتا ہوں کارل دنیا کیسی وسیع اور کیسے کیسے لوگوں سے بھری پڑی یہ مجھے ذرا تفصیل سے دنیا میں نکل کر دیکھنا چاہیے یہ بات بہت پہلے تیہ تھی کہ ڈگری کے بعد میں اور آلیان ماما مہر کے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور مل کر بزنس کریں گے لیکن اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے آلیان کو بزنس کرنا ہے اور مجھے ہنگامہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ کارل آج اور کچھ کر دکھا اور مجھے یہ یقین سا بھی ہے کہ کہیں کوئی ایک خاص صرف میرے انتظار میں ہے تو میں انتظار کرنے والوں کا انتظار ختم کرنا چاہتا ہوں اسی کلم سے میں دوبارہ آنے کے لئے جا رہا ہوں میرا انتظار کیا جائے میں انتظار ختم کرنے جا رہا ہوں علم جس وسط پر موئیت ہے شاگیرد اس کا قوضہ ہے امرہ فاتو کی آنکھوں کی چمک کیسی ہوتی ہوگی شفاف اور نڈر عالم کل کی روشنی سے برپور اور ان کی آہٹیں سورج کی عام سی بروقت اور ان کا ارتکاز آکاش سا بلند قائم اور مضبوط فاتے کیا میرا شمار فاتو میں نہیں ہوتا یقینا ہاں کیونکہ میں گری میں اٹھی اور میں پھر سے چل دی میں کمزور تھی میں مضبوط ہوتی چلی گئی میں نے چلنا سیکھا اور میں دورنے بھی لگوں گی اور اڑنے بھی اگر میرے والدین میرے دو پر بن جاتے تو میں بہت پہلے زنگی کے افاق پر اڑنے لگتے لیکن میرے خطے میں ابھی اڑنے کا رواج نہیں آیا یہ کوئی فرسودہ یا جاہلانہ رسم نہیں کس پر شرمندہ ہوا جائے یہ تو فخر ہے میں امرہ اپنی وہ اڑان ضرور اڑوں گی جو ہر انسان کا حق ہے زنگی کی وستوں میں میں اپنے آسمان تلاش کرتی رہوں گی جوہرے کل مقصد حیات کے بزار میں عمل کے داموں فروخت ہوتا ہے آلیان مقصد حیات کی جامعہ وضاحت مجھ پر کھلی تو میں نے اس دکھ کو کم ہوتے پایا جو ماما کو لے کر میں اپنے دل پر محسوس کیا کرتا تھا اب میں پیچھے مر کر دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ بعض اوقات ہم خود اپنے لئے تکلیف بھاگ دور کر اکٹھی کرتے ہیں ان پر بار بار سوال اٹھاتے ہیں انہیں قریدتے ان پر آنسو بہانے کے مواقع تلاش کرتے ہیں لیکن انہیں تر کر دینے کے طریقوں پر غور نہیں کرتے ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے لئے ہوتے ہیں میں اب اپنی سوچ کو پہلے سے زیادہ مصبت اور ارادوں کو مضبوط کر رہا ہوں کیونکہ مجھے جلد ہی مہر ہاؤس کی بنیاد رکھنی ہے جس کی گنتی ایک سے شروع ہوگی اور پھر گنتی ختم ہونے میں نہیں آئے گی جہاں بچوں کو جو ہر کل کی کہانیاں سنائی جائیں گی اور روشنہ صبح کی نویت دی جائے گی لیڈی مہر نے ان کی شادی کے لئے کتاب نمہ کارڈ پر یہ لکھوایا تھا شٹل کاؤک میں اب ان دونوں کی شادی کی تیاریاں تیز تر کر دی گئی ہیں شٹل کاؤک کے قریبی ایک چھوٹا سا خوبصورت سغر ان دونوں کے لئے خرید لیا گیا ہے کہ وہ دونوں اپنی ذمہ دارانہ زنگی کا آغاز اپنے بل بوتے پر کریں ڈینس مستقل ماما مہر کے سپاس آ کر رہنا چاہتا ہے لیڈی مہر ویڈنگ پلینز کے ساتھ کافی مصروف رہتی ہے ان کے لائلے بیٹے کی شادی ہے ان کا دل چاہتا ہے سارے مانچسٹر کو اکٹھا کر لیں ورنہ ساری برطانیہ کو تو ضرور ہی سڑکوں پر نکال لائیں کہ میرا بیٹا بگی میں اپنی دلن کو بٹھائے گزرے گا تم سب نے ہاتھ ہلانے ان پر پھول برسانے اور ان کے بس میں ہوتو وہ برائے راست ان کی شادی کی ٹرانس میشن چلا دے کہ ساری دنیا بیٹھ کر دونوں کی شادی دے کے کیوں یہ ضروری نہیں کہ شاہ شادی ہی خاندان ایسی شادیاں کرتا پھر ہے فارغ وقت میں بیرا بھی شادی کے لئے کچھ نہ کچھ پلین کرتی رہتی ہے این نے اپنے ماما پاپا سے جپان سے نی اناتا نو ٹین لکھا ست رنگی پارچہ منگوالی ہے اور این ان سے جپانی رسم کے مطابق شادی کے دن گھر واپسی پر شیشے کی سیلے تروانا چاہتی ہے کچھ دوست ان کی شادی کے دن ایک پودا لگانا چاہتے ہیں کہ ان کی زنگی سرسبزو شاداب رہے ان کے کچھ دوسرے دوست ان کے آگے رنگوں میں بریتحال رکھنا چاہتے ہیں جن میں ہارڈ بوکر وہ کینوز پر سبت کرتے جائیں گے اور اس کینوز کو اپنے گھر میں نمائی جگہ لگا دیں اور بھی بہت سے دوست اپنے اپنے دیس کی دل پسند رسمے کرنے والے ہیں یوں ان کی شادی یونیورسل ہونے والی ہے اور یہی سب دوست سرد راتوں میں آتش دان کے پاس بیٹھ کر اپنے پوتوں پوتیوں کو ان کی کہانی کچھ یوں شروع کر کے سنانے والے ہیں تو تقریب کا آغاز چینی ساختہ بڑے بڑے ڈرموں کے بجنے سے ہوگا فیلحال یہی سب تیک کیا گیا ہے انزم ہال میٹس ڈگری کے بعد اپنے اپنے گھروں کو بلکل جانے والے نہیں ہیں انہیں اور کتنے ہی پروفیسر انگینک یونی فیلوز اور ان دونوں کے کلاس فیلوز کو شادی میں شرکت کرنی ہے جس کی خیر خبر دم ٹیب مانچسٹر میں مقتصرن کہانی کے ساتھ آ چکی ہے تو ایک اندازے سے سارا مانچسٹر اکٹھا ہونے ہی والا ہے دیس دیس کے سٹوڈنٹس الگ سے دنیا بھر سے لیڈی مہر کے سب بچے شیٹرکوک آنے ہی والے ہیں ویرہ این کے والدین آریان آریان کے پاپا دادا رانیا وغیرہ سب شارلٹ کو جورڈن کے ساتھ مل کر آریان امرہہ کہانی ایکٹ کر کے پیش کرنی ہے جورڈن آریان بنے گا اور شارلٹ امرہہ مورگن نے بس کسی طرح سے ایک گانہ تیار کر لیا سائی روپا کے ساتھ شادی میں شرکت کرے گا اور ایک لمبی تقریر کرے گا اب وہ بولے گا اور سب سنیں گے بہت سن لیا سب کو کارل نے انگینت بے ذر اور معمولی سے ویڈنگ پرینک تیار کیے جن میں سب سے بے ذر دولہ دولن کی بغیر چت کی کار جسے وہ شہبالہ چلا رہا ہوگا کا انگینت مہمانوں کے حجوم میں بے کابو ہو جانا ہوگا مہمان بھاگیں گے چلائیں گے اور دولہ دولن کا گلابی رنگ سفید پر جائے گا کیسا مزا آئے گا مدید یہ کہ دور لیکن وہی مجود پھولوں سے سجی جھیل میں کار کا شڑاپ سے گر جانا ہوگا یہ مزاق کتہ ہی نہیں ہے وہ پورے ہوش و ہوا سے سنجید ہے تو امتحانات کے ختم ہوتے ریزلڈ سے پہلے انہوں نے بیچلر پارٹی رکھ لی پارٹی کا افتتہ کارل کے ڈانس سے ہوا پہلے ہاف یعنی شادی سے پہلے میں وہ بھلا چنگا ڈانس کرتا رہا دوسرے ہاف میں لولے لنگڑوں کی طرح یعنی شادی کے بعد آلیان کا ہاف دوسرا ہاف ایسے کامیاب رہا کہ سب ہنس انس کر تھک چکے ہیں پھر بھی انس رہیں شادی کے بعد ساری دنیا تمہارے حال پر ایسے ہی انسے گئی وقت ہے سوچ لو کارل نے انسنے والوں کی طرف اشارہ کر کے دائیں آنکھ دبا کر گا مجھے انتظار رہے گا آلیان نے بھی آنکھ دبائی ہال ہندیرے میں ڈوب گیا صرف فلور پر روشنی رہ گئی فلور پر لا تعداد الارم رکھ بھیے گئے اور وہ ایک ایک کر کے بجنے لگے خطے کی گھنٹیاں خطرہ خطرہ ویلکم بیک کا خطرہ آسکمی کھڑے ہیں سٹوڈنٹ ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں زمین زلزلے کی زد دھم دھم کرنے لگی ہے کیوں؟ کیونکہ ایشین فلیک کو سنبھالتی لمبے والو والی لڑکی چلتی آ رہی ہے اور آسکمی بنے آلیان کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے سب سٹوڈنٹس ان کے گردائرے میں سمٹ آئے ہیں ڈی جے نے دھماکا کیا اور سب اچھر کر کلابازی لگاتے پھٹ کر گر گئے ہیں اور کارل فلور پر بیٹھ کر بھاں بھاں کر کے رونے لگائے سمندری لہروں کی آواز اور یہ ایک بڑی سونامی کی لہر آئی اور سب اس میں بہر رہے ہیں ہائے مانچسٹر گیا سب فلور پر تیرتے ڈوبنے کی اداکاری کر رہے ہیں اور ایسی کامیابی سے کر رہے ہیں کہ آلیان ہنسنس کر دیوانہ ہو رہا ہے اب امرل اٹھا اور فلور پر سر کو جھٹکنے بینیازی سے چلنے لگا ہے اور پیچھے یونیک عوام ڈوبھٹے سے اُلج 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 کڑ نولی لنگڑی ہوتی جا رہی ہے ہال پھر سے اندیرے میں ڈوب گیا اور اس بار روشنی ہوئی تو فلور پر ڈریگن پریڈ تیار تھی اور سب نے ماس پہن لیے اور امرل اور آلیان کے گرد جمع ہونے لگے سائی ڈرم بجا رہا تھا اور شاویز دھاتی پلیٹے پسے منظر میں چینی گانا الگ سے چل رہا تھا ہال پھر سے اندیرے میں ڈوبا اور روشنی ہوتے ہی امرل سائیکل چلاتا نظر آیا اور آلیان کو گرا کر یہ جا وہ جا پھر آیا پھر گرا پھر آیا پھر ہال ہندیرے میں ڈوبا اور اس بار امرل سرخ گھنگڑ میں نظر آیا اور بھاں بھا کر کے روتے قبول ہے کہنے کے بجائے آلیان کے کیے ظلم دنیا بھر کو سنا رہا ہے بتا رہا ہے ظالم آلیان مظلوم بیچاری امرہ اس پورے تھیٹر کے بعد سب نے ایک ایک منٹ کی تقریر آلیان کے لیے کی کہ ابھی بھی وقت ہے پچھلے دروازے سے بھاگ لو پھر نہ گدوں میں شمار ہونا نہ گھوڑوں میں صرف شوروں میں وہ بھی شرمنگی سے کارن اپنی تقریر کا آغاز کچھ یوں کیا میں نے ہمیشہ آپ سب کا بھلا چاہا ہمیں اس میں کبھی شک نہیں رہا زائر ہے ہماری قسمت اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے سائی نے رو کر کہا مجھے تو یہ آئیڈیا ہی باغس لگا ہے کہ دو لوگ اتنا لمبا وقت ایک دوسرے کو برداشت کریں تمہارے معاملے میں یہ سچ ہوگا نا آلیان نے بلند بانگ کہا تو اگر ایک اچھی زنگی گزارنی ہے تو شادی ویسے تمہاری شادی کس شہزادی سے ہوگی یہ میری پیش گوئی ہے جم نے اسے تقریر کے درمیان ہی ٹوکا مجھے یہ پیش گوئی اچھی لگی جم اور تم بھی جو کبھی نہیں لگے کارل بھول رہا تھا کہ ابھی اس نے نو شادی کا مشورہ سب کو دیا اب وہ اپنی شادی کی پیش گوئی پر خوش ہو رہا ہے اور وہ شہزادی ساٹھ سیکنڈز کے اندر اندر صدمے سے مر جائے گی جیسے کارل کی مسکراہت ایک دم سے غائب ہوئی اس پر سارے میمز ایک طرف رکھ کر وہ سب اجڑ گواروں کی طرح ان سے رکے پھر ہنسے اور ہنستہی رہے یہ بھی برا نہیں جلدی جان چھوڑ دے گی میری کارل کی بلان سے دو سو شہزادیاں مر جائیں تم وانچسٹر چھوڑ دوگے جے پیٹرسن نے اگلی پیش گوئی کی تم برطانیہ بھی چھوڑ دوگے ڈیریک نے کہا اب یہ نہ کہہ دینا یہ دنیا بھی چھوڑ دے گا سائی بھی کیوں پیچھے رہتا اس نے تو کہا نہیں لیکن اس کے کندے پر گن رکھ کر تم نے ضرور کہہ دیا کارل ان سب کی طرف دیکھا اور گلہ کھن کھارا اب یہ سارا محول میری لئے بن ہی گیا ہے تو سنو میں تم سب کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتا ہوں تم سب پوری طرح سے مجھے یاد کرنے والے ہو اتنا کہ تمہیں میرے نام کے دورے پڑا کریں گے اور تم یہ دعا کیا کرو گے کہ کہیں سے میں آ جاؤں اور تمہاری جان عذاب میں لے آؤ تم اپنے بچوں کے نام کارل رکھو گے اور اپنی سویٹ ہارٹ کو سویٹ کارل کہہ دیا کرو گے تمہارا کہیں دل نہیں لگے گا تم دنیا میں پاگلوں کی طرح مجھے ڈونڈتے پھرو گے تمہاری بیویاں نفچاتی ڈاکٹروں کے پاس تمہیں لے کر جائیں گی اور بلاخر تم سے تراک لے لیں گی تمہارے پاس بڑے گھر ہوں گے کہیں کہیں گاڑیاں کھانے کو دنیا جان کے کھانے لیکن تمہارے پاس ایک کارل نہیں ہوگا اور بس یوں ہر چیز کا مزہ خراب ہوگا تم یونی کی ایک ایک بات ایک ایک پل بھول جاؤ گے سوائے کارل دی گریٹ کے کارل نے آخری جملہ بہت سکون سے ہاتھ ان سب کی طرف لہرہا کر کہا یعنی وہ سیدھے سیدھے یہ کہہ رہا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے بہت ضرورتیں درپیش ہوں گی لیکن ہر چل کے لیے صرف ایک زندگی میں ایک کارل زندگی میں صرف ایک کارل اس پارٹی سے اگلی رات امرہا کو ویرہ لیڈی مہر این سادنا شارلیٹ مورگن کی طرف سے دی جانے والی بیچرل پارٹی تھی جس میں کارل نے لڑکی کا گیٹ اپ اپنا کر گھسنے کی کوشش کی یہ ٹھیک ہے کہ اس نے ایسے میک اپ کیا تھا کہ لڑکیاں سے دیکھ کر ڈوم مرتی کہ ایسے بھی تیار ہوا جا سکتا ہے لیکن سائی نے پہلے ہی ویرہ کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ کارل ہال آرہا ہے اور ویرہ نے کارل کو ہال کے دروازے پر ہی پکڑ کر چلتا گیا اس پارٹی سے پہلے ویرہ نے اس کے کمرے سے پیغامات چرا کر این کے ساتھ رات کو ہال جا کر درخت کو میسیج ٹری کی سورت سجا دیا تھا تو آلیان جس کا یہ خواب تھا کہ ایسا سانیہ اس کے ساتھ بھی ہو گزرے تو وہ خواب اس کا پورا ہوا اور کارل اور سائی کو اس درخت سے دور رکھتے وہ اس حقیقت کو خواب ناکی سے دیکھتا رہا ہال کی عرائش قابل دیت تھی یہ وہیں پرانے قلعہ سا ہال ہے جس میں شارلیٹ کی شادی کی پارٹی ہوئی تھی جس کے این درمیان میں بہت بڑا گول فلور ہے اور جس کی چھت پر ایک انچ ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے روشنی نہ پھوٹ رہی ہو ہلکی نیلی اور سفید روشنیوں کے ملاب سے اس وقت فلور جگمگا رہا ہے اور سنیری لمبی فرانک میں بھی رہا امرہا کے ایک ہاتھ کو اٹھائے اور ایک کو کمر میں رکھے آجتگی سے فلور پر دائرے میں حرکت میں ہے امرہا ہنستی جا رہی ہے پھر شارلیٹ نے امرہا کو پکڑ لیا اور کتن نرم می کا مظاہرہ نہیں کیا اور تیز تیز گھمایا پھر رہن اور پھر ایک ایک کر کے سب نے اور آخر میں اسے ایک منٹ کے لیے سیدھا کھڑا رہنے کے لیے کہا وہ پورے پانچ منٹ تک فلور پر گری پڑی رہی پھر فلور پر مشروبات بھرے گلاس رکھ لیا گیا اور امرہا کو ایک لیکن درست مشروب اٹھا کر پینے کے لیے کہا گیا گلاس مختلف رنگوں کے تھے جو اپنے اندر موجود مشروب کے رنگ کو بدل کر منعکس کر رہے تھے امرہا کو فلور پر لاتداد گلاسوں کے درمیان چلتے ایک گلاس کو اٹھا کر پینا تھا وہ جھک کر یا سونگ کر کسی گلاس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی تھی غلط مشروب اٹھانے پر فلور پر موجود عوام باقی کے مشروبات بھلے گلاسز اٹھا کر اس پر انڈیل دے گی اس نے آخر کار آنکھیں بند کی اور اکڑ بکڑ کا اور جس گلاس پر انگلی آئی اسے اٹھا لیا اور ڈرتے ڈرتے سب کو دیکھا سب مسکراہٹے دوائے کھڑی تھی اس نے ہرے رنگ کے گلاس میں نیلے نظر آتے مشروب کا ایک گھونٹ بھرا اور اکڑ بکڑ کام کر گیا وہ انار کا جوسی نکلا اس کا لباس تباہ ہونے سے بچ گیا پھر انہوں نے اسے فلور کے این درمیان کھڑا ہو جانے دیا اور وہ سب اس کے آس پاس آگے پیچھو اس کے لباس پر جھگ گئی کچھ اس کے دامن کے پاس نیچے بیٹھ گئے اور مسنوی لیکن دلکش پھولوں بیلوں ستاروں کو اس کے لباس میں جڑنے لگی اپنی نیک تمناوں کو بطور سجاوٹ وہ ایسے پیش کر رہی تھی شکل چاند اور مصر تاج پھولوں کو ویرہ نے اس کے سر پر رکھا پھر اس کی آنکھوں پر پٹی بان دی اب وہ ساری لڑکیاں جن سے ہال بھرا پڑا ہے اس کے گرد سمٹ آئی ایک دوسرے کو شرارتن دھکے دینے لگی اور امرہ کو کھینچنے لگی یا امرہ کے آگے ہونے لگی ہال میں امرہ امرہ کی آوازیں گونچنے لگی امرہ کو یہ تاج کسی ایک سر پر رکھنا تھا ایسے موقع بار بار تھوڑی آتے ہیں امرہ کسی کے سر پر بھی تاج رکھنے کے لئے تیار نہیں تھی اور آخر کار انہیں خوب تھکا کر اور اس نے کسی ایک کے سر پر رکھ دیا میرا دولہ جارڈن جیسا ہو پر نہ کوئی نہ ہو این خوشی سے چلائی تاج اس کے سر پر رکھا گیا تھا میرا جارڈن ہی نہ لے اڑنا شارلیڈ نے کہہ کا لگایا پھر ایک بہت بڑے بورڈ پر آلیان کی تصویر لگا دی گئی اور پندرہ لڑکیوں نے آگے بڑھ کر تصویر کے پندرہ حصے ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ میں لے لئے اب امرہ کو ایک ایک پاس جا کر انہیں دعا دے کر ان کی تریف کر کے منت کر کے خوشامت کر کے کیسے بھی وہ حصہ لانا تھا اور ایک ایک کر کے تصویر مکمل کرنی تھی وقت مقرر تھا اور اگر وہ وقت مقرر تک تصویر مکمل نہ کر سکی تو اسے دنیا کی پھوٹ ترین محبوبہ سیش کراس پٹی پہنا دی جاتی جو ہر صورت اسے اپنے بیڈنگ ڈریس پر بھی پہننی پڑے گی اب امرہ ایک ایک کے پاس جا رہی انہیں دعا دے رہی ہے خوشامت کر رہی ہے ان کی تریف کر رہی ہے محنت کر رہی ہے پھر ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے روتی صورت بنا کر بیٹھ رہی ہے اتنی ڈیڑ تھی سب کے اسے آلان دینے کے لئے تیاری نہیں تھی سادنہ نے بڑے آرام سے دے دیا شیزہ نے بڑا تنگ کیا اور آخر میں وہ بیرہ کے پاس آئی اور سنیرے بالو والی حسن میں کمال کو اس کی محبت سے بھگو لیا کہ امرہ جان لے کے آخر کارمہ سمانہ محبت سے آگے کچھ نہیں ہوتا وہ اپنے ہتھیلی اس کے آگے کھول دیتی اس سے پہلے امرہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھ میں لے کر محبت سے دبایا اور سرگوشی کی مجھے تم ہی دعا کی طرح لگی ہو تمہیں میری دعاوں کی ضرورت نہیں ہے بیرہ نے ہتھیلی کھول کر اس کے آگے کر دی جسے وہ بند کیے رکھنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی تھی اور امرہ نے آلیان کو مکمل کر لیا ہال میں ہندیرہ چھا گیا امرہ کو ہال سے باہر لے جایا گیا اور کچھ دیر بعد واپس لائے گیا فلور پر جا بجاک کا دادم سنیری چوکٹوں میں جڑے آئینے کھڑے کیے رکھے تھے سارا ہال ہندیرے میں ڈوبا تھا صرف فلور اب نارنجی اور ہلکی گلابی روشنیہ منعکس کر رہا تھا اسے بیس آئینوں کے درمیان صرف دکھائی دیتی ہے خوابوں کی رحم دلی سے اس نے گھوم کر چار اطراف دیکھا اور اس کی آنکھیں سب ہی سنیری خواب سموچ چمکنے لگی اس نے سر کو ذرا سا اٹھایا اور اپنے دامن کا کونہ ایک ہاتھ میں پکڑا اور ذرا سا گھوم کر ایسے لرائی جیسے خود سے ہی مروب ہو کیا کر رہی ہو مرہا اچھا جلدی کرو کسی ایک آئینے کے پیچھے آلیان کھڑا ہم سب منتظر ہیں کہ تم اسے ڈھونڈ پاتی ہو کے نہیں ویرہ نے ہندیرے اسے سے بلند آواز میں کھا وہ چونگ کی آئینے اس کے قد سے انچے تھے اور صورت بگارنے والے تھے کسی میں اس کی تھوڑی پیروں کو چھو رہی تھی کسی میں وہ بالش بھر کی نظر آ رہی تھی کسی میں موٹی بھدی کسی میں چونٹی سی اور کسی میں اس کا قد آسمان سے باتیں کر رہا تھا صرف تین آئینے ایسے تھے جن میں اس کا عقص مکمل تھا آئینے کس آئینے کے پیچھے ہو کوئی اشارہ ہی دے دو اس نے سرگوشی کی جو ظاہر ہے کان لگانے والوں نے سن لی اور چٹنگ کا شور ڈال دیا میں نے سوچا ہال میں خموشی بہت ہے تھوڑا بہت ہنگامہ ہونا چاہیے اس نے دان نکال کر جھوٹ بولا ہال میں شور اس لیے نہیں تھا کہ وہ آئینے سے پوچھ نہ سکے اور آئینے بھی خنکھار کر یا کسی اور طرح سے اشارہ نہ دے سکے آئینے کے پیچھے کھڑے آلیان کا دل چاہا کہ وہ ہالے سے پیر مار دے کہ اتنے سارے لوگوں میں اس کا سر بلند رہے لیکن پھر وہ یوں مسکرا دیا کہ چھپ چانا اور ڈھونڈ نکالنا کبھی تو امانداری سے ہو کھلی آنکھوں سے اس نے تصور باندھا کہ کیسے امرہ آئینوں کے درمیان اپنے عقص پر مترنم ہوگی اور اسے جیت جانے کی جلدی نہیں ہوگی اسے تو اسے پا لینے کی فکر ہوگی اب وہ عارضی طور پر بھی اسے گمشدہ رکھنے کے حق میں نہیں ہوگی تصور کے اگلے پڑاؤ میں اس نے خود کو چند دن پہلے کہ ایک منظر کو دھراتے دیکھا وہ دونوں شہر سے دور سبزے پر بیٹھے ہیں اور پھولوں کو اپنے گرد لکھ چھپ پاتے ہیں آلیان نے اپنی آنکھیں ایک ہاتھ سے بند کر رکھی ہیں کیونکہ اب وہ اس باکس کو کھولنے ہی والی ہے جو وہ اتنی دور اپنے ساتھ لائی ہے اور ساتھ ساتھ اسے دھمکاتی جاری ہے کہ اگر اس نے آنکھیں کھولی تو وہ باکس کو تالہ لگا کر چابی جھیل میں پھینک دے گی اتنا ہی نہیں جھیل میں کود کر چابی ڈون کر اسے ہی لانی ہوگی ایک چابی کے لئے جھیل میں کون کودے اس لئے اس نے آنکھیں بند ہی رکھی اور اس کے کہنے پر ہی کھولی اور اپنی کل کائنات کو مل بیٹھ کر بانٹ لینے کے انداز سے اس نے کاغذ کے رول کو کھولا اور اس کے سامنے پھیلا دیا یہ دیکھو میری بہاروں کا ماخوز وہ دنگ رہ گیا افشیہ اس کے چیرے پر بکھری تھی اور افشیہ کی جلملاہت امرہ کی آنکھوں میں جل تھل تھی آلیان نے اس کی سمت اپنی گردن ناز سے بلند کی تو وہ اسے اپنے پاس رکھے ہوئے تھی وہ پلک نہ جھپک سکا اور اسے دیکھتا رہا میری پیاری امرہ کیسا دل پر جل ترنگ بجا رہنے کا اساس تھا یہ تم ہو وہ اپنی ساری دل ربائی لیے وہ اس کے سکیچ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر مسکرائے اس کے دیکھتے رہنے کے انداز سے بس وہ پوری گل ارغوان سی منور ہو گئی اور اس کے عقص میں وہ خود کو لیکن دراصل اسے ہی پھر سے تلاشنے لگا اسی کے کام سے لگے رہنا کیسا مسرور کن تھا اس نے ذرا سی آنکھیں بند کی اس سوچ کے لیے جو نعمت کی طرح اس پر نازل ہوئی کہ کیا وہ پیرو اور راتوں میں اس کی تصویر کو دیکھا کرتی رہی ہے اور ٹھیک اسی دوران امرہ نے اس کی ان آنکھوں سے جن پر اسی کا قبضہ تھا یہ جانچ لیا کہ وہ کس سوچ میں مبتلا ہے ایک بار ایسا ہوا کہ صبح ہو گئی اور مجھے اس سے شکایت ہوئی اس نے بتایا بھی نہیں اور پتا بھی دیا کہ جیسے اس نے پوچھا بھی نہیں اور پوچھ بھی لیا تو مجھے رات پھر دیکھتی رہی اس نے لفظ مجھے استعمال کیا امرہ باکس میں سے سرخ ریبن نکالنے لگی لیکن اس کے ہاتھوں کی نازہ جمشت سے اس نے جان لیا کہ وہ کتنی راتوں تک اسے تھامے آنکھوں کے سامنے رکھتے رہے تھے اور کبھی تھکے نہیں تھے امرہ ریبن ہاتھ میں لیے اب اسے ان کی کہانی سنا رہی تھی اور اس کے لئے مشکل تھا دو کام ایک ساتھ کرنا اسے دیکھتے رہنا اور اسے توجہ سے سننا سچے جذبوں سے مسخر ہوتا ارتقاز دونوں میں آیا ہاں پس یہی یہی سماعی یار قائم ہوا تصور کے اگلے پڑھاؤ سے جس میں وہ بے شمار بار جا چکا تھا نکلا اور آئینے کے پیچھے خود کو موجود پایا معصوم کا منار نور سا شاکار آئینے کی اس اور اس پار آنکھیں بند کر لینے کا مقام میں مہویت آنکھیں کھول دینے کی اجلت محبوبیت ایک ایک کر کے وہ ایک ایک آئینے کے پاس چل چل کر جانے لگی اور پھر سب کے درمیان کھڑی ہو گئے یہ ایک پہلی ہے جسے اسے بوجھنا ہے کیا وہ اس آئینے کے پیچھے ہوگا جس میں اس کا قط آسمان سے باتے کر رہا ہے کہ اسے پا کر وہ خوشی سے آسمان چھونے لگی یا اس میں جس میں وہ ایک سے کہیں امرہ بن گئی یا اس میں جس میں وہ مکمل ہے اور ایسے تین آئینے ہیں وہ ان تین آئینوں کے پاس گئی اور غور کیا اوہ اس نے اب غور کیا کہ جس میں وہ اپنے عقص کو مکمل سمجھ رہی تھی اس میں اس کا چہرہ اصل جسامت سے ذرا سا بڑھا تھا وہ دوسرے کے پاس گئی اور بہت غور کیا وہ بھی اس کے عقص کو ٹھیک منعقص کر رہا تھا وہ تیسرے کی طرف پڑھنے لگے اور ایک دم سے رکھی بہت مدم بہت ہی الکا یہ آئینہ اس کے عقص کو دھورہ منعقص کر رہا تھا وہ تیسرے آئینے کے پاس رکھی اور خود کو اچھی طرح سے دیکھا اور آئینے پر ہاتھ رکھ دیا کہ اسے یقین تھا جو آئینہ اسے مکمل کرے گا اسی کے پیچھے آلیان ہوگا یہاں آئینہ اس نے بلند آواز دیکھا پھر آواز دی آلیان اور آلیان نے سنہری چوکھٹے کے کنارے سے ذرا سا آگے ہو کر دیکھا ارغوانی پوشاک میں ملبوس گھیردار دامن کو فرش پر پھلائے وہ آئینے پر ہاتھ رکھ کے کرئے نرنجی اور گلابی روشنیوں کا ملاب اس کے عد گندے عد کھلے بالوں میں کبھی نہ تھمنے کے لیے جھوم رہا ہے تو کیا اس کے جوتے کا وقل کھلا ہے تو پھر اسے فوراں بیٹھ کر اسے بند کر دینا چاہیے وہ ذرا سا آگے ہوا اور سب ہی آئینے کے ربط میں بدل گیا اور جھرمت در جھرمت ہی اور اس کی تاروں سے کھسکنے لگے اور مدم سرک کی تعلیم دینے لگے آلیان امرہ بے اختیار ہنس تھی چلو اب تو وہ گیت گادوں جو گلابی گالوں والیاں سبزہ زاروں میں بھاگتی لہک لہک کر اس تاہدے عشق میں گاتی ہیں اور ساری چمکلی مسکرہٹوں کی لگا میں ہاتھ میں لیے آلیان ستارہ ستارہ ہوتی اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں کے کمندوں سے مطی ہوتے ایسے سامنے آیا جیسے ساری دنیا چھپ گئی ہے اور شرارتن انہیں ساکت کر گئی ہے اور چلو اب وہ گیت بھی سنا دو جو شب کو سہر کرتا ابتدائے جمالی آرہا ہے امرہا خوشی سے چلاتی اس سے پہلے اس نے اپنی سوچ کو نظرانہ یا عقیدت پیش کیا میرے عقص کو تم ہی مناقص کرتے ہو مکمل تم میرا آئینہ ہوں آلیان آگے بڑھا اور اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس کے عقص پر اپنا ہاتھ رکھ دیا میں تم سے مکمل ہوں امرہا اور اب اس گیت کی ابتداء بھی کر دو جو جہانے جہان کی اور لیے جاتا ہے اس کی بھوری آنکھیں سیاہ ہونے لگی اور امرہا اپنی آنکھوں کو بھی سیاہ نہ پیایا ہال میں چھائی خموشی مسررت انگیز لفظوں سے کلام میں بدلی اور وہ سب بڑے دل سے مسکرائی جیسے وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ اسی آئینے کو پا لے جس کے پیچھے آلیان تھا پھر وہ باہر باغ میں آگئے جہاں باغ میں پھیلا انسانی قد سے ذرا سی انچی آسمانی لار ٹینے رکھی تھی وہ سب سرخ تھی اور مختلف زبانوں میں ان پر آلیان امرہا لکھا تھا اوہ امرہا وے یقینی سے چلا اٹھی دائم اور نوال کی شادی میں جس طرح ان کے دوستوں نے ان کے لئے آسمان کو روشن کیا تھا امرہا کے لئے مسہور گندہ وہ اتنی دیر تک سر کو اٹھائے دیکھتی رہی تھی کہ آلیان اور ویرہ اس کے استہماق پر حیران تھے کیا تمہیں بھی ان کے سنگڑنا ہے آلیان نے مزاکن کہا تھا اگر ایسا ہو جائے تو کیا حرج ہے وہ سنجیدہ تھی اور ویرہ اسے مغود کرنے کے لئے تیار تھی اور اس کے قد سے انچی لال ڈینے بنوائی تھی وہ سب دو دو کر کے ایک ایک لال ڈینے کے قریب کھڑی ہو گئی خوشی سے امرہا کی آنکھیں جگمک کرنے لگی اور کتنے ہی آنسوس کی آنکھیں بھگو گئے اور اس نے ویرہ کو شانہ سے تام لیا یہ تحفہ ہم سب کی طرف سے امرہا ویرہ نے این سادنا شارلیٹ مورگن کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کھا امرہ نے مسکرا کر ان سب کو دیکھا شدت جذبات سے وہ ایک لفت نہیں بول سکی آلیان نے جھک کر لال ڈین کو روشن کیا اور ان دونوں نے مل کر اسے بلند کر دیا اور پھر اپنی گریب سے انہیں ازاد کیا نام اس کا نام میرا ساتھ اس کا ساتھ ہمارا سرخ خیموں نے ان کے ناموں کو اپنی دسترس میں رکھتے تشتے سیاہ کو جلوہ ایف پروزی سے روشن کرنا شروع کر دیا حقیقت جمال کی آقاس ہے سماوے مثال ہے امرہ اپنے آپ پر معصومانہ سمان کرنے لگی مجھے اس حقیقت پر گمان ہے آلیان وہ ذرا سا اس سے آگے بڑھ گئی تھی کہ گردن موڑ کر اس سے کہا اس کے گردن کا مرولہ بانا خم اور اس کے کانوں کے دمکتے بندوں کے ہلکورے نے اسے سارے الفاظ بھلا دیا اور صرف اسے دیکھنا یاد رہ گیا میں نے آسمانوں کی مسند سے اسے اترتے دیکھا اور وہ درکشاہ پانیوں میں جھل ملاتے انبار نور کی درسترس میں محبوب کی آواز سے آواز ملانے لوہی یار پر کلم بند ہوتے اس کے ایسے دیکھنے پر امرہ نے چاہا کہ وہ کہیں سو پھول بن جائے اور اس پر نچھاور ہو جائے اس کی پوروں سے اتر پھوٹ نکلے اور وہ اس کی فضاء کو اتر آگے ہی کرتی جائے سرخ لال ٹینے بلند ہوتی چارے طرح پھیل رہی تھی رات اسی سجابر سے سجنے کے لئے پوری طرح سے تیار تھی تم سے محبت مجھ پر فرض ہے وہ اس کے پاس چلایا لال ٹینوں کے سنگ اڑتی امرہ کی نظر جہان روشن کو پلٹی اور اسے ذرا دین نہ لگی یہ کہنے میں اس فرض کو میں کبھی قضاء نہیں ہونے دوں گی اور روشنیوں نے اپنے سارے ماخوز ڈھونڈ نکالے ایک امرہ اور ایک آلیان سے اور وہ انہیں مرکز بناتی کائناتی پنکھڑیاں بن کر کھل کر گلے نور ہوئی درسگاہیں عبادت گاہوں کا درجہ رکھتی ہیں اور علم ایمان کا دنیا میں کوئی ایسا میزان نہیں جس میں علم کو رکھ کر تولا جا سکے کہ کوئی وزن اس کے ہمپلا ہوئی نہیں سکتا قوم علم کے دم قدم سے زندہ رہتی ہیں اور پائندگی پاتی ہیں اس لئے خوش قسمتی میں دو لوگ امتیازی ہیں ایک وہ جو شاگیرد ہے ایک وہ جو استاد ہے پہار کا روشن دن آ چکا ہے دادا آ چکے ہیں اور ویرہ این کے والدین بھی شٹل کارک میں میلا سج گیا ہے دیس دیس کی کہانیاں دو ہی راتوں میں نشست گامیں سنا دی گئی ہیں اور اب وہ سب سادنا سمیت مانچسٹر یونی میں تقریب تقسیم اثنات میں مجود ہیں ایک ایسا دن جب عزاز یافتہ انہیں کا احساس ہوتا ہے اور خاص ہونا اچھا لگتا ہے جب دل چاہتا ہے اور آگے بڑھا جائے اور ساری دنیا فتح کر لے جائے جب بلندیاں چھوٹی لگتی ہیں اور حوصل جوان یونی کا سفر ختم ہونے جا رہا ہے زندگی نئے عزازات دیے آگے بھی تیار کھڑیے سخت مقابلہ اور نہ ختم ہونے والی دور کے ساتھ تو اس کھلے کھلے دن گولڈ میڈل گلے میں پہنے ویرہ اور کارل نے ڈگریاں ہاتھ میں لیے آلیان امرہا این شاویز اور سائی نے اپنے سب ہی کلاس فیلوز اور یونی فیلوز کے ساتھ کھلے آسمان تلے سرو پر تاز کی طرح سجی سیاہ ٹوپیوں کو ہاتھ بلند کر کے پورے جوش سے ہوا میں اچھال دیا علم وہ روشنی ہے جس پر کوئی ہندیرہ غالب نہیں وہ خود ہی فضاء میں اچھلے علم سے قیمتی کچھ نہیں ہم چیمپئن ہیں وہ ایک ساتھ چلائے اور علم کسی کی میراس نہیں ٹوپیاں ایک بار پھر اچھالے گئے سیاہ گاؤں دلکشی سے پھر پھڑاتے میں نے علم کی طرف لا علمی سے سوال اٹھایا علم نے لاب مٹا کر علم ہو کر جواب دیا اب وہ یونی میں بھاگ رہے ہیں اور چلا چلا کر اچھر رہے ہیں میں نے علم کو سوچ سے شروع کیا سوال سے کھوج نکالا اور جواب پر اگلے سوال کے طرف لپکا یونیورسٹی کے عدود میں ان کے پرجوش نارے گنجتے رہے اور ٹروپیاں کہے بگائے اچھلی جاتی رہی اور علم کی فرضیت پر کوئی شک نہیں مہہ کہہ کہ کہیں ماند نہیں اور سجاوٹ ہے کہ کہیں کم نہیں زمین کی وسط پر سبزہ اور اس کے کناروں پر گلستان آبی روا پر لمبی نکو والی کشتیاں پھولوں سے لدی روا ہونے کیلئے تیار ہیں انہیں اپنے مہمانوں کا انتظار ہے مسکراہتوں کی اجاداریہ اور جشن کا سما وہ سب اس رستے کے کنارے کھڑے ہیں جہاں سے سرخ کار کو آنا ہے اور دور سے وہ آتی نظر آنے لگی ہے جس کی پشلی سیٹ پر ماما مہر کا شہزادہ بیٹھا نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ تو بیٹھی دادا کی پری امرہ اور آگے دولہ دولہ ساہی خوبصورت لگتا شہبالہ کارل اور اس کے ساتھ بیٹھی دولن سی چکا چوند شہبالی ویرہ ان کے آتے ہی فضاء میں شور اٹھا ہے اور وہ جوش سے چلانے کے لیے تیار ہونے لگے ہیں آلین کار سے اتر کر اور امرہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہے اور امرہ اسے اپنا ہاتھ پکڑانے کے لیے تیار ہے اور یہ شہنائیاں بجنے کی ابتداء ہے سورج کی کرنی درختوں کے جھنڈوں سے مسائفہ کرتی شاخوں پر زرہ زرہ رکھتی دن کے ذروں سے اپنایت بڑھتی ان کے انتظار میں درہویزی کی چاپ لیے اتر رہی ہے مور پنک ہوائیں اپنے سنگ خوبصورت پروں والے پرندوں کی آوازیں دیس دیس سے اپنے پنکوں پر بٹھائے لاری ہے آلین نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے اور وہ اسے پول سے گزار کر دوسری طرف لے جا رہا ہے وہ سمجھی وہ اسے وہ جگہ دکھانے لائے جہاں ان کی شادی کی تقریب ہونی متوقع ہے لیکن دن کے بادلوں میں اترتے ہی اسے اپنا خیال بدلنا پڑا وہ خیال سایا کہ اس نے لہراتے بالوں کی فرمائش کی تھی اور اس کے لباس کے خاص ہونے کی اتنی فکر رہی تھی تم کس یاد کو تازہ کرنے آئے ہو یہاں آلین یاد نہیں خواب بہت سارے خواب ماما کا کافی خرچ ہوا میرے ان خوابوں کو پورا کرنے کے لئے آلین اسے شانے سے پکڑ کر ذرا سا گھما کر کہا کہ وہ دیکھ لیں وہ اسے کہاں لائے ہیں امہرا کو اگلا سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ اسے اپنے ہر خواب کے بارے میں بتا چکا تھا اور اسے ان خوابوں کی عملی تصورت شمولیت پر اعتراض نہیں تھا تم نے کہا تھا میں جب بورا ہو جاؤں گا تو مجھے پشتانہ پڑے گا گھوڑے پر بیٹھنے میں مجھے تمہاری مدد کر دینی چاہیے تھی آؤ اب مل کر ان گھوڑوں سے پوچھے آج ان پر لگام اور زین کہاں سے آگئے وہ اسے لے کر آگے بڑھاؤں تم نے یہ سب صرف اس ایک بات کے لئے کیا امہرا دیر تک مسکراتی رہی ہاں میں پشتانہ نہیں چاہتا مرا اور تمہاری باتیں میرے لئے صرف باتیں نہیں ہیں میں خود کو ان کا مطی پاتا ہوں وہ اسے ایک گھوڑے کے پاس لے آیا اور گھوڑے پر بیٹھنے میں اس کی مدد کی اور پھر گھوڑے کی لگام پکڑی مسررت امرہا کے ذہن سے خوشنما کلیاں بن کر جڑی اور دن کے مرغولوں نے ان دونوں کی مجودگی کو ترتم سے کچھ یوں گویا کیا عشق جو اسرار آزم ہے یہ دونوں اس کے رازدار ہیں اور ان آخری الفاظ پر بنت حمید اپنے کلم کو روک دیتی ہے کہ مکمل کی میں نے داستانے افکار داستانے یار یارم سب طریفے صرف اور صرف خودائے برتر کے لئے جو لفظ اتارتا ہے انہیں ترتیب دلواتا ہے اور جو ہر تخلیق پر قادر ہے بہت ہی زبردست ناول میرا خیال ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں بے شک بے شک سمیرہ حمید کا یہ شاہکار ہے جو آج ہم نے سنا پڑھا اور کیا کہوں میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے مجھے اتنا زیادہ یہ ناول پسند ہے مطلب کوئی جھول نہیں اس میں اتنا کچھ ہے اتنا اتنا مزے کا ہے نا سب بہت مزے کا ہے اور ہر لڑکی کی یہی خواہش ہوتی کہ اس کا ہم سفر آلیان جیسے ہی ہو اچھا اسے پیار کرے اور کیا ہوتا ہے تو بھئی انشاءاللہ آپ سب کے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے اور میرے بھی آمین اور یہ ہی بس ہوتا ہے کہ ایک اچھی زندگی انسان گزارے اس کے کوئی دکھ نہ ہو اور اس کے وہ ریگریٹ نہ ہو کہ اس نے کبھی یہ نہیں کیا وہ کر نہیں پایا انسان کو ایک بار کوشش ضرور کرنی چاہیے اور پشتانہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت ایک وہ دکھ کی بات ہوتی ہے اندر اندر سے اتنا دکھ فیل ہوتا ہے نا تو کبھی بھی ایسا کچھ مت کریے کہ جس پر آپ کو پشتانہ پڑے یا ایسا مطلب کرنا چاہیں جو کرنا پائیں اور آپ کو میرا خیالے تو ضرور کرنا چاہیے میبھی آپ کے لئے وہ اچھا ثابت ہو جائے تو خیر میں تو ابھی تک اس سہر سے نکل نہیں رہی اور میں ابھی دکھ ہی بھی ہو گئی ہوں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو جو اچھے ناولز ہوتے ہیں میں ہمیشہ ان پر دکھ ہی ہو جاتی ہوں میں کبھی بھی بہت زیادہ رومانٹکس جو ناول ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں ان کو پڑھتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے لیکن میں ان کے لئے اتنا زیادہ فیل نہیں کرتی جو اس طرح کے ناولز مجھے نا اپنے ساتھ باندھ لیتے ہیں اور آپ لوگوں کا بھی یہی خیال ہوگا اور مجھے لگ رہا ہے ویڈیو بہت زیادہ ہوگی چار گھنٹے سے زیادہ اور مجھے یہ بھی فکر ہے کہ اس نے سیو نہیں ہونا اور مجھے اس کو پارس میں کنبرٹ کرنا پڑے گا لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ اپنی گیلری میں جتنی ہوئی ساری چیزیں ان کو ڈیلیٹ کر کے اس کو سیو کروں تاکہ اس کو ایک ساتھ ہی اپروڈ کر دو تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میرے لیے اپنے لیے سب کے لیے دعا کیا کریں اللہ ہم سب کو خوش رکھے ہماری زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو کیونکہ زندگی ہمیں گزارنی نہیں جینی چاہیے جیسے سب لوگ جیتے ہیں بٹھ ہم ایسے ہیں کہ بس گزر جائے جیسے بھی ہے گزر جائے تو خیر اللہ حافظ